اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کے اس کے نوولز ایک دلچسپ کمپلیٹ نوول لے کے حاضر ہیں جس کا نام ہے خواب گھروندہ ٹوٹنا جائے چلیے چلتے ہیں نوولز کی جانب پندرہ نمبر پندرہ نمبر وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب کنڈیکٹر نے سٹاپ کا نمبر پکار کر اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی اس کا سٹاپ آ چکا تھا گود میں پڑی کتابوں کو ہاتھ میں تھام کر اس نے بیک کی پوزیشن کرنے پر ٹھیک کی اور ہاری ترچی ہو کر اس چار پئیوں والے دربے سے باہر آ گئی اس کا نہایت محنت سے پریس کیا گیا کل فالسورٹ چون مر ہو چکا تھا قدر تاسف سے اس نے ہاتھ کی مدد سے ان شکنوں کو دور کرنے کی کوشش کی لیکن ناکامی سے دو چار ہونا پڑا مین گیٹ سے نکل کر اس نے دپارٹمنٹ کی سم چلنا شروع کر دیا تھا ارد کرت سے بنیاز اپنے آپ میں گم وہ ڈپارٹمنٹ کے سامنے پہنچی تو تقریباً ساری کلاس میں گراؤن میں وٹامن ڈی کی مزے اڑاتی خوشکپیوں میں مصروف تھی وانیا سوبیا بشرا وغیرہ بھی وہاں ہی تھی وہ ان کے قریب چلی آئی مس حبیب لیو پر ہیں اس کے بیٹھنے سے پہلے سوبیا نے بتایا وہ تقریباً بیٹھی چکی تھی دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی وانیا نے حیرت سے اسے دیکھا اس نے بشرا سوبیا کو سلام تک نہیں کیا تھا وانیا میں نے آج ناشتہ نہیں کیا اس کی آواز میں اس کے لباس کی طرح ملکجہ پن نمائی تھا وانیا کو اس کی ادھا پسند تو نہیں آئی مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ کرنٹین جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی جو بالکل الگ سمت میں بنی ہوئی تھی ورشا آر یو آل رائٹ گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا آرڈر دینے کے بجائے وہ چپ چاپ میں اس کی سطح کو گھرنے لگی تو وانیا سے رہا نہیں گیا ورشا نے ایک دم سے سر اٹھا کر اسے دیکھا پھر مسکراتے ہوئے بولی بہت اچھی لگ رہی ہو نیو ڈریس ہے نا ورشا میں نے کچھ پوچھا ہے کہاں گم ہو خیر تو ہے وہ سوال گندم جواب چنہ والے اس درس عمل پر چھٹ کر بولی ہاں یار بالکل ٹھیک ہوں لوکل سے آئی ہو نا آج گھنٹے کا راستہ دو گھنٹے میں تیہ ہوا ہے اتنی دیر سٹاپ پر کھڑا رہنا پڑا میں نے تو مس حبیب کی کلاس پر فاتح پڑھ لی تھی شکر ہے وہ خود ہی نہیں آئی ورنہ آج تو پوری کلاس کے سامنے بیزت ہی ہوتی نین بھی پوری نہیں ہوئی اس لئے سر میں بھی درد ہے وہ اس کی ناراضی کے خیال سے جلدی جلدی بولی وانیا نے ایک نظر اس طرف دیکھا پھر مزید گریدنا نامناسب خیال کرتے ہوئے موضوع تبدیل کر کے بولی ڈپارٹمنٹ ایک زبردست پروگرام کا انعقاد کر رہا ہے مقصد ہے افغان مہجرین کے لئے فانڈ اکھٹا کرنا مکہ مختلف اسٹالز وغیرہ لگا کر اسٹوڈنس خود ہی یہ کام کریں گے دوسرے ڈپارٹمنٹ کو بھی انوائٹ کیا جائے گا وہ کافی زندہ دیل لڑکی تھی اور ورشہ کے مقابلے میں ایسے فنکشنز وغیرہ میں بڑھ جڑ کر حصہ لیتی تھی اس پروگرام کے لئے بھی وہ کافی پرڈیوش ہو رہی تھی ہم کس چیز کا اسٹال لگائیں گے ورشہ کام تو زیادہ تر وہ اور وانیا ہی کرتی تھی مگر مشورہ ہمیشہ ورشہ سے لیا جاتا وانیا نے کیا آئیڈیا دیا اس نے فیلحال کوئی آئیڈیا نہیں دیا میرا خیال ہے اسے ابھی اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے مجھے خود زبانیا نے بتایا وہ دونوں ٹانگے کرسی پر چڑھا کر اتمنان سے بیٹھتے ہوئے بولی کینٹین میں زیادہ رش نہیں تھا ورنیا ہے کہ در ورشہ نے پوچھا اس سے پہلے کہ وانیا کوئی جواب دیتی ورنیا صاحبہ خود ہی چیختی چلاتی ادھر آگئی ماشاءاللہ تو آپ دونوں یہاں بیٹھی ہیں میں سارے ڈپارٹمنٹ میں ڈھونڈ کا تھک گئی ایسی کیا مسئیبت آگئی تھی جو یہاں اس وجہ اور سنسان جگہ پر آبیٹھی ہو اس نے لمحہ بار کا توقف کیا بالوں میں لگے بٹر فلائی بینڈ کو اتار کر بالوں کو جٹکے سے لے رایا پھر دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر دوبارہ ہینڈ میں جکڑا اور شروع ہو گئی اوف وہاں پبلک ایڈمنسٹریشن والوں کی کینٹین پر اتنے ہینسم لڑکے بیٹھے ہیں مجھے لگتا ہے لا ڈپارٹمنٹ کے ہیں سب کی ڈریسنگ اتنی زبردست ہے سب کے سب موچوں والے ہیں قسم سے ورنیا ڈیشنگ ہے ڈیشنگ تمہیں اتنی سی دیر میں کیسے پتہ چل گیا کہ وہ اس ڈپارٹمنٹ کے ہیں اور سب کے سب شہزادہ گلفام کے خاندان سے ہیں ورشہ ذرہ چڑھ کر بولی ورنیا نے پہلے تو اسے گھور کر دیکھا پھر چبا چبا کر بولی مس ورشہ وہاں پانچ منٹ کھڑی ہو کر دس روپے کا ناس پان مسالہ خرید کر لائی ہوں یہ اتنی سی دیر نہیں ہے اور یوں بھی تم جانتی ہو لڑکوں کے معاملے میں میری نظر بارہ بارہ ہو جاتی ہے لڑکا ہنسم ہو پچیس سال سے اوپر کا ہو اور موچھو والا ہو تو مجھے ایک فرلانگ کے فاصلے سے بھی نظر آ چاہتا ہے کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے وہ ایک مشہور ایٹ گی نکل کرتے ہوئے بولی ورشہ اور وانیا نے ایک ساتھ کہہ کھا لگایا تھا اے پلیز ویشی اٹھونا وہاں چلتے ہیں ابھی تو پورے پچیس منٹ ہے ہمارے پاس بہت مزا آئے گا ورنیا قسم سے بہت بوکھ لگی ہے بلکل بھی حیمت نہیں ہے چھوڑونا آج اپنے ڈپارٹمنٹ کے لڑکے ہی دیکھ لو کوئی نہ کوئی تو یہاں ہنسم اور ٹوئنٹی فائف اور موچھو والا ہوگا ورشہ تساحل سے بولی اس کی آنکھیں نین پوری نہ ہونے کے باعث سرخ ہو رہی تھی جی نہیں ڈپارٹمنٹ میں افیر چلانے کا مطلب ہے اپنے پاؤں پر آپ کو لہارا مانا کیونکہ یہاں کے لڑکے الیکزینڈر یوب سویفٹ وغیرہ جیسی رائٹر کو پڑھ پڑھ کر تمام رومنٹک سنس کھو چکے ہیں میں رسک نہیں لے سکتی بکو نہیں ورنی یہاں کے لڑکے جون ڈن کو بھی پڑھتے ہیں تم یہاں فیر چلاو تو سہی آئی ایم شور تم کامیاب رہو گی وانیا نے ہستے ہوئے گویا اسے تسلی دی نہیں نہ چلو نہ مجھے لڑکے دیکھنے ہیں اس نے پھر اسراد کیا مگر ان دونوں کو اپنی وعد پر ڈٹے دے کر مجبورن اسے بھی ان کے ساتھ بیٹھنا پڑا مرو تم دونوں صرف تم دونوں کی وجہ سے مجھے اپنا گھر بستا نظر نہیں آتا وہ مو بسور کر بولی وانیا اور ورشا کو ایک بار پھر ہسی آگئی وہ دونوں ہی ورنیا کی لاپرواہ طبیعت سے آگاہ تھی اپنی اقدار کو لے کر انتہائی مہاد زندگی گزارنے والی ورنیا کی گفتگو کے معاملے میں اتنی غیر محتاط تھی کوئی اور اس کی باتیں سن لیتا تو فٹ سے کوئی فتوہ سادر کر دیتا مگر وہ دونوں جانتی تھی کہ ورنیا ایسی باتیں صرف مزاق میں کرتی ہے تم نے ورنیا کو فنڈ رائزنگ پروگرام کے بارے میں بتایا ورشا نے وانیا کو یاد دلائیا وانیا ایک بار پھر نہایا دل جمعے سے اسے فنکشن کے بارے میں بتانے لگی ورشا اٹھ کر کاؤنٹر کی سمت آگئی تاکہ آرڈر وغیرہ کر سکے اور جب ایک ٹرے میں تمام چیزیں لے کر وہ دوبارہ میز کی سمت آئی تو ورنیا کے چہرے کا رنگ ہی اور تھا ورشا کتنا مزا آئے گا میں تو آج ہی نیا ڈریس خرید لوں گی اوف میرے خدا تمام یونیورسٹی کے لڑکے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک ساتھ سب کو ہی انوائٹ کریں گے نا ایم بی اے ایم بی آئی ٹی لا ڈپارٹمنٹ اور پھر کامریس کے لڑکے زبردس یار یہ اتنا اچھا ایڈیا کس کے دماغ میں آیا بہت تیاریاں کرنی ہیں وقت کم مقابلہ سخت میں سب سے اچھی نظر آنا چاہتی ہوں وہ کھاتے ہوئے بھی بول رہی تھی ایک آخری بات بھی سن لو جو گروپ سب سے زیادہ فانڈز ریس کرے گا اسے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سیٹفیکیٹس دے جائیں گے وانیا نے اس کی توجہ سب سے ضروری عمر کی طرف دلائی ورشہ چپ چاپ چائے پینے میں مشغول تھی اس کا ذہن کئی اور ہی تھا شام مکمل تیار کی ساتھ آنگن میں اتر آئی تھی اتکولی کرکی سے تاریخی کا مہین سایا دیرے دیرے اندر آنے لگا اس نے کسلمندی سے کروٹ بدلی شام کے پھیلتے سائے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ نماز اثر کا وقت نکل چکا ہے اتکولی کرکی سے اب تاریخی کے ساتھ ہوا بھی رکس کرتی اندر آنے لگی اس نے تسائل سے لیٹے لیٹے لہاف کو پاؤں تک پھیلایا چن لمحوں کے بعد اسی کھڑکی سے آنکھوں میں چھپتی ہوئی روشنی بھی آنے لگی لاؤن کی تمام لائٹس روشن ہو چکی تھی ورشہ نے بیزاری سے کھڑکی کی سم دیکھا پھر سر کے نیچے سے تکیہ نکال کر مو پر رکھ لیا اسے روشنی کی بے تکلفی اچھی نہیں لگی تھی آپ جانتی ہیں ورشہ کب بری لگنے لگتی ہے کسی نے اس کے آس پاس سرگوشی کی جب تاریخی اچھی لگنے لگے سرگوشی کا سلسلہ جاری تھا وہ تاریخی کب اچھی لگتی ہے جب کسی نے بہت زور کا کہہ کر لگایا ورشہ نے ایک جھٹکے سے تکیہ ہٹایا تھا کمرہ بالکل خالی تھا اس کا تخیل جو لمحہ بھر پہلے اس نے سرگوشیوں میں مشغول تھا اب کہیں نظر نہیں آیا شاید کھرکی کے راستے باہر نکل گیا تھا بابی ٹھیک کہتی ہیں سونے سے پہلے کھرکی دروازے بند کر لینے چاہیے اس نے گہری سانس بڑھتے ہوئے خود سے کہا بستر سے اٹھ کر اس نے سب سے پہلے کھرکی ہی بند کی تھی مغرب کی آزان کی صدا دور کہیں بلند ہوئی تھی بیزاری اور بیچینی کو مزید خاطر میں نال آتے ہوئے وہ باتروم میں گز گئی وضو کر کے نماز ادا کی اور پھر لاؤنج کی سمت آگئی امی فون پر کسی سے باتوں میں مصروف تھی بابی کچن میں تھی جبکہ سامنے کاؤچ پر بیٹھی شخصیت نے اسے جی بڑھ کر بد مزا کیا وہ بنا کسی کو مخاطب کیے کچن کی سمت بڑھ گئی ارے حمزہ یہ دوسری ٹیوب لائٹ بھی آن کرو کتنا اندیرہ ہو رہا ہے ابھی تو اچھی بلی روشنی تھی وہ جانتی تھی یہ فکرہ صرف اسے جلانے کے لئے ادا کیا گیا ہے زبان میں کجلی تو ہوئی مگر اسے نظر انداز کر کے کچن میں آگئی بابی ارمغان کے لئے کافی بنا رہی تھی اسے دیکھ کر تمانیت سے مسکرائیں وشی پلیز یہ کافی بنا دو انہیں کافی پینے اور بنانے دونوں کاموں سے ہی چڑھ تھی بابی کھانے میں کیا ہے اس نے کافی پھینٹے ہوئے استفسار کیا فرائٹ فراغ منڈک اور کوکرچ بریانی یہ مردانہ آواز بابی کی نہیں تھی وہ گندے مانی بھائی اتنے گندے ہیں آپ رمشاہ رغمان کی انگلی تھامے اس کے ساتھ ہی کچن میں داخل ہوئی تھی اس کے موں سے مینو سن کر ماں کے سمت آگئی ورشاہ بھی ابھی خاموشی سے اپنے کام میں مشغول تھی ارمغان کی بات کا جواب بھی نہیں دیا تھا اب تو ارمغان کو بھی حیرت ہونے لگی تھی اس نے بابی کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا انہوں نے بھی لاعلمی کے اظہار کے طور پر گندے اچھ گئے کافی اس کی سمت مک بڑھا کر وہ فریج سے اپنے کھانے کو کچھ نکالنے لگی تھی ارے بھائی کوئی مجھے بتائے گا آج اتنا سناٹا کیوں ہے سورچ کی سمت سے نمودار ہوا تھا وہ کچن کی ایک سمت میں پڑے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیڈ کر بیٹھے ہوئے بولے سیر صاحب خیریت تو ہے نا آج آپ کچھ بھلے دکھائی نہیں دے رہے مزاج تو اچھے ہیں آپ کے وہ خوشگوار موڈ میں میں اسے اسی طرح مخاطب کیا کرتا تھا ورشاہ نے فریج سے سیب نکالا تھا اسے ہاتھ میں لے کر وہ اس کے ساتھ والی کرسی پر آبیٹھی مسکرا کر اسے دیکھا پھر بولی میں بالکل ٹھیک ہوں تم کیسے ہو ورشاہ اس نے حیران رہ جانے کی ایکٹنگ کی دیکھو اگر تمہیں پیسے چاہیے تو پہلے ہی بتا دوں آئی ام ویری ویری کنگال اگر کسی سہیلی کے ہاں ڈروپ کرنا ہے تو بھی آئی ام سوری کو دانتوں سے کتر کر مسکراتے ہوئے بولی تو ارمغان مزید حیران ہوا یار سہیلی سہ سچ بتا دو کہیں بنگ تو نہیں پی ہوئی تم تو آج مسکرا بھی رہی ہو ورشاہ اب کی بار کھل کر مسکرائی میں مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہوں نا ارمغان نے ایک نظر اسے دیکھا جی میں تو آیا کہ آج سچ بولتے ہوئے کہہ دے ہاں اچھی لگتی ہو بے حد و حساب مگر ارمغان تو ارمغان تھا مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہو کس کو بہت سنجیدگی سے پوچھا گیا میرا مطلب ہے میری مسکرات اچھی ہے نا اس نے بہت آج سے پوچھا ہاں اچھی ہے لیکن اگر آنکھیں بن کر کے دیکھا جائے دوسری صورت میں بس تھوڑا سا خوف محسوس ہوتا ہے اور تو کوئی پریشانی والی بات نہیں مجھے پتہ ہے تم مزاگ کر رہے ہو بہت اتمنان سے جواب دیا گیا ارمغان کو آپ کی بار کافی سے زیادہ حیرت ہوئی تھی بھابی میں نے کہا تھا آپ کو اسے یونیورسٹی میں ایڈمیشن مت دلوائیں آدھی پاگل تو ہے پھر مکمل پاگل ہو جائے گی مگر آپ نے میری ایک نہیں سنی اب کیا ہوگا کون کرے گا اس لڑکی سے شادی خیر آپ زیادہ فکر مت کیجئے میں ہوں نا میں کر لوں گا اس سے شادی آخر اپنے ہی اپنوں کا خیال کرتے ہیں وہ مزے سے بولا میرا دماغ خراب ہوا ہے جو تم سے شادی کروں تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں رانہ ٹنگا سے شادی کرلوں ورشہ زیادہ دے تک پرسکون رہ نہیں سکتی تھی اس لئے سلک کر بولی تم سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں بھی رانی ٹنگا سے شادی کرلوں جاؤ جاؤ کرلو وہ تمہیں گاز بھی نہیں ڈالے گی میں نے کبھی تمہارا پانی نہیں پیا تمہاری غزہ کیسے کھا سکتا ہوں تم اور رانہ ٹنگا مل کر کھانا ایسا کھانا میں اور میری رانی تو چکن بریانی کھایا کریں گے ارمغان کے بچے زیادہ بک بک نہیں کرو وہ دیرے دیرے تپنے لگی تھی ارے ارمغان کے بچے کو درمیان میں کیوں گسرتی ہو کیسی ظالم ماں ہو تم اولاد کا ذرا خیال ہی نہیں تم نہایت بتمیز اور فضول آدمی ہو تم سے بات کرنا ہی فضول ہے وہ پیر پٹختی باہر نکل گئی ارمغان نے کھل کر کہکر لگایا بابی ہنستی تمہیں ترس نہیں آتا اس پر کیوں تنگ کرتے ہو بیچاری کو وہ نن کی حمایت میں بولی ترس نہیں آتا ہنسی آتی ہے مزہ آتا ہے وہ خالی مگ میز پر رکھ کر بولا محبت آتی ہے پیار آتا ہے دل ہی دل میں خود سے کہا کیونکہ فی الحال وہ یہ سب باتیں برملا بہاواز بلند کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا کیسی ہیں آپ میں اچھی ہوں کتنی بہت اس نے مسکراتے ہوئے ٹائپ کیا تھا ہمیں کیسے پتا چلے گا مونیٹرز کی سکرین پر دوسرے جانب سے فوراں ہی پیغام مصول ہوا تھا وہ سمجھ نہیں پائی کیا مطلب اگر آپ اچھی ہیں تو ہم کیسے جان سکتے ہیں ہمیں تو اپنا آپ دکھاتی ہی نہیں ہو اس پیغام پر وہ چند لمحے سکرین کو گھرتی رہی پلیز کچھ تو کیجئے میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اس دوران دوسرا پیغام بھی آ گیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا میں کمپیوٹر کے متعلق زیادہ نہیں جانتی میرا مطلب سینڈنگ سکیننگ وغیرہ اس نے اسے اپنے مسئلے سے آگاہ کیا یہ نہ بتا سکی کہ فی الحال وہ تصویر وغیرہ دینا مناسب خیال نہیں کرتی وہ دونوں انگلیش کے بجائے رومن ٹائپ کر رہے تھے ارے اٹینڈ دیفکلٹی یہ اتنا مشکل نہیں ہے اب کی بار اس نے انگلیش میں ٹائپ کیا تھا کسی بھی کرب میں جا کر سکین کیجئے اپنی ایمیل باکس سے اس فائل کو اٹیچ کیجئے یہ اٹیچمنٹ مجھے سینڈ کر دیجئے اس کے بعد یکی بعد دیگرے تین پیغامات محصول ہوئے میں نے سنا ہے نیٹ گبلز کا ماحول اچھا نہیں ہوتا اب کی بار اس نے بھی انگلیش میں ٹائپ کیا تھا اوہ کمون یار ماحول انسان بناتا ہے اب کسی لوکل کلب میں مل جائیے ذرا ویل نون کلب تلاش کیجئے وہاں جا کر اپنا کام کریں فائل کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیجئے ہسٹری بھی ریموف کر دینا کافی لمبا پیغام آیا تھا آپ کیا کریں گے مجھے دیکھ کر اس نے لکھا نجانے کیا جاننا چاہ رہی تھی کیا کروں گا نہیں جانتا بس اتنا جانتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے مرا جا رہا ہوں اچھا اوہ اس نے اچھا کہ اس پیلنگ کو تبیل کر کے لکھا لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے تھے یہ تصور ہی بہت خوشکن تھا کہ کوئی انجانہ شخص آپ کو دیکھنے کے لیے اس قدر بے چین ہے اب کی بار اسکرین چین لمحے تک بے جان رہی پھر ایک پیغام فلیش ہوا کبھی کبھی آپ بہت ظالم لگنے لگتی ہیں اس کے دل کو کچھ ہوا ظالم تو نہیں تھی وہ بس مسلحت پسند اور محتاط تھی میں نے سوچا تھا میں اسرار نہیں کروں گا آپ کہتی ہوں گی کہ نجانے میں تصویر پر اتنا اسرار کیوں کرتا ہوں آپ کے ٹائپ شدہ لفظ اس کے دل کے غمازی کر رہے تھے میں اتنا بڑا لڑکا نہیں ہوں لڑکا آپ لڑکے نہیں رہے اب آدمی ہو چکے ہیں وہ ماحول تبدیل کرنے کی خاطر مزاہیہ انداز میں بولی ہاں میرا بھی یہی خیال ہے میری شادی ہو جانی چاہیے جواب آیا تھا اس نے مسکراہت والا پیغام دیا لیکن میں کیا کروں جس پر بھی میرا دم نکلے وہ کسی اور کی بیگم نکلے اس بات پر اس نے بے ساختہ کہہ کے لگایا اوہ بیچارہ میرا اتنا منہ سا دوست اب کی بار دوسری جانب سے آؤٹر والا میسیج آیا اس دوست کو گود میں لٹا لیجینا اسے یہ بات اچھی نہیں لگی وہ چند ثانی سکرین کو خاموشی سے گورتی رہی آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اس نے خفقی کا اظہار کرنے میں تعمل نہیں کیا ہاں شاید لیکن سکرین پر مکمل میسیج فریش ہوا لیکن اس نے کچھ نہ سمجھی کہ انداز میں سکرین کی طرف دیکھتے ہوئے ٹائپ کیا سچ کہوں تو کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کی گود میں سر رکھ کر لٹ جاؤں اور آپ میرے بالوں میں بہت نرمی سے انگلیاں چلائیں کمپیوٹر آپ کو دلیر بنا دیتا ہے بہت بڑی باتیں بہت آسانی سے کہیں نہیں جا سکتی ٹائپ کی جا سکتی ہیں اس نے سکرین پر آئے لفظوں کو پھر آنکھیں پھاٹ کر دیکھا عجیب بات یہ تھی کہ اسے برا نہیں لگا کیا یہ بات اسے اچھی لگی تھی اس بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں کبھی یہ بھی دل چاہتا ہے کہ آپ میری گود میں سر رکھیں اور میں آپ کی نرم جلفوں سے یہ والا پیغام نام مکمل تھا اس نے مکمل پیغام کے لئے نظریں سکرین کی سمتھی رکھی اور میں آپ کی نرم جلفوں سے سارے سفید بال نوچ کر ختم کر دوں پیغام مکمل ہوا تو اس کے لبوں پر مسکراہت نمدار ہوئی جبکہ سکرین پر بڑا سا ہا 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 لکھا آیا تھا بڑے میاں آپ کے اپنے بال سفید ہوں گے اس نے اسے چڑھانے کے لئے ٹائپ کیا بڑے میاں کیس کا میاں میں میاں نہیں ہوں میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی وہ ایک بار پھر کلکلا کر ہس دیا بڑے میاں یعنی بڑا آدمی اولڈ مین اس نے ٹائپ کیا مرد کبھی بڑا نہیں ہوتا ترد جواب آیا تھا اور جو بڑا ہو جائے وہ مرد نہیں ہوتا وہ بڑا ہوتا ہے ان کے درمیان باتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ صرف آج کی باتیں نہیں تھی وہ گزشتہ کئی مہینوں سے اسی طرح کئی کئی گھنٹے باتیں کرتے تھے گھڑی کی سوئیاں کی بوٹ کیز اور ان کے انگلیاں ایک ہی رفتار سے حرکت کر رہی تھی ساری کلاس تیہ کر چکی ہے کہ کون سا گروپ کس طرح فنڈ گھٹا کرے گا کیا سٹار لگائے جائیں گے کیا طریقے اپنائے جائیں گے نہیں ڈیسائٹ کیا تو ایک ہمارے کلوتے گروپ نے میں پوچھتی ہوں آخر تم لوگ سیریس کیوں نہیں ہوتے مجھے اتنی فکر ہو رہی ہے سب کی تیاریاں دے کر مجھے ہر حال میں یہ سٹیفکیٹ چاہیے میں نہیں چاہتی ہمارا گروپ کسی سے بھی پیچھے رہے ہمیں سب سے زیادہ فنڈ سکھٹا کرنے ہیں وہ کافی غصے سے بول رہی تھی سارے گروپ میں صرف ایک وہی تھی جو اس چیز کو آنا کا مسئلہ بنائے اتنے دن سے پریشان ہو رہی تھی ورشا اور وانیا کو تو جیسے پرواہی نہیں تھی اور وانیا کو ان دونوں کی طبیعت میں زہر کی طرح پھیلتی اس لاپرواہی سے سخت چڑھتی ان دونوں کی فطرت آدات و عطوار شکل فیملی بیک گراؤنٹ سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف تھا اور اگر کوئی چیز متماسل تھی تو وہ ان کی شخصیت کو رہناتی ہوئی لاپرواہی جو اکثر اوقات ان کے اچھے بلے بنے بنائے کام کو بگاڑنے کے باعث بنتی تھی وہ دونوں سکول کے زمانے کی سہیلیاں تھی گزرے سال صرف ان کو بلکہ ان کی فیملیز کو بھی قریب لائے تھے وانیا برملہ کہتی تھی اگر تم دونوں اتنی لاپرواہ نہ ہوتی تو کبھی اتنی اچھی دوست بھی نہ ہوتی تمہاری شخصیت کی یہ کمزوری ہی ہماری دوستی کی مضبوطی کی زامن ہے وانیا خود کافی ذمہ دار قسم کی لڑکی تھی جس کام میں ہارڈ ڈالتی کی وجہ سے اکثر کلاس فیلوز انہیں وی تری کہا کرتے تھے وانیا کو ورشا اور ورنہ کی لاپرواہی سے چڑھ تھی تو وہ اس کے قدر ہر دھرم اور زیدی طبیعت کے باعث خار کھاتی تھی وہ اپنے کیریئر کے لئے بہت سنجیدہ تھی لیٹرچر کی کوئی بھی سنف اسے پسند تھی نہ سمجھ میں آتی تھی اس نے اپنی گریجویشن کے لئے انگلیش کا چناؤں صرف اس لئے کیا تھا کہ یہ ایک اچھا اسکوپک مضمون تھا ابتدا میں اس سے مشکل ہوئی تھی مگر اب ایک سال گزرنے کے بعد صورتحال ٹھیک تھی وہ اکثر کہتی تھی یہ لیٹرچر مجھے اس ریچر پر ڈال دے گا ورشا اس کی بہت مدد کرتی تھی وہ ان تینوں میں زیادہ ذہین تھی اور اس کا مطالب بھی بہت وسیع تھا لیکن وہ کچھ کم گوھتی اس کے باعث اس کی شخصیت کی ساری خوبیاں مخفی رہتی تھی گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کے باعث اس کی ذہانت اور عادات وغیرہ کو بڑے بہن بائی کے مقابلے کم سراہ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی ذات کو لے کر وسوسوں کا شکار رہتی ان کی گروپ اسائنمنٹس میں وہ سب سے زیادہ کام کر کہ بھی سب سے کم اسکور کر پاتی تھی کیونکہ پریزنٹیشن کے وقت وہ اپنی عدم اعتمادی کے باعث ناکام ہو جاتی تھی ورنیا میں اعتماد کوٹ کوٹ کر بھراتا وہ اسکول اور کالج میں ہر دل عزیز سٹوڈن ہوا کرتی تھی اور اس نے یہ ریکارڈ یونیویسٹی میں بھی برقرار رکھا تھا برمحل اور موقع کی نذاکت کے این مطابق اشار پڑھنا اس کے بائے ہاتھ کا کھیل تھا بلا کی حاضر جواب اور شوخ لڑکی تھی اس کی زندگی کا واحد مقصد زندگی کے ہر لمحے سے لطف کشید کرنا تھا میں نے یونیویسٹی میں صرف اس لئے ایڈمیشن لیا ہے کہ یہاں پر آئے ہنسم لڑکوں کو دیکھ سکوں ان سے باتیں کر سکوں وہ اکثر کہتی اور پھر وانیا کی ڈانٹ بھی کھاتی وانیا کو اس کی ایسی باتوں سے چڑھ ہوتی تھی وہ ہمہ وقت سر پر دپٹہ ڈالے نظر آتی گفتگو کے معاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لیتی وہ وانیا کو اکثر اچھی لڑکی بننے کے تمام گر بتانے کی کوشش کرتی یہ اور بات ہے کہ اس کی کوشش کبھی کامیاب نہ ہوتی تھی وانیا اس طرح جو اس کی جھاڑ بھی سن لیتے اور ہنستے کھیلتے اس کی پس لیسنجی کا نشانہ بنتے وہ سب کے لئے بہن کی طرح تھی مجھے تو سب آپس سمجھتے ہیں وہ اس عزت پر بھی موں بسور کر کہتی اس کی شکل دیکھنے والی ہوتی تھی جب کسی اور ڈپارٹمنٹ کا لڑکا اس سے مخاطب کرتا یار ورنیا تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو اور اتنا بلش کیوں ہو رہی ہو وہ تمہیں کھا تو نہیں جائے گا اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر وانیا اس کا مزاق اڑاتی جبکہ وہ کبھی یہ بات مان کر نہیں دیتی تھی ایمی میں کیوں بلش کروں گی میں تو بہت کانفیڈنٹ اور میچور لڑکی ہوں مسکراتے وہ وہ بلکل چھوٹی بچی لگتی تھی وانیا کو فنڈریزن کے سلسلے میں پریشان دے کر اب وہ دونوں سنجیدہ شکل بنائے کوئی نیا اور اچوت آئیڈیا سوچنے لگی تھی تاکہ وانیا کا مو ٹھیک کیا جا سکے وانی تم نے بھی تو کچھ نہ کچھ سوچا ہی ہوگا پہلے تم بتاؤ تمہارے ذہن میں کیا پلان ہے ورشا نے اس کا ذہن کنگالنا چاہا میں سوچ رہی تھی ہم کچھ مختلف کرتے ہیں جیسے کلاس میں کچھ لوگ پھولوں کے بوکے سیل کریں گے کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے گیفٹ آئیٹمز کا پلان کر رہے ہیں میں چاہ رہی تھی ہم ہینڈز میٹ کارڈز وغیرہ رکھ لیتے ہیں وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی اسے یقین تھا اس کا آئیڈیا پسند نہیں کیا جائے گا ورنیا اور ورشا کے چہرے کی تاثرات سے وہ سمجھ گئے کہ انہیں اس کی بات سے اتفاق نہیں ورشا نے ورنیا کی طرف دیکھا تو وہ فوراں سے پیشتر بولی پلیز مجھ سے مت پوچھو میرے ذہن میں کوئی پلان نہیں ہے میں بس یہ چاہتی ہوں کہ ہم کسی ایسی چیز کا اسٹال لگائیں کہ ہر ہینڈزم لڑکا ہمارے اسٹال کی طرف دوڑا آئے ورشا نے اسے گھور کر دیکھا جبکہ وانیاں بولی ہاں ٹھیک ہے ہم گریٹ سترن کی جوبز کا اسٹال لگا لیتے ہیں ہینڈسم نون ہینڈسم سب ہمارے اسٹال کی طرف بھاگے آئیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اشوریا رائے پریٹیز انٹا اور مادوری وغیرے کا اسٹال لگا لیتے ہیں ساتھ میں کوئی چیز موپ بھی دے دیں گے جیسے اشوریا کے ساتھ جولیا روبرٹس پریٹیز انٹا کے ساتھ انجلینہ جولی اور مادوری کے ساتھ نیکل کٹمن مفت قسم سے بالکل اچھوتا آئیڈیا ہے بہت فنڈ سکھٹے ہوں گے وہ مزید کہہ رہی تھی ورشا کے چہرے پر عجیب سی خاموشی نے گیرہ ڈالیا جبکہ ورنیاں تو ازلی ڈیڑ تھی فوراں بولی آئیڈیا تو بہت اچھا ہے مگر یاد رہے سر افتخانے سکتی سے کہا ہے کہ کوئی غیر ملکی کام نہیں ہوگا نو پرابلم ہم اشوریا پریٹی اور مادوری کے بجائے ریمہ میرہ اور نرمہ وغیرہ رکھ لیں گے ورنیاں بولی ورشا کو عجیب سا محسوس ہوا یار پلیز اتنی غلط غلط باتیں نہیں کرو ایسے مت کہو وہ ایسی ہی تھی مزاک میں بھی اخلاقی اقدار کا بے حد احترام کرنے والی ورنیاں کو برا لگا وی آر جیس کرنگ ورشا تم کیا مدر ٹیرسا کی طرح بن کر اخلاقی اقدار پر زور دینے لگتی ہو ہم سنجیدہ تو نہیں ہے تمہیں کیا لگتا ہے یہاں صرف ایک تم ہی مسلمان ہو وہ خفگی سے بولی ورشا نے حیرت سے اسے دیکھا اس نے ایسی خفا کر دینی والی بات بھی نہیں کی تھی ورنیاں کو کچھ صورتحال کشیدہ محسوس ہوئی تو فوراں بات پلٹ کر بولی میں سوچ رہی تھی ہم چوریوں کا اسٹال لگا لیتے ہیں فری ڈیلیوری سرویس بھی رکھیں گے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر من پسند پارٹنرز تک پہنچانے کا انتظام بھی اس کی بات پر ان دونوں کے چہرے پر پسندیدگی کے اثرات ابریں اپنی بات کا مضبط ردعمل دے کر ورنیاں کا والیوم جوش کے باعث کچھ اور انچہ ہو گیا اگرچہ یہ آئیڈیا بھی نیا نہیں ہے لیکن میں نہیں جانتی ہوں یہ کام کرے گا کیونکہ اسٹال پر میں جو مکمل تیاری کے ساتھ کھڑی ہوں گی مجھ سے بچ کر کوئی کہاں جائے گا وہ ہمیشہ اسی طرح اعتماد کا مظاہرہ کرتی تھی میں متفق ہوں مگر پہلے باقی کلاس فیلوز سے پوچھ لو کہ کسی اور کا تو یہ پلان نہیں یہ نہ ہو کہ ہم اس آئیڈیا کو فائنل کر لیں اور پہلے ہی کوئی اور ٹیچر سے اس کے متعلق بات کر چکا ہو ورنیا نے اپنا ووٹ اس کے حق میں دیا تھا میں نے تقریباً تمام لوگوں سے پوچھا ابھی کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے میرے ذہن میں ایک اور آئیڈیا بھی ہے چوڑیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک قدر پامیسٹ بھی بٹھا دیں گے مزاک مزاک میں ہی سہی مگر اس طرح بھی کافی روپے کھٹے کیے جا سکتے ہیں ورشاہ نے ایک اور نکتہ بیان کیا تھا یہ آئیڈیا بھی پسند کیا گیا وشی تم نے پامیسٹری پر کافی کتابیں پڑی رکھی ہیں نا یہ کام تو تم سنبھال لے نا ورنیا نے فوراں ذمہ داری بھانٹی تھی جبکہ ورشاہ کے چہرے کا رنگ بدلا نہیں یار مجھ سے نہیں ہوگا میں جلدی کنفیوز ہو جاتی ہوں سب گر بر کر دوں گی وشی پلیز تم نہیں کروگی تو اور کون کرے گا پامیسٹری کے متعلق تم اتنا کچھ جانتی ہو ہم دونوں سے بہتر یہ ذمہ داری تم اٹھا سکتی ہو اتنا مشکل کام تو نہیں ہے یہ صرف ہاتھوں کے جزیروں میں اپنے قیاس کے گھوڑے دوڑانا ناولجی لکیروں کو سلجانے والے کچھ کارگر فارمولے بول دینا شادی بچے کاروبار اچھا مستقبل ان چار باتوں کو گمہ پھر آ کر اس طرح سے بتانا کہ سب تمہاری بات پر ایمان لے آئیں ورنیا اسے سمجھانے کے انداز میں بولی وانیا پشلی خبگی کے ذریعہ سرتی اس لئے خاموش رہی ویری گوڑ بہت خوب کچھ بھی الٹا سیدھا بول دوں اور گناہ کماؤں وہ قطیت سے بولی ورنیا کو اب کی بار اس پر اور بھی غصہ آیا ہم یہ کام کسی کو دوکھا دینے کے لئے نہیں کریں گے we will work just for the sake of charity تو ان کو نہیں کرنا تو مت کرنا میں کرلوں گی وہ تحمل سے مگر جلانے والے انداز میں بولی اچھا چلو یہ بات میں تیہ کر لیں گے کہ کون کیا کرے گا فی الحال سر افتخار کے پاس اپنے گروپ کا نام تو لکھوا دیں ووٹ کر آفیس قسم چل دیں وہ عام طور سے اپنے ڈپارٹمنٹ سے ذرا ہٹ کر واقعہ ایم پی اے کی کینٹین میں آیا کرتی تھی کیونکہ یہ ذرا بڑی اور ہوادار کینٹین تھی اور سردیوں میں تو خاص طور پر اس کینٹین کے سامنے والے تینوں بڑے لان میں بہت رونک ہوتی تھی یار یہ کون ہے میں نے اسے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی دیکھا ہے بہت زیادہ نظر آتا ہے اس جگہ ورشا نے کینٹین کے پارکنگ ایریا میں کھڑی ایک کار کے پاس جمل لڑکوں کے گروپ کے طرف اشارہ کر کے سوال کیا ورنیا نے فوراً اس طرف دیکھا لڑکوں کے متعلق اس کے معلومات ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتی تھی کس کی بات کر رہی ہو یہ بلیک ڈینم والا جس کے ہاتھ میں گلاسز پکڑے ہیں وہ ورنیا کی بچی اتنے غور سے نہیں دیکھا میں نے وہ ہستے ہوئے بولی ہائی بتاؤنا کس کی بات کر رہی ہو وہ بار بار مر کر اس سمت میں دیکھ رہی تھی ان لڑکوں کو بھی شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ان کے بارے میں بات کر رہی ہیں کیونکہ وہ سبا بھی نہیں دیکھ رہے تھے ورنیا کا اندازہ اور اس کیونچی آواز کسی راز کو راز نہیں رہنے دیتی تھی بکواس نہیں کرو اب مر کر نہیں دیکھنا اپنے آپ کو پرنس آف ویلز سمجھنے لگیں گے وہ وانیا نے گھرکا باقی سب کی تو مجھے خبر نہیں مگر وہ بلیک ڈینم والا اگر اپنے آپ کو پرنس آف ویلز سمجھ رہا ہے تو کچھ غلطوں نہیں سمجھ رہا اتنا تو ڈیشنگ ہے میں ہیلو ہائی کر رہا ہوں ورشہ ہنس تھی جبکہ وانیا نے گھر کر دیکھا وانیا کا مقصد اسے چڑھانا ہی تھا شٹ اپ وانیا وہ اسے گھر کر بولی شٹ اپ کیا وہ پھر ایک تفعہ پیچھے کی سمجھ دیکھ کر بولی اب اللہ نے اتنی اچھے چیزیں دیکھنے کے لیے ہی پیدا کی ہیں میں نے دیکھ لیا سراح لیا تو کیا غلط کیا وہ چڑھانے والے انداز میں بولی وانیا نے ایک بار پیچھے مر کر دیکھا اور بولی میں بھی دیکھوں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں اس میں اسی لمحہ اس لڑکے نے وہاں کھڑے کھڑے ہاتھ ہلا کر انہیں متوجہ کیا تھا ان لڑکوں کی ساری ٹولی ہنس تھی جبکہ وانیا کا پارا مزید چڑھ گیا لفنگا پرنس آف ویلز وہ چلا کر بولی تھی وہ تینہ ہوئی آپ کے بار پیچھے دیکھے بغیر آگے بڑھنے لگی تھی کہ بہرحال لفنگے سے پنگے وہ آفورڈ نہیں کر سکتی تھی سہیلی خیر تو ہے تمہارا موڑ آج کل بہت اچھا رہنے لگا ہے کہیں محبت وغیرہ تو نہیں ہو گئی وہ اس کی بالکل پاس بیٹھا انجانے سے خدشے کے تحت پوچھ رہا تھا چہرے پر اگرچہ وہی سرسری پن تھا بیگانگی تھی زیچ کر دینے والی مسکراہت اور چڑھانے والی شوخی تھی ورشہ نے ایک نظر اسے دیکھا پھر کارڈیگن کے آستین کو کھینچ کر اپنے ہاتھوں کو ان میں چھپانے لگی ارمغان کا دل کلب لائیا ایسی باتوں پر تو وہ فوراں مو توڑ جواب دیا کرتی تھی کچھ ہے ارمغان بیٹے کچھ تو ہے اس کا دل ہمک ہمک کر اسے بھی ہولا رہا تھا اے بتا دو نا پرومیس کسی کو نہیں بتاؤں گا وہ اس کے کندے کو اپنے کندے سے ٹھوکا دے کر مزاہیہ انداز میں بولا ورشہ کے چہرے پر میٹھی سی مسکراہت پھیل گئی ارمغان نے اس چہرے کو ہمیشہ اپنا سمجھا تھا اور اس چہرے کے ہر رنگ کو اپنا رنگ سمجھ کر اپنے دل کی دالانوں میں محسور کیا تھا لیکن یہ رنگ یہ مسکراہت اس کے لئے بہت نئی بہت انوکی تھی وہ لون کی سیڈیوں پر بیٹھی تھی سورج کی نرم کرم کرنے اس کے چہرے پر سرسوں کی طرح بکری تھی زرد رنگ کے لباس میں سیاہ کارڈیگن پہنے اپنے گندمی رنگ کے ساتھ وہ وہی ورشہ تھی جسے پچھلے ایک سال سے وہ دیکھتا آ رہا تھا اس کے نکوش میں ایک ملاہت تھی چہرے پر ایک بولا پن تھا جو دیکھنے والوں کو اتنی جلدی اس کے چہرے سے نظر ہٹانے نہیں دیتا تھا اور وہ خود زبانے بر کی احمق اپنی شخصیت کے اس سہرے بے خبر میں وقت یہ گلہ کرتی نظر آتی اگر میری ہائٹ بھی آپی کی طرح ہوتی تو میں بھی کتنی اچھی لگتی اس نے اتنے کمپلیکسز پالر کھتے کہ ارمغان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو چڑھانے کے لئے ان کمپلیکسز کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا ان دونوں کی بچپن سے ہی بہت دوستی تھی اس کا شروع سے ہی خالہ کے گھر بہت آنا جانا تھا پھر نومان بھائی نے اپنی شریک حیات کے طور پر زرشہ آپی کو چنا تو دونوں گھرانوں میں محبت کا گراف اور بھی انچہ ہو گیا اس شادی پر ہی پہلی مرتبہ اس نے ورشہ کے لئے کچھ محسوس کیا تھا وہ انٹر کے ریزلٹ کے انتظار میں تھی جب شادی کا غلغلہ اٹھا فراغت کے باعث اس نے شادی کے ہر فنکشن کو بہت بربور طریقے سے انجوائی کرنے کا پلائن کیا تھا دعا کرو ارمغان میں سب سے پیاری لگوں وہ اپنے ڈریسز کو بہت پیار سے دیکھتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی زوار بھائی کی تمام تر توجہ ٹی وی کی طرف تھی ورنہ وہ ضرور کوئی مزے کا جواب دیتے کیوں اس نے بن کر پوچھا میں ورشہ آپی کی بہن ہوں اور نومان بھائی کی کوئی بہن ہے نہیں صرف تم ایک بھائی ہو میں ایک کلوتی لڑکی ہوں دونوں طرف سے سب کی نظریں مجھ پر ہوں گی بات تو ٹھیک ہے بہت سنجید کی سہنکارہ بھر کر کہا گیا پلیز مائن مت کرنا مگر تم دونوں طرف سے ہی بہن نہیں لگتی ورشہ آپی ماشاء اللہ اتنی خوبصورت ہیں اور نومان بھائی اتنے سرکت اگر ہم اپنے مو سے بھی کہیں گے کہ تم دلہن کی بہن ہو تب بھی لوگ مشکل سے ہی مانیں گے وہ اتنا سنجیدہ لگ رہا تھا ورشہ کا چہرہ اتر سا گیا تھا اسی لمحہ زوار بھائی بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے ہماری گوڑیا کا رنگ بھی تو اتنا کالا ہے دنیا جہان کی بیچارگی اپنے لہجے میں سموتے ہوئے انہوں نے کہا ورشہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے ارے ارے رونا نہیں بھرشکل ہونا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے تم بھرشکل ہو بد اکل تو نہیں ہو گوڑیا زوار بھائی نے مسکراتے ہوئے پچکارا خیر آپ آپ اس کا دل رکھنے کے لئے اتنا بڑا جھوٹ بھی نہ بولیں اس سے حقیقت پسند بننے دیں ہے تو شرم والی بات مگر ہماری ورشہ شکل اور اکل دونوں باتوں میں ذرا بیچاری ہے وہ پورتاسف انداز میں کہہ رہا تھا اس نے شکل ایسے لٹکا رکھی تھی کہ ورشہ نے تو شرمندگی سے سر جھکایا ہی تھا زوار بھائی نے بھی ہنسی چھپانے کے لئے سر جھکا لیا ورشہ کی آنکھوں میں چمکنے والے آنسو اب اس کے رکھساروں پر پھسل آئے تھے ویسے تو وہ اس قسم کے مزاق کا نشانہ بنتی ہی تھی مگر آج تو ان دونوں نے حد کر دی تھی فکر والی کوئی بات نہیں اگرچہ تمہارے خوبصورت لگنے کے لئے دعا کرنا ایسا ہی ہے جیسے لاہور کی زمین سے مٹی کا تیل نکلنے کی دعا کرنا مگر پھر بھی میں تمہارا پیارا دوست یہ دعا ضرور کروں گا وہ دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھا کر بولا ورشہ واک آؤٹ کر گئی تھی اس نے دعا نہیں کی تھی مگر کچھ دعائیں کے بغیر ہی قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں اپنے دل کے آگے سے تسلیم خم کرتے ہوئے بہت سرشاری سے اپنا سب کچھ اسے دان کر دینے کا عہد کیا تھا لیکن دل بھی عجیب کمبخت چیز ہے جس پر سب سے زیادہ آتا ہے اسے ہی سب سے زیادہ ستاتا ہے اس دن کے بعد سے وہ اسے چڑانے اور جلانے کے لئے ہر ہر باز ماننے لگا وہ چرتی بھی بہت تھی اپنے رنگ اور قط کے متعلق تو کوئی بات اس سے برداشت ہوتی ہی نہیں تھی ارمغان کو کچھ دنوں سے محسوس ہونے لگا تھا کہ جلنے جلانے کے اس کھیل میں سب سے زیادہ نقصان تو اس کا اپنا ہو رہا تھا اس لڑکی کے بغیر زندگی کا تصور مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا میں بھی جانے کیا کیا سوچنے لگتا ہوں آئیم شوہر ورشہ کی زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اس پر ایک برپور نظر ڈالتے ہو اس نے خود کو بھی ڈانٹا اپنے کارڈگن کے ہستینوں سے کھیل تھی اس منظر کا سب سے جاندار حصہ ہونے کے باوجود وہ اس منظر کا حصہ نہیں تھی لا تعلق اور کچھ کھویا سانداز چہرے کا آہاتہ کرتی دل فریب مسکرہات و رانکوں کے گوشوں سے جھانگتے مدھوش خواب وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سرابے سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا ورشہ کتنی خوبصورت ہو گئی ہوتم اس نے پہلی بار جو محسوس کیا وہ کہہ دیا اس سے پہلے تو وہ ہمیشہ اپنے جذبے سیند سیند کر رکھتا تھا وہ ابھی بھی گمسم اپنے پاؤں کی انگلیوں کو تک رہی تھی اس نے ارمغان کی بات سنی ہی نہیں تھی یا شاید جان بوجھ کر انسنی کر دی تھی وہ واپس اپنی جون میں آ گیا مجھے تمہیں ایک بات بتانی ہے ورشہ اب کی بات اس نے قدر انچی آواز میں کہا ورشہ نے سر اٹھا کر استفہامیہ انداز میں اسے دیکھا وہ دراصل وجہ جک کر خاموش ہو گیا ورشہ کی آنکھوں میں تہائی اور ہلکوری لینے لگا تھا ارمغان کا انداز بہت عجیب تھا ورشہ میں جانتا ہوں یہ بات تمہارے لئے بہت نئی بہت انوکی ہے لیکن یہ بات عجیب نہیں ہے ورشہ ایسا ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کی زندگی میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے وہ پھر خاموش ہوا کہو نرمغان کیا بات ہے وہ عجیب سے لہجے میں پوچھ رہی تھی وہ دراصل وہ پھر جچکا دراصل ورشہ تمہارے ناگ بہت گندی ہو رہی ہے اس سے صاف کر لو انتہائی سنجیدگی سے عرض کیا گیا ورشہ کا موں پھول کر غبارہ ہو چکا تھا بدتمیز وہ اتنا ہی کہہ پائی ارمغان نے ہنسنا شروع کر دیا آج آپ بہت خاموش لگ رہی ہیں نہیں تو آپ کو یوں ہی محسوس ہوا اس نے سکرین پر آئی پیغام کو پڑھ کر تقریباً ایک منٹ کے وقفے سے جواب دیا ایسے حیرت ہوتی تھی کہ یہ شخص اتنی جلدی اس کی کیفیات کو کیسے محسوس کر لیتا ہے یہ ڈیجیٹل دنیا تھی یہاں احساسات اور جذبات کا فقدان تھا لیکن کوئی اس کے دل سے پوچھتا یہ ڈیجیٹل ورڈ اس کے لئے اوریجنل ورڈ بندی جا رہی تھی اور وہ مکمل یقین کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ آگ دونوں طرف برابر کی لگی ہے وہ اس شخص کے لئے اتنی ہی اہم تھی جتنا کہ وہ خود اس کے لئے اہم تھا یہی وجہ تھی مچ جاتے تھے اے ہیلو کہاں گئی اس کی تبعیل خاموشی سے اکتا کر اس نے ٹائپ کیا تھا کہیں نہیں گئی یہاں ہی موجود ہوں اس نے تھنڈی سانس بھرتے ہوئے جواب دیا تھا کیا آپ تھکی ہوئی ہیں نہیں اگرچہ اس کا موڈ آف تھا مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی آج سارا دن کیا کیا آپ نے کیا مصروفیات رہی کچھ خاص نہیں صبح انویسٹی پھر گھر آ کر لنچ پھر ٹی وی پھر چائے پھر ڈینر پھر یہاں آپ کے سامنے اس نے یکی بعد دیگر تمام جوابات ٹائپ کیے تھے میرے سامنے نہیں میڈم میرے سامنے آتی کب ہیں آپ میں نے تو ہر کوشش کر لی آپ کو اپنے سامنے لانے کی مگر آپ تو اعتبار ہی نہیں کرتی ہم پر اس پیغام پر وہ ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گئے اس نے ابھی تک اپنی تصویریں اسے اسکین کر کے نہیں بیجی تھی آئیم سوری آئیم ریلی ویری سوری لیکن ہم برداشت نہیں ہوتا آئیم ڈائنگ تو سی یو یار اس کے دل کو پھر کچھ ہوا وہ چاہتی تھی کہ اپنی تصویریں بیجتے مگر کوئی طاقت تھی جو اسے روک دیتی تھی سکرین پر یہ کے بعد دیگرے میسیجز فلیش ہو رہے تھے ہر بار سوچتا ہوں کہ نہیں کہوں گا نہیں مانگوں گا مگر پھر ہر بار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کہہ دیتا ہوں یار اتنی منہ سماجہ تو میں نے کبھی کسی کی بھی نہیں کی میں کیا بھار جوڑوں اسے محسوس ہوا جیسے سارے ماحول پر رجب مدھوشی کی کیفیت چھا رہی ہے میں جانتا ہوں آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن یہ سچ ہے کہ میں آپ کو بہت مس کرتا ہوں ہمیشہ آپ کی موجودگی اپنے آس پاس محسوس کرتا ہوں وہ نہ جانے کس جذبے کی طہر ٹائپ کرتا چلا جا رہا تھا ایسی پاگلپن کی باتیں ان کے بیچ کم کم ہی ہوتی تھی ان کے درمیان یہ مشین تو مشین تعلق تقریباً گیارہ ماہ سے تھا وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے تھے ان گیارہ ماہ میں کم ہی دین ایسے گزرے تھے جب انہوں نے ایک دوسرے سے بات نہ کی ہو آپ نے مجھ پر کیا جادو کیا ہے اس کے سامنے سکرین پر ایک اور میسج فیش ہوا اس نے اسمائل کا میسج بیجا اور ساتھ ہی ٹائپ کیا آپ پاگل ہیں آپ بھی پاگل ہیں اس نے فورا جواب دیا تھا لڑکے ایسے معاملوں میں ویسے بھی زیادہ حاضر جواب ہوتے ہیں وہ پھر مسکرائی ارے آپ شرما تو نہیں رہی نا یہ اگلا میسج تھا وہ آپ بھی خاموش رہی کاش میں آپ کو اس لمحے دیکھ سکتا کاش آپ اس لمحے میرے پاس ہوتی اس نے مسکراتے ہوئے گہرہ سانس بھرا اس شخص میں کچھ تو ایسا تھا جو سب سے ہٹ کر سب سے مختلف تھا جس کے باعث وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا وہ دیرے دیرے محبت میں گرفتار ہو رہی تھی کس کی محبت میں ایک انسان کی یا مشین کی یہ ایک الگ سوال تھا ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب نہ صرف پیجیدہ بلکہ مبہم بھی تھا یار آئیم گیٹنگ مشکوک یہ ہنسم ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کچھ زیادہ ہی نظر آنے لگا ہے ورشہ نوانیہ کو اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے دیمی آواز میں کہا اس لئے وہ ان کے پاس سے گزر کر پریویس کی کلاس کی طرف آ گیا تھا ہاتھ ساری ڈپارٹمنٹ کے لئے آخری دو کلاسز آف کر دی گئی تھی تاکہ فنڈریزنگ کے سلسلے میں ہونے والے پروگرام کے لئے حتمی لائے عمل تیار کیا جا سکے ورنیا آرگنائزنگ کمیٹی کی رو رما تھی اس لئے وہ باقی ممبرز کے ساتھ مصروف تھی وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے سامنے والے لان میں آ گئی جہاں کچھ اور کلاس فیلوز بھی خوش کپیوں میں مصروف تھے کس کے لئے آنے لگا ہے یہ بھی تو معلوم کرو وانیا نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا ہمیں کیا ضرورت اٹینشن لینے کی ورنیا صاحبہ اندر ہیں وہ محترم بھی اندر گئے ہیں تھوڑی دیر بعد سب کچھ سامنے آ جائے گا ورشہ نے سولہ آنے درست بات کی تھی وانی ایک بات پوچھو ورشہ نے ذرا دھیمی آواز میں کہا ان کے قریب دو تین لڑکیاں آ کر بیٹھ گئی تھی جو ان کی کلاس فیلوز نہیں تھی نہیں یار آج مت پوچھو آج میں بہت تھکی ہوئی ہوں وہ اس سے چڑھانے والے انداز میں بولی تمہیں کبھی کوئی اچھا لگا وہ اس کے قریب آ کر بہت رازدادی سے بولی مجھے وانیا نے حیرت سے اسے دیکھا وہ وانیا کی طرح بات کر رہی تھی نہیں تمہارے اببا کو وہ چڑھ کر بولی اوہ اچھا اببا کو ہاں میرا خیال ہے وہ اس کے ماتھے کو انگلی سے چھوٹے ہوئے بولی مجھے ہاں مجھے بھی اچھا لگا تھا وہ کچھ سوچنے والے انداز میں بولی اس کے انداز نے ورشا کو اور بھی متجسس کر دیا تھا دلچسپی اس کے ایک ایک انداز میں ہوئی دا تھی کون ارے وہی اپنا نومان اجازت سچ ویشی مجھے اتنا اچھا لگتا تھا مگر اس نے شادی کر لی بات مکمل کر کے اس نے بہت تھنڈی سانس بری ورشا جی بھر کر بدمزہ ہوئی تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ صاحب ہر دوسرے روز اس ڈپارٹمنٹ میں صرف تمہارے لی آتے ہیں اس نے مو لٹکا کر گویا انکشاف کیا ورشا کو جھٹکا لگا تھا ورشا آریو میٹ بہت فلمیں دیکھنے لگی ہو آج کل وہ گھرکنے کے انداز میں بولی اگر تم نہیں پوچھ سکتی تو میں پوچھ آتی ہوں یہ آواز ان کے اکب سے آئی ان دونوں نے مر کر ایک ساتھ دیکھا ورنیا صاحبہ بلکل پیچھے کھڑی تھی کیا پوچھ کر آتی ہو اور کس سے پوچھ کر آتی ہو ورنیا نے حیرت سے پوچھا اسے مکمل یقین تھا کہ ورنیا نے کچھ سنا راز کی بات پوچھ کر آتی ہوں اور اسے پرنس آف ویل سے پوچھ کر آتی ہوں اوپنسکڑا مارکن ان کے پاس بیٹھ گئی ورنیا کے اندر پکڑ دکڑ شروع ہو چکی تھی اگر ورنیا کو ورشا کی بات سے اتفاق تھا تو اس کا مطلب تھا اس ایشو کا بہت سارے لوگوں کو پتہ چلتا جانا تھا اور اسے اسکینڈل سے بہت ڈر لگتا تھا میں اسے پوچھ کر آتی ہوں کہ کیا یہ ڈینم اس کا ریڈ مارک ہے ہر وقت ڈینم میں نظر آتا ہے کبھی بلیک ڈینم کبھی بلو ڈینم کبھی گریش بلو ڈینم وہ بات ان سے کر رہی تھی مگر نظریں اسی طرف کھڑی ماروخ پر تھی جو اس لڑکے سے تقریباً چپ کی جا رہی تھی وہ لڑکا بی ماروخ کو گلے کا ہار بنائے خوش دکھائی دے رہا تھا ورشا کو غلط فہمی ہوئی ہے ورنیا نے سر جڑک کر اپنے آپ کو ایک خیال سے آزاد کروانا چاہا ورنیا تمہیں پتہ ہے یہ کس کے لئے آتا ہے ورشا نے ورنیا کے چہری کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا ہاں پتہ ہے میرے لئے آتا ہے اور کس لئے وہ ہمیشہ غیر سنجیدہ ہی رہتی تھی یہ ماروخ وغیرہ سے بات تو صرف مجھے جلانے کے لئے کرتا ہے وہ بالوں کو بینڈ کی بندش سے آزاد کر کے ان میں انگلیاں چلا رہی تھی وہ فل فارم میں تھی اب کسی بات کا سنجید کی سے تہہ ہونا ناممکن ہی تھا لیڈیز لیٹس موف ورنیا نے مزید کسی بات کا موقع دیے بغیر اپنی کتابیں سمیٹ لی تھی مجبوراً وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی دونوں تو آپ اس میں کسی بات پر جگڑنے لگی تھی مگر اس کا دہان اسی لڑکے کی جانب تھا جو ان سے چار پانچ ہی قدم پیچھے تھا چند لمحوں بعد وہ یک دم ان کے قریب آ گیا ایکسکیوز می میس یہ آپ کا والٹ ہے شاید اس نے ایک براؤن رنگ کا والٹ ورنیا کی طرف بڑھایا وانیا کا پارا ایک دم سے چڑھا تھا مسٹر یہ اچھے ہتھکنڈے کسی اور کے سامنے آزمانہ یہ پرانے فلمی حربیں اب بہت پرانے ہو چکے ہیں انہیں اس طرح سے مخاطب کرنا کوئی اچھی بات ہے کیا مسٹر آپ کا دماغ تو درست ہے وہ لمحوں بعد کو سانس لینے کو رکا تو وہ ذرا حیرت و خفگی کے ملے جلے جذبات سے بولا اس کے اتنے لا پرواہ انداز نے وانیا کو مزید سلگایا تھا میرا دماغ بالکل درست ہے آپ میری پرواہ مت کیجئے آپ یہ بتائیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے یہ اس طرح سے والٹ پکڑا کر کہنا کہ یہ آپ کا ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے پھر بھی آپ ہمیں دے رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کا اپنا ہوگا آپ وانیا پلیس خاموش ہو جاؤ ورنیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خاموش کروانا چاہا ارد کر چلتے پھرتے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے نہیں تم مجھے خاموش مت کراؤ مجھے ذرا سیدھا کرنے دو ان صاحب کو یہ نیا رواد چلا ہے لڑکیوں کو متوجہ کرنے کا وہ بپری ہوئے شیرنی لگ رہی تھی ورنیا اور ورشا کا رنگ بھی فک ہو چلا تھا اس لڑکے کے رنگ میں دیرے دیرے سرخی نمائی ہو رہی تھی ماتے پر تیوریوں کے تعداد میں اضافہ ہونے لگا مجھے آپ جیسی حال میں نے لڑکیوں سے بات کرنے کا شوک نہیں ہے میں تو صرف یہ والٹ وانیا نے اس کی بات کار دی جب میں نے کہتی ہے یہ والٹ ہمارا نہیں شٹ اپ وانیا ورنیا نے اسے گور کا راجتہ سے کہا یہ والٹ ہمارا ہی ہے میرا ہے یہ والٹ اس نے شرمندگی سے والٹ پکڑا وانیا نے حیرت سے اسے دیکھا یہ والٹ اس نے پہلے ورنیا کے پاس نہیں دیکھا تھا عمر بھائی نے دیا تھا کل مجھے واپس کرنا یاد نہیں رہا شاید مجھ سے لاپروہی سے وہاں گر گیا آئیم سوری مسٹر دراصل مسٹر نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا تھا یہ لیجی آپ کا والٹ ان یو میس اس نے اس کی سمت انگلی اٹھائی دماغ کا استعمال کرنا سکھو انشاءاللہ فاقہ ہوگا وہ کہہ کر رکا نہیں تھا ورنیا نے تاثف و ترم کی ملی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا وہ شرمندہ شرمندہ سر جھکائے کھڑی تھی مگر اس شرمندے کی کا اثر وقتی تھا یار سن تو لیا کرو کوئی کیا کہنا چاہتا ہے کہ ایک دم سے شروع ہو جاتی ہو میرا والٹ ہے یہ لازمی تو نہیں کہ ہر انسان ہی میں اس لڑکیوں کو مخاطب کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرے ورنیا نے اس سے جھڑکا وہ بہت بھری ہوئی تھی اور بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ورشا نے اس کا ہاتھ دبا کر اسے روک دیا تھا ورنیا کی آنکھوں میں غصہ چلکنے لگا تھا اس نے نخود سے سر جھکایا تھا سنا ہے یونیورسٹری میں بہت خوبصورت لڑکیاں ہوتی ہیں اس کو لاؤنچ میں داخل ہوتا دے کر ارماغان کی زبان میں کجلی ہوئی ہائی یونیورسٹری ہے یہ میٹرنیٹی ہوم لڑکیاں ہوتی ہیں زوار بھائی جو اس کے قریب ہی بیٹھے تھے مسنوعی حیرانی سے بولے ارماغان کو ہنسی آگئی زوار بھائی کو ایسی پھلچڑیاں چھوڑنے کی عادت تھی یہ پھلچڑیاں اکثر ایسی بھی ہوتی تھی جو خالصتاً مردوں کے درمیان ہی ڈسکس ہو سکتی تھی اس لئے آواز کو والیوم وہ صورتحال کے مطابق کم یا زیادہ کر لیا کرتے تھے اب ان کے آواز اتنی دھیمی تھی کہ ارماغان ہی سن پایا ورشاہ انہیں آستہ دیکھ کر سمجھی کہ حضب معمول اس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ارماغان سے اس کی ناراضی تھی اس لئے زوار بھائی کو گھر کر بولی آپ میرا مزاق اڑا رہے ہیں میں بخدا نہیں میں تو ارماغان نے ان کی بات کٹی ورشاہ ہم تمہارا مزاق کیسے اڑا سکتے ہیں تم کالی ہو تو کیا ہوا ہمارے خاندان سے ہو ہمارا خون ہو ہماری بین ہو بھابی نے اس کی بات کٹی وہ ابھی ابھی لاؤنچ میں آئی تھی انہیں ارماغان کے دل کی خبر تیسلے چڑھانے والے انداز میں بولی اللہ نہ کرے وہ دہل کا راستہ آواز میں بولا اور بھابی کو مصنوعی خمگی سے گھور کر دیکھا ہماری اتنی پیاری سی ورشاہ کو بہت ستانے لگے ہیں آپ کو نن کی حمایت میں میدان میں اتری بھابی پلیز بہت سسرالی گفتگو مت کیجئے ہماری ورشاہ اتنی پیاری ہے خوبصورتی کا عالی شہکار نہایت محذب اور سلی کا مند سگراپہ تو ختم ہے ہماری ورشاہ پر جو ابھی ہم نے سمو سے کھائے تھے یہ جو ارماغان بیکری سے لائے تھا یہ ہماری ورشاہ نہیں تو بنائے تھے اور یہ جو رائنڈون کے پردے ہیں یہ جو دس ہزار میں خرید کر پانچ ہزار میں سلوائے گئے تھے یہ کس نے بنائے ہیں بھلا ارے ون اینڈ اون لی ہماری پیاری راج دولاری ورشاہ ستار نے وہ لمحہ بھر کو رکا اب پلیس یہ مت کہنا کہ زوار بھائی کے شیف اور حجامت بھی ورشاہ ہی بناتی ہے انہوں نے اس کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر کہا سب ہی ہنس دیئے وہ بھی مسکرہ دی اور اس کی یہی مسکراہت ارماغان کو وسوسوں کا شکار کرتی تھی میں تمہارے بارے میں بھی ایسی سسرالی گفتگو کر سکتی ہوں بابی اس کی بات کا مزہ لے کر بولی میرے بارے میں سسرالی گفتگو مت کیجئے بس ورشاہ سے میری سفارش کر دیجئے وہ اسے نظروں کی گرفت میں لے کر کہہ رہا تھا سفارش کیسی سفارش ورشاہ نے مو کھولا میں چاہتا ہوں ورشاہ دیئر تم مجھے انویسٹی میں لڑکیوں کے بیچ متعارف کرواؤ مجھے مشہور کراؤ میری خوبیوں کا چرچہ کرو لڑکیوں کو بتاؤ کہ تمہارا ایک بہت ہینڈسوم کزن بھی ہے رنگ گورا قدر چھے فٹ جسم کسرتی سب سے بڑھ کر کہ یہ کہ شادی کی عمر کے قابل ہے بلکہ شادی کی عمر سے دو چار سال آگے ہی نکل گیا ہے ہائے یار ورشاہ کچھ تو کرو کچھ تو ایسا کرو کہ ہر خوبصورت لڑکی میرے نام کی مالہ چپنے لگے وہ زوار بھائی کے کندے پر سر رکھ کر کھوئے کھوئے انداز میں بولا تم چاہو تمہیں کیبل پر لوکل ایٹ دے دیتا ہوں ایک عدد سلوگن کے ساتھ موجن اٹ لو یا پھر پہلے آئیے پہلے پائیے یا پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی وہ سب پھر ہنسنے لگے تھے ورشاہ کو سب سے زیادہ مزا آیا تھا ہنستی رہو تو کتنی اچھی لگتی ہو وہ اس کے چہرے کو تکتے ہوئے سوچ رہا تھا آئی ویش میڈی زندگی کا ہر دن ایسا ہی ہو جیسا کل کا دن تھا ہا 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 ان آنکھوں نے کل ایسے ایسے وجہ یا خوبرو لڑکے دیکھی ہیں کہ بس ورنیا نے کوک کا بڑا سا گھون بھرتے ہوئے پسندیدہ موضوع چڑھا وہ لوگ فارق وقت میں اپنی من پسند جگہ پر بیٹھی فن ریزنگ پرگرام کی توقع سے زیادہ کامیابی کو ڈسکس کر رہی تھی ٹیچرز بھی ان سے بہت خوش تھے بہت سے دوسرے کلاس فیلوز بھی اسی موضوع کو زیر بیس لائے اپنی اپنی باتوں میں مشغول تھے ورنیا کو ہمیشہ کی طرح اس بات کی خوشی تھی کہ اسے بہت سے دوسرے دپارٹمنٹس کے لڑکے دیکھنے کا موقع ملا ورشہ کو اس سیٹیفیکیٹ کی خوشی تھی جو سب سے زیادہ فنڈ سے گھٹا کرنے کے سلے میں ان کے گروپ کو ملا تھا جبکہ وانیا اس بات سے مطمئن تھی کہ اس نے اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے نبائی اور تمام ٹیچرز کی نظر میں سرخ رو ہوئی ورشہ نے اسے پامنسٹر سے متعلق کچھ کتابیں فراہم کر دی تھی جنہیں سرسری متعلق کے بعد اس نے لوٹا دیا شادی اولاد کاروبار دولہ شہرت بیرون ملک سفر غرض یہ کہ ایک انسان جس جس چیز کے لئے پاگل ہو سکتا ہے وہ ہاتھوں کی لگیروں میں سے یہی سب دھونڈ دھونڈ کر لوگوں کو بے وقوع بناتی رہی قسمت کی بے یقینی سے سب ہی آجز ہیں اسی لئے قسمت کا حال جانے والوں کی کمی نہیں تھی اسی لئے وہ تینوں بہت مصروف رہی تھی دن کی ابتدا میں خود ان کے اپنے کلاس فیلوز ہی جذبہ ہمدردی کے تحت ایک دوسرے کے اسٹالز کا چکر لگاتے رہے مگر جیسے جیسے دن گزرا اور باقی ریپارٹمنٹس میں کلاس آف ہونے لگیں تو رج بہت بڑھ گیا تھا ہر شخص ہی چیریٹی کے لئے سو پچاس خرچ کرنے کو تیار تھا اسی لئے ان سب نے فنس بھی کھٹے کر لیے تھے اور انجوائی بھی کیا تھا ورنیا کی حضر جوابی اور اچھے اس مزاق کی بدولت انہوں نے کافی ہوشیار اور سورما قسم کے لڑکے بھی بہت آرام سے ڈھیل کر لیے تھے مبارک ہو لڑکیوں تمہارے ہونے والے بائی جان آ گئے ہیں ورنیا نے ورنیا کو ٹھوکا دے کر متوجہ کیا اور خوشخبری دینے والے انداز میں بولی اس نے اسم دیکھا وہ وہی لڑکا تھا جسے اس نے چند دن پہلے بے وجہ ڈانڈ دیا تھا خبردار کوئی ان پر ایسی ویسی نظر نہیں ڈالے گا یہ میرے ہونے والے وہ اور تم سب کے بائی جان ہیں ورنیا صاحبہ نے پھر فرمان جاری کیا وہ تینوں ہی اس لڑکے کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی سوائے اس کے کہ وہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں بہت کسرہ سے آتا ہے اس کی ماروخ وغیرہ کے گروپ سے کافی دوستی تھی اور قیاس غالب تھا کہ وہ آتا ہی اس مغرور حسینہ کے لئے ہے اب بھی اپنی سپورٹ سپائی کو ایک سائیڈ میں پار کر کے اسی طرف گیا تھا جہاں ماروخ پیٹھی تھی ورشہ نے کنکارتے ہوئے ایک چڑھاتی مسکراتی ہوئی نظر ورنیا پر ڈالی وہ کہاں چڑھنے والوں میں سی تھی ارے ایک تو میں اس شخص سے بہت تنگ ہوں آتی ہی بہن سے ملنے چل دیا وہ ماروخ اور اس لڑکے کو دیکھتے ہوئے بولی اسی پر کیا موقوف اس کی دونوں عزیز ازدان سہیلیاں اسی طرف دیکھ رہی تھی چلو آپ دونوں بہن بھائی کو سکون سے باتے کرنے تو وہ ماروخ کے پاس ہی بیٹھ گیا تو ورنیا نے گہری سانس بھر کر کہا پھر وہ دونوں ہی ہستی ہائے ہم بیچاری لڑکیاں حبیب ہے نارکیب ہے یہ کیسا اپنا نصیب ہے ورنیا آہ پہ آہ بھر رہی تھی اور وہ دونوں مسکرائے جا رہی تھی کیوں مسکرائے ہو تم لوگ میں وہاں سے دیکھ رہی تھی پھر سوچا پاس جا کر پوچھتی ہوں ماروخ کی آواز نے ان کو چونکایا وہ سچ مجھ بہت حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی ہم بدنصیبوں کو کس بات پر مسکرانا ہے یار ایمی ایک بات یاد آگئی تھی ہمیں بھی تو پتہ چلے وہ ایک بات جس کے باعث تم تینوں مسکر آ رہی ہو ماروخ نے ان کے قریب ہی نشست سنبھالی ماروخ جیسی مغرور لڑکی کا ان کے پاس اس طرح آ کر بیٹھ جانا انہیں کس قدر حیران کر رہا تھا تمہارے بہت عیش ہیں یار کبھی کبھی لگتا ہے انویسٹی کہ سارے ہنسم لڑکے تمہاری فرینڈز میں آتے ہیں ورنیا نے دو مائنی انداز میں کہا اس کی اور ماروخ کی ایسی نوک جونگ چلتی ہی رہتی تھی ماروخ نے بہت مسکرا کر اس کمپلیمنٹ کو قبول کیا تھا اسد کی وجہ سے کہہ رہی ہو تو محترم کا نام اسد ہے ان تینوں کو اس لڑکے کے نام سے پہلی بار واقفیت ہوئی ہاں اسد ابتحاج خان فرام ایم بی اے میرا بہت اچھا فرینڈ ہے وہ بہت لاپرواہی سے بولی ہم فرینڈ ہی انڈ سیم جسٹ افرینڈ ماروخ ورنیا کو چگلوانا چاہتی تھی ارے نہیں یار بلیو می جسٹ افرینڈ وہ بہت اور طرح کا لڑکہ ہے وہ بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی اور طرح کا مطلب وہ گلاس کے بجائے چمچ سے پانی پیتا ہے ہاتھوں کے بجائے پاؤں سے ڈرائف کرتا ہے ماروخ ایک دم سے ہنس دی حالانکہ ورنیا کا خیال تھا وہ اس پر شاید بھڑک اٹھے میرا مطلب تھا وہ ذرا مختلف سا لڑکہ ہے میری قسم کا لڑکہ نہیں ہے وہ ایسے لڑکوں سے فرینڈشپ تو ہو سکتی ہے مگر کوئی اور سیریس ریلیشنشپ نووے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی وہ نخود جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی ایک دم جیسے سارے ماحول پر چھا گئی ایک لمحے کے لئے تو وہ تینوں ہی چپ ہو گئیں پھر ورنیا نے ہی اس خاموشی کو توڑا ہمیں بھی تو بتاؤ ایسی بھی کیا بری بات ہے اسد ابتحاج خان صاحب میں نہیں یار بری بات نہیں ہے بس میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں میں ہمیں وقت سر پہ دوپٹہ نہیں ڈال سکتی میں لمبے بال نہیں پھال سکتی بات کرتے وقت محتاط رہنا سر جھکا کر رہنا کہہ کر نہیں لگانا صرف مسکرانا ہے ہاف سلیوز جینز ٹراؤزر نیٹ اینڈ آل میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی اتنی پابندیوں میں میرا دھم گر جائے گا میرا اپنا لائف سٹائل ہے میرا اپنا سوشل سرکل ہے اسد کے ساتھ سیریسلی انوالف ہونے کا مطلب ان سب چیزوں سے ہاتھ دونا میں چار دیواری کے اندر محدود رہنے والی لڑکی نہیں ہوں ہمیں وقت شوہر کی چاکری بچوں کی نوکری مجھ سے نہیں ہو گئی ہے سب وہ اتنے لا تعلق انداز میں اس شخص کے بارے میں بات کر رہی تھی جس کے ساتھ وہ آج کل سب سے زیادہ دیکھی جا رہی تھی سب کا ہی یہ خیال تھا کہ یہ شخص صرف اور صرف ماروخ کے لئے اس ڈپارٹمنٹ کے چکر لگاتا ہے میرا خیال تھا وہ تمہاری وجہ سے صرف تمہاری وجہ سے صبح شام اس انگلیش ڈپارٹمنٹ کے تواف کرنے آتا ہے ورنیا نے جو سوچا کہہ ڈالا میں جانتی ہوں ایک لڑکی کے لئے آتا ہے لیکن میں پر یقین نہیں ہوں میں اس کی طرح کی لڑکی نہیں ہوں اور وہ لڑکی کون ہے میں نہیں جانتی یار ورنیا سنو ماروخ نے آواز بہت دیمی کر کے ورنیا سے کوئی بات کی ورنیا خاموشی سے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو تک رہی تھی جبکہ ورشاہ وقفہ وقفے سے ایک نظر ورنیا پر دوسری ماروخ پر ڈالتی اور پھر دور بیٹے ایسد ابتہاش خان کو دیکھنے لگتی اس کا دماغ بہت تیزی سے چل رہا تھا آؤ ورنیا تمہیں ایسد سے ملواتی ہوں ماروخ بات مکمل کر کے اٹھتے ہوئے بولی آفر صرف ورنیا کے لیے تھی ارے نہیں پھر کبھی ابھی مجھے ضروری پرنٹ آؤٹس انکلوانے ہیں اس سے پہلے کہ ماروخ اسرار کرتی ورنیا نے فائل سمیٹی اور فوٹسٹیٹ کی دکان کی سمت چل دی ماروخ بھی اپنے ایسد ابتہاش خان کی طرف بھڑی تھی ان کے جانے کے بعد وہ خاموشی سے بیٹھی اپنے اپنی سوچوں میں گم رہی تھی ورنیا سر پر دوپٹا لمبے بال بلاوجہ گفتگو نہ کرنا کہکہ نہیں لگانا ورنیا پوری انگلیش ڈپارٹمنٹ میں ایسی صرف ایک ہی لڑکی ہے اتنی محتاط تو صرف ایک ہی لڑکی ہے تم جانتی ہو ورنیا وہ لڑکی کون ہے سب ہی جانتے ہیں وہ لڑکی کون ہے ورشہ نے رک رک کر اپنی بات مکمل کی تھی ورنیا چاہنے کے باوجود اس کے بعد کو جھٹلا نہ سکی ورشہ پاگل ہے اس نے بلا مبالغہ چوتھی بات یہ بات اپنے آپ سے کہی تھی کیمپس سے اکیڈمی جہاں وہ آج کل بی اے کی کلاس کو انگلیش پویٹری پڑھا رہی تھی اور پھر اکیڈمی سے گھر واپسی تک ورشہ کی باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دماغ میں گردش کرتی رہی تھی اور وہ اس کے قیاس کو غلط فہمی پاگلپن قرار دیتے ہوئے چھٹلانے کی کوشش کر رہی تھی اس کے کیمرے میں نیم تاریخی کا راج تھا نائٹ پل کی ہلکی نیلگو روشنی ماحول میں پہلے سناٹے کے ساتھ نبت آزمہ تھی وہ بستر سے اٹھ کر کھرکی کے پاس آگ کھڑی ہوئی جہاں سے اس کے گھر کا سب سے خوبصورت حصہ بہت واضح نظر آتا تھا ان کے لون میں بھی ویسا ہی سناٹہ پھیلا تھا جیسا اس کے کمرے کے چاہ دیواری میں تھا چاندی کے سفید پھول سرسپ زمین پر ایسے بکرے تھے جیسے بڑے گیردار فروک پہنے رکس کرتی لڑکیاں دس سوہ دس کے قریب ہی ان کے گھر میں ہو کا علم چھا جاتا تھا گھر میں افراد ہی کتنے تھے امہ اببہ بھائی اور وہ چاروں افراد ہی خطرناک حد تک ایمبیشن واقع ہوئے تھے امہ اببہ نے زندگی کا بڑا حصہ درس و تدریس کے شعبے میں گزارنے کے بعد اب ایک ذاتی سکول کھول لیا تھا اب وہ فارغ وقت میں بھی اپنے اس نوزائدہ بچے کے اچھے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی میں مصروف رہتے بھائی کینگ ایڈورڈ میں آج کل فائنل پروپ پھکتا رہا تھا جبکہ اس کا بھی فائنل ایئر چل رہا تھا دونوں بہن بھائی اکلے سال سی ایس ایس کے امتحان میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے تھے زندگی میں کوئی گول کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے جس کے حصول کے لیے انسان آخری حد تک جا سکے یہ ایک بات ان کے ابا نے بہت بچپن سے ان کے ذہن میں بٹھا رکھی تھی وہ اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک ایک آؤٹسٹینڈنگ سٹوڈنٹ رہی تھی کیا کرنا ہے کب کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے یہ سب باتیں کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لیتی تھی یونیورسٹی میں ایڈوکیشن اس کا پہلا تجربہ تھا لڑکے اس کے لئے کبھی بھی ہوائی مخلوق نہیں رہے تھے انیورسٹی صرف پڑھنے جانا ہے اور اپنے کام سے کام رکھنا ہے یہی اس کا موٹو تھا یہی وجہ تھی کہ وہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے ساتھ ملاب میں ایک حد کی قائل تھی ایسے میں کسی لڑکے کا اس کی طرف متوجہ ہونا کم از کم اس کے لئے کسی قدر اچھمبے کی بات تھی اتنی سی عمر میں بھلا کوئی عشق و عشقی جیسے ایڈونچرز کیسے افورڈ کر سکتا ہے اس نے ایک دفعہ پھر سر جٹا کر اپنے موقف کے حق میں خود ہی ایک دلیل دی اس نے ایک نظر بھائی کے کمرے سے آتی روشنی کی طرف دیکھا میرے بھائی نے تو کبھی ایسے کاموں میں وقت برباد نہیں کیا اس نے سوچا یہ بات تھی بھی سچ وہاں جوانیاں سے بھی زیادہ ایمبیشن تھا وہ میڈیسن صرف اس لئے پڑھ رہا تھا تاکہ انٹر میں ٹاپ کرنے کے باعث بہسانی اس کا ایڈمیشن کنگ ایڈورڈ میں ہو جائے اور ابا چاہتے تھے کہ وہ یہ کالج ضرور جائن کرے وہ لوگ ہمیشہ غلط ہوتے ہیں جو پروفیشن کو سکون کا ذریعہ سمجھ کر ایڈاپٹ کرتے ہیں پروفیشن ہمیشہ ایسا ہونے چاہیے جو انسان کو فائنینشلی سٹرونگ بنا سکے فائنینشلی سٹرونگ ہونے کے علاوہ اگر آپ پاور میں ہوں آپ کے پاس یہ حساس ہو کہ آپ کی ایک انگلی کی جنبر سے بیعک وقت ایک سو لوگ حرکات میں آ سکتے ہیں تو پھر کیا ہی بات ہے وہ اپنی بہن کو اکثر سمجھاتا تھا علاقہ بہن کو یہ سب سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی ان دونوں بہن بھائی میں بہت اچھی انڈرسٹیننگ تھی پر ہائی سے جب بھی فرصت ملتی تھی وہ دونوں ساتھ بیٹھتے تھے اپنی اپنی مصرفیات ڈسکس کرتے تھے مووی دیکھ لیتے تھے اپنی ایک ایک بات شیئر کرتے تھے جس ٹرین کو بہت دور جانا ہو وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن پر سٹاپ نہیں کرتی یہ بات بھی اسے اس کے بائی نے سمجھائی تھی اور یہ بات اسے عزبر بھی تھی مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو ورشا کی بات بھولنے اور نظر انداز کرنے پر تیار نہیں تھا اس نے خشمگی نگاہوں سے ورشا کو گھرتے ہوئے کہا اس کی آواز دھیمی تھی تاکہ دو چار قدم دور بیٹھی ورنیا سننا ہی پائے انسان سچی بات پر بہت جلدی بھڑک اٹھتا ہے ورشا نے اثر لیے بغیر مسکرا کر کہا ورشا 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 تم سمجھتی کیوں نہیں ہو وہ اسی کے انداز میں بولی ڈیار خواتین کس مسئلے کو لے کر پریشان ہیں ورنیا بھی متوجہ ہوئی وانیا نے ورشا کا ہاتھ آم کر ہتل مکان آنکھیں باہر نکال کر اشارے سپاؤں کے ذرب سے موں بند رکھنے کی درخواست کی مگر وہ بھی ورشا تھی اپنی محدود اکل کے جتنے کے ہاس اس نے لگائے تھے سب ورنیا کے سامنے اگل دئیے آئیم شور وانیا کے لیے ہی آتا ہے اس نے گویا مہر لگائی تھی ورنیا کے چہرے پر الجن کے حسار تھے جبکہ وانیا کچھ جیم پی ہوئی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو لا تعلق ظاہر کر رہی تھی اب یہ دونوں مل کر میرا ریکارڈ لگائیں گی اس نے سوچا تھا ورشا اور اس کے احمقانہ اندازے ورنیا نے چار لفظوں میں ہی اچھی بلی کہانی کا کلائمکس کر دیا وانیا نے بہت خاموش نظر اس پر ڈالی تھی بولی اس لیے نہیں کہ ورشا موجود تھی وہ لائبریری میں بیٹھی تھی جہاں ان کے علاوہ صرف لائبریرین تھے احمقانہ اندازے مطلب مطلب یہ کہ ایک اس دپٹے والے جواز پر یہ تسلیم کر لینا کہ وہ وانیا کے لیے آتا ہے وہ نہ صرف احمقانہ بلکہ بے وقفانہ بھی ہے وہ بہت سنجید کی سے کہہ رہی تھی یہ تو تم بھی جانتی ہو کہ وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک لڑکی کے لیے آتا ہے اس قسم کی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں یہ کل ماروخ نے بتا ہی دیا ہے اب بتاؤ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایسی لڑکیاں ہیں جو اتنی احتیاط سے دپٹا لیتی ہیں کہ یہ دپٹا ان کا سنبل بن کر رہ گیا ہے ایسی لڑکیاں چھے ہیں ان چھے لڑکیوں میں سے کتنی لڑکیوں کے لمبے بال ہیں دو لڑکیاں ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی جسے بل ہے دوسری لڑکی وانیا ہے تمہارے خیال میں وہ لڑکا اس سمینہ کے لیے آتا ہے ورشہ نے کہا تمہارے خیال میں وہ وانیا کے لیے آتا ہے اس نے ورشہ کو دیکھا جس کے چہرے پر صرف ہاں لکھا تھا نہیں یار وہ ایسا لڑکا نہیں ہے مجھے تو وہ بہت نون سیلیس بہت فلٹی قسم کا لگا ہے ایسے لوگوں کے لیے دپٹا رک رکھاؤ لمبے بال مشرقیت کو چہم نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو اگر کوئی چیز متاثر کرتی ہے تو وہ ہے انتہا یعنی کسی بھی چیز کی حد سے زیادہ خوبصورتی حد سے زیادہ دولت یہ انیسویں صدی نہیں ہے جہاں ایک لڑکی کا انداز گفتگو یا دیمی سے مسکراہت لڑکوں کا دل جیت لیا کرتی تھی یہ زندگی ہے ایک کڑی حقیقت ایسی باتیں افثانوں میں ہوتی ہیں ایک خیر معمولی لڑکے نے ایک عام سے گھرانے کی عام سی شکل و صورت والی لڑکی سے ٹھیک ٹاک بیزتی کروائی اور پھر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا وہ لمحہ برکو سانس لینے کے لیے رکی تھی اس نے ایک بار بھی وانیا کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا اگر دیکھ لیتی تو شاید خاموش ہو جاتی یہ سب بکواس کتابی باتیں ہیں ایسی باتیں جین آسٹن کے نوولز میں پڑھنے کی حد تک تو اچھی لگ سکتی ہیں مگر انہیں زندگی پر اپلائی نہیں کیا جا سکتا وہ ماروخ نے صرف ایک بکواس کی تھی اس سے زیادہ اس کی بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے وانیا تم خود سوچو بھلا ایک دعیس چوبیس سال کے لڑکا جو ابھی اسٹیبلش بھی نہیں ہے جو باپ کی کمائی پر ایش کرتا ہے وہ لڑکا افیار تو چلا سکتا ہے مگر اس افیار کو شادی جیسے سیریس ایشو تک نہیں لے جا سکتا میرا خیال ہے تم نے اپنا تجزیہ پیش کرنے میں کچھ زیادہ ہی تلخی سے کام لیا ہے ہاں ٹیک ہے یہ انٹرنیٹ ایج ہے یہاں کے لوگوں کو اٹھارویں نیونسیویں صدویں جیسی معصوم حرکتیں ایڈرک نہیں کرتی مگر محبت ان سب چیزوں سے مبرہ چیز ہے محبت شکل دیکھ کر نہیں ہوتی محبت تو ایک عدد ایک عادت ایک مسکراہت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے برشا کی بات پر ورنیا نے پھر کچھ بولنا چاہا مگر ورنیا نے اس کی بات کار دی پلیز یار کیا فضول باتوں میں وقت زائع کر رہی ہو leave this topic اس کے انداز میں حد سے زیادہ رب پرواہی تھی ان دونوں نے اس کا موٹ دے کر بات ختم کر دی لائبریری میں کچھ پریویس کے سٹوڈنٹ آگئے وہ باہر آگئی کیا میں ایک عام سی شکل و صورت کی عام سی لڑکی ہوں اس کے ذہن سے ایک یہی بات شمٹ کر رہ گئی تھی مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے میں پانی پینے جا رہی ہوں اس نے ایک چھوٹی سی چٹ پر لے کر ورنیا کی طرف بڑھائی اس کی نظر مکمل طور پر میسیس لاشاری کی طرف ممزول تھی کلاس میں انہی کا سب سے منپسند topic ڈسکس ہو رہا تھا ریس دہ انفورچنٹ جل کے حق میں اور مخالفت میں کلاس مل کر ہی دلائل دے رہی تھی اس سے فی الحال کسی بھی topic سے کوئی درچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی اس لئے وہ بہت خاموشی سے اٹھ کر باہر آگئی اس کی پہلی منزل لائبریری تھی مگر لائبریری ہمیشہ کی طرح خالی تھی وہاں کوئی موجود نہیں تھا اس کی متلاشی نگاہوں کو لائبریریان نے بھی محسوس کیا اس لئے اپنے مخصوص انداز میں عبر اٹھا کر استفہامیہ انداز سے اس سے دیکھنے لگا چھوٹے سے انگلیٹ دپارٹمنٹ کے اس چھوٹی سی لائبریری کے بڑے سی لائبریریان اس سے بہت اچھی طرح واقف تھے کلاس کے وقت اس کا کلاس سے باہر ہونا ان کے لئے بہت اچمبے کی بات تھی اس نے انہیں سب ٹھیک ہے کا اشارہ دیا تھا پھر وہ باہر آگئی تھی پریویئس کی کلاس کا دروازہ بند تھا جس کا مطلب تھا وہاں بھی لیکچر چل رہا ہے کوریڈور بھی خالی تھے وہ سوسروی سے چلتی باہر آگئی وہ آیا تو واپس بھی چلا گیا اس نے لمحہ بھر بھی انتظار نہیں کیا اور برشا کہتی ہے وہ میرے لئے آتا ہے اس کی چال تھکی ہوئی اور کندے جھکے ہوئے تھے ایت کرت سے بے نیاز وہ دروشانہ انداز میں باہر آگئی گزشتہ کئی دن سے اس کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا تھا وہ صرف یہ دیکھنے کے لئے کہ آیا اسد ابتحاج خان اس کے لئے آتا ہے یا نہیں اس کے پیچھے خوار ہو رہی تھی اس قیامت کے آثار پاتے ہی وہ اس کی ایک چلک دیکھنے کے لئے کوریڈور یا لون میں آب بیٹھتی مجھے اس سے محبت نہیں ہے مگر میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کس کے لئے آتا ہے اور وہ جس کے لئے آتا ہے کیا وہ بہت خوبصورت ہے اپنی احمقانہ روش کی وجہ سے وہ اپنا وقت ضائع کر رہی تھی اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا مگر ماروخ کے علاوہ کسی سے بات کرنا وہ شاید گناہ سمجھتا تھا وہ اپنے آپ سے بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھی کہ وہ اسد ابتحاج خان کی کشش میں اس کی طرف کھیچ رہی ہے اس دن بنیا کی کہی گئی بات بہت دن تک اسے بیچین کرتی رہی تھی میں عام لڑکی نہیں ہوں اس کی خودی اور انہ بل بلا کر کہتی تھی اس نے بہت غیر ارادی طور پر اسد ابتحاج خان کو دیکھنا شروع کیا تھا چند دن میں ہی وہ اس کے متعلق ضروری باتیں جان چکی تھی وہ سپورٹ سپائک پر آتا تھا مگر اس کے پاس گاڑی بھی تھی وہ بات کرتے ہوئے زمین کو اپنے جوگرز کی مدد سے کھودنے کا عادی تھا وہ بہت کم مسکراتا تھا مگر اس کی مسکراہت ساہرانہ تھی یہ محبت نہیں ہے یہ صرف ونیا کی بات کا رد عمل ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے سامنے والے لون میں آ کر بیٹھ گئی تھی اس کی عادات میں ایک شخص کی وجہ سے دیرے دیرے تبدیلی آ رہی تھی وہ ان تبدیلیوں کو کسی کی بات کا رد عمل قرار دے رہی تھی محبت ایک بینڈین کوئن کی طرح حملہ کرتی ہے مگر ہم چھوڑوں کی اس سرگنہ کو تب پکڑ پاتے ہیں جب یہ پوری طرح ہماری زندگیوں پر شب خون مار چکی ہوتی ہے ہمیں صرافہ کے آگے جھکتے ہیں مجبور ہوتے ہیں ہم ایک نامحرم شخص کے بارے میں اتنا زیادہ سوچنے لگتے ہیں کہ جتنا سوچنا ناجائز ہے دنیا کو ودیعت کی کہ خوبصورت ترین چیزوں میں سے ایک چیز اور چیز کوئی بری نہیں ہوتی اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے وانیا نے ریسٹ واج پر نظر ڈالی تھی لیکچر ختم ہونے میں پانچ منٹ ہی باقی تھے اس کے بعد بیس منٹ کا بریک تھا اب یہاں بہت سے لوگوں کا رش لگ جانا تھا اور وہ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی وہ اپنی چیزیں سمیٹ کر کسی پروسکون گوشی کی تلاش میں نکلی تھی جب پارکنگ کے پلر کے ساتھ وہ کھڑا نظر آیا پلر شبہ وہ وہی تھا اسے اپنے سم دیکھتا پا کر اسد ابتحاج خان نے ایک دم نظریں چورائی تھی اور ہاتھوں میں پکڑے سن گلاسز آنکھوں پر لگا لیے تھے اس نے اپنے سپورٹ بائیک کا سہارا لے رکھا تھا وانیا کو اس کے چہرے کی خجالت پکڑنے میں لمحہ ہی لگا تھا اندر سے وہ خود بھی کچھ کنفیوز ہو رہی تھی اس نے تو ابھی پہلے والے رویے کی ہی معذرت نہیں کی تھی میں اس کے پاس جا کر معذرت کرتی ہوں بات کرنے کے دوران وہ میری طرف دیکھے گا اور میں جان جاؤں گی کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں اپنے اندر اپنی ازلی خود اعتمادی کو زندہ کرتے ہوئے اس نے سوچا وہ اس کی طرف بڑی تھی مگر اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچ پاتی وہ اپنی بائیک پر سوار ہوا اور لمحوں میں یہ جا وہ جا اس کے چہرے پر خجالت اور ججک کے اثار نمائیت وہ وانیہ کا سامنا کرتے ہوئے ہچ کچھا رہا تھا شاید سب محبت کرنے والے ابتدا میں اسی ہچ کچھا ہٹ کا شکار ہوتے ہیں چل لمحوں تک وہ خود اصد کے اس سے اقدام کی وجہ سمجھ نہیں پائی اور جب سمجھ پائی تو اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا ایک پر سکون لہر اس کے اندر تک اتر آئی تھی بہت دن کی بیچینی یک دم اپنے اختتام کو پہنچ گئی تھی وہ ایک عام لڑکی نہیں ہے کیونکہ اسد ابتحاج خان ایک عام لڑکی کے لئے یہاں نہیں آتا یہ سوچ اسے مسرور کرنے کے لئے کافی تھی اور ورنیا کہتی ہے وہ میرے لئے نہیں آتا اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا اسے اپنی چہرہ شناسی پر بہت مان بہت فخر تھا شاید سب ہی لڑکیوں کو اپنی چہرہ شناسی پر بہت مان بہت فخر ہوتا ہے ہلو السلام علیکم میں نے بہت دیمی آواز میں کہا دوسری جانب چند لمحوں کے لئے خاموشی چھا گئی پھر بہت گرم جوشی سے والیکم السلام کہا گیا خیدیت سے ہیں آپ وہ پوچھ رہا تھا ابھی وہ سوچی رہی تھی کہ کیا جواب دے اس نے پھر کہا اتنے دن تک آپ نے فون نہیں کیا تو میں پریشان ہو گیا تھا آپ کی وجہ سے مجھے بہت آثرا ہو گیا تھا آپ جس طرح صبح و شام پانچ پانچ چھے مرتبہ میرے سیل فون پر اور میرے گھر پر کالز کر رہی تھی میرا مطلب بلینک کالز کر رہی تھی اس سے بہت الٹ رہنے لگا تھا میری موم ان ساری صورتحال سے بہت خوش تھی انہیں ویسے بھی شکایت رہی ہے کہ میں بہت سوست ہوں اس کے تنس پر ابھی وہ سوچی رہی تھی کہ کیا جواب دے وہ پھر بول پڑا ایسے پچھلے تین دن سے تھی کہاں آپ گھر کا فون بھی خاموش تھا سیل فون بھی نہیں بچ رہا تھا پہلے میں نے سوچا شاید آپ نے اس طرح دوسروں کے گھر بلینک کالز کرنے والی عادت سے توبہ کر لی ہے اور آپ کو اکل آگئی ہے مگر پھر سی ایل آئی پر آپ کا نمبر دیکھا تو دل کو بہت سکون ملا بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو دوبارہ سے اس طرح بے وجہ فون کرتا دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے جب آپ جیسے کسی انسان سے واسطہ پڑتا ہے احساس ہوتا ہے کہ دیٹھ لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے اس کی آواز میں بتدریش خفگی کے آزار نمائع ہونے لگتے وہ خاموش نہ رہ سکی بہت غصہ آ رہا ہے آپ کو غصہ بہت چھوٹا لفظ ہے جی غصہ یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا آپ کسی کے گھر کسی کے سیل فون پر اس طرح سے بے وجہ رنگ کریں اور پھر کسی کے کال ریسیف کرنے سے پہلے ڈسکنیکٹ کر دیں آپ جانتی ہیں آپ میرے ساتھ یہ کھیل پچھلے دس دن سے کھیل رہی ہیں دس دن سے ہی سیل آئی کی بدولت اور پھر سیل فون پر آپ کا نمبر متواتر آ رہا ہے مگر میں نے کبھی کال بیک کر کے آپ کو تنگ نہیں کیا میں چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا مگر میں جانتی تھی آپ ایسا نہیں کریں گے وہ بہت وسوق سے بولی اچھا جی اتنی معلومات ہیں آپ کو میرے بارے میں ایسا ہی سمجھ لیجئے اس نے ہنکارہ بڑا ایسی بات ہے تو پھر آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہونا چاہیے کیا جاننا چاہتے ہیں آپ میرے بارے میں اس نے مسکراتے ہوئے کہا گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا اس لئے وہ بہت آرام سے بات کر رہی تھی سب سے پہلے اپنا نام بتائیے خوبصورتی کا کوئی نام نہیں ہوتا اس بات پر وہ زور سے ہنسا تھا گویا بہت انجائی کیا ہو ہیلن آف ٹرائے کو کچھ لوگ بون آف کانٹینشن فساد کی جڑ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے تباہی مچی تھی اب آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ تباہی کا بھی کوئی نام نہیں ہوتا نہیں اگر میں نے ایسا کہا تو آپ کہیں گے کہ یعنی ورڈ وار کو ایمی ہی ورڈ وار کہتے ہیں اس بار پر اس کے کل کلاہت اتنی زیادہ تھی کہ ریسیور کو کانوں سے کچھ فاصلے پر کرنا پڑا ویسے مجھے اسد ابتحاج خان کہتے ہیں وہ خود ہی اپنا تعرف کروانے لگا وانیا کہ جی میں آئی کہہ دے میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں مگر چونکہ اسے کوئی جلدی نہیں تھی اس لئے بولی کون کہتے ہیں میرے فرینڈز میں آپ کی فرینڈ تو نہیں ہوں وہ عجیب بے خودی کے اثر میں بولی تھی تو پھر کون ہے آپ میری ہونے والی بیوی خدا نہ خواستہ آپ سے شادی کا مطلب ہے آدھی انیورسٹری کو اپنی سوکن بنانا وہ بہت بولتی اس نے ثابت کیا ایسی باتیں لڑکوں کو مزید شہ دیتی ہیں اس کی بات نے اسد ابتحات صاحب کو مزید خمار میں مقتلا کر دیا اب اللہ نے وجہت ہی اتنی دی ہے ویسے آپ نے مبالخہ آرائی کی حد کر دی مجھ سے شادی کا مطلب آدھی نہیں پوری انیورسٹری کو سوکن بنانا ہے ویری فنی آئیم ناٹ فنی آئیم ہنی کبھی چک کر دیکھنا بہت میٹھا ہوں زہر لگ رہی ہو ایسی باتیں کرتے ہوئے وہ تینک کر بولی تو پھر پی لو اس زہر کو اس بات پر وہ خاموش ہوئی بلا شبہ اس سے برا لگا تھا اچھا سوری یار اب رات کے گیارہ بجے ہیں ایسے میں اتنی خوبصورت آواز سن کر انسان کب تک خاموشی میں رہ سکتا ہے وہ پھر بھی خاموش رہی اے ناراض ہو گئی ہو کیا کمون میں خوبصورتی وی آر فرنڈز اور ناٹ وی وانیا نے بہت خاموشی سے ریسیور کریڑل پر رکھ دیا آج کے لئے اتنا ہی کافی تھا بھائی کے کمرے کی لائے ٹاؤن ہو چکی تھی اس کا مطلب ہے وہ آ گیا تھا امہ ابا ایک ڈینر میں گئے تھے تھوڑ دیر بعد وہ بھی آ جاتے ایسے میں اس کا حسد سے بات کرنا نامناسب تھا اسی لئے اس نے فون بند کر دیا تھا یوں بھی وہ کچھ زیادہ ہی شوق ہو رہا تھا وانیا کے لبوں پر کچھ سوچتی ہوئی مسکرار تھی اسے حسد سے بات کرنا اچھا لگا تھا بہت مشکل سے ماروخ سے وہ یہ نمبر حاصل کر پائی تھی بے وجہ اس نیکچڑی لڑکی سے دوستی کرنا پڑی اس کی خوش آمد کرنا وانیا کے لئے مشکل تھا مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے یہ کام کیا تھا ماروخ کی ٹیلفون انڈیکس سے اس نے یہ دونوں نمبر بہت خاموشی سے نوٹ کیے تھے تاکہ ماروخ کے ساتھ ساتھ ورنی اور ورشا کو اس کی خبر نہ ہو سکے کوئی بھی بات اسلیم کرنے کے لئے سب سے محصر گوائی دل کی ہوتی اور اس کا دل چھکے سے اس کے کان میں بتا چکا تھا کہ اسد اس سے ہی محبت کرتا ہے اور وہ بھی اسد سے ہی محبت کرتی ہے ایک بات پوچھوں اس نے رسمی آلیک سلیک کے بات پوچھا وہ اب اکثر اسے فون کر لیتی تھی اور اس نے اسے اپنا ایک فرضی نام بھی بتایا تھا پوچھ لو وہ شاید کچھ کھا رہا تھا کیونکہ اس کی آواز سے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی چیز چبا رہا ہے وانیا کو اندازہ ہوا تھا کہ کیمپس میں وہ جتنا ویل منٹ لگتا ہے حقیقت میں اتنا ہے نہیں کیا تم کسی سے محبت کرتے ہو ہاں کرتا تو ہوں اس نے جواب دینے میں لمحہ بھی نہیں لگایا کس سے دوسری طرف وانیا کی سانس رکھ سی گئی تھی افکورس یار لڑکی ہی ہے وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے معلوم نہیں مجھے دیکھ کر اس کی شکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے ابھی رو دے گی تم نے اسے بتایا نہیں کہ تم اسے محبت کرتے ہو مو سے بتانا ضروری ہے کیا میرا ایک ایک انداز اس بات کی گوائی دیتا ہے وہ اکل مند ہوگی تو خود سمجھ جائے گی تم نے کسی اور کو اس بارے میں بتایا وانیا اگلوانا چاہتی تھی سب کس بارے میں یہی کہ تم کسی سے محبت کرتے ہو نہیں کیوں وانیا نے آنکھیں سکیڑی تھی ضروری نہیں سمجھا تمہیں کسی سے مدد لینی چاہیے تھی مسکراتے ہوئے مشورہ دیا گیا مثلا کس سے اس کی امہ سے وہ ہنسہ تھا وانیا بھی ہنس دی نہیں بلکہ اپنے اببہ سے تھا کہ وہ اس کے گھر تمہارے رشتہ لے جا سکیں رشتہ اس سے میرا رشتہ کیسے تیہ ہو سکتا ہے وانیا کے کانوں میں تحیر بری آواز آئی کیوں میری دو ماہ کی بانجی سے میرا رشتہ کیسے تیہ ہو سکتا ہے پاگل جیسے اس کی اکل پر ماتم کیا گیا وٹ بانجی دو ماہ کی وانیا نے کس قدر خجالت محسوس کی ہاں یار بہت محبت ہے مجھے سوبائنہ سے مگر وہ تو میرے پاس آ کر بلکل خوش نہیں ہوتی اب چپ کیوں ہو گئی ہو دیکھو ایک تو مجھے تمہاری سعادت سے سک چڑھ ہے جلدی جلدی ناراض ہو جاتی ہو وہ شکوا کر رہا تھا ناراض نہیں ہوں مگر آپ فون بن کرتی ہوں نیند آ رہی ہے اس نے دیمی آواز میں کہا ہائے نہیں پلیز ابھی نہیں ابھی تو مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی فون بن کر دیا تو میں کیا کروں گا ابھی تو صرف ساڑھے دس ہوئے ہیں ابھی سے کیوں نیند آ رہی ہے تمہیں دیکھو میں بہت اکیلا ہوں بہت بور ہو رہا ہوں ایسے مت کرو میرے اچھی سہیلی ہونا وہ منت سماجت پر اتر آیا وانیا ابھی بھی خموش تھی اوکے میں تمہیں سنجید کی سے بتاتا ہوں ایک لڑکی کو پسند تو کرتا ہوں بہت کیوٹ ہے بولی بھالی سی مگر ایک دم کتابی کی رہا ہے وہ مجھ سے محبت کرتی ہے یا نہیں میں نہیں جانتا کیونکہ میری آج تک کبھی اس کے باتشیت نہیں ہوئی ایک بار بات ہوئی تھی وہ بھی خاصے ناخشگوار ماحول میں دعا کرنا بات بن جائے وانیا بہت خموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اب تو کسی شک کی گنجائش رہی نہیں گئی تھی یقیناً اسد اسی سے محبت کرتا تھا اس سے افسوس ہوا کہ اس نے ابتدا میں اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں اپنایا تھا اب ورشا اور وانیا کو یہ سا بتا دینا چاہیے اس سے بات کرتے ہوئے وانیا نے دل میں تیہ کیا تھا سراباس کی نئی اسائیمنٹ کا ٹاپک ذرا مختلف ہے کریسٹو فرمالوکی ابیگیل اور ہارڈی کیٹس کا تقابلی جائزہ دونوں ہی تریجک فگرز ہیں اور دونوں ہی کو بے اقت وقت معصوم اور چیلا قرار دیا جاتا ہے لیکن سراباس نے کہا ہے کہ ان دونوں کرداروں کی الگ الگ خصوصیات کو ڈسکرس کرنے کے بجائے ہمارا ایمپیسائز صرف اس بات پر ہونا چاہیے کہ ایگیل زیادہ معصوم اور خالص عورت تھی یا ٹیسٹو ورنیا نے اپنے سامنے اس ٹاپک سے متعلقہ سارے لیکچرز ترتیب سے رکھتے ہوئے کہا وہ تینوں لیبریری میں بیٹھی اسے اسائیمنٹ کے متعلق پات کر رہی تھی جسے دو دن بعد لازمی سبمنٹ کروانا تھا پرٹ ون میں بھی یہ دونوں کردار جان سے چمٹ کر رہ گئے تھے اور اب فائنل ایئر میں بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے ورنیا نے تساحل سے ٹانگی کرسی پر چڑھاتے ہوئے کہا ورشہ بھی کچھ سوست لگ رہی تھی ورنیا نے دونوں کو حیرت سے دیکھا اسائیمنٹ سبمنٹ کروانے میں صرف دو دن تھے اور ان دونوں کا ارویہ ہی سمجھ سے بالا ترتا حالانکہ وہ دونوں کم از کم سراباس کے اسائیمنٹ کو ہمیشہ ہی بہت سنجید کی سے تیار کرتی تھی مجھے ابیگیل سے زیادہ چیز پسند ہے اس سے زندگی میں زیادہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے باوجود ات کی ثابت قدمی دیکھنے کے قابل تھی میرا خیال ہے ہمٹے اس کے کردار کو جسٹیفائی کریں گے اس نے ان کی لاپروائی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا نہیں ورنیا ہمیں بیگیل کو جسٹیفائی کریں گے کیونکہ وہ زیادہ مسئیبت کی ماری ہوئی تھی وانیا نے اس کی بات کی تردید کی مسئیبت کی ماری ہوئی کیسے ورشہ بھی بیعث میں کودی ان کے درمیان اسائیمنٹ ہمیشہ ایسی ہی بنتی تھی ٹاپک کے متعلق بہت تفصیل سے بیعث ہوتی جس میں وہ تینوں ہی حصہ لیتی تھی وانیا ایسی وقت ضروری نقاط کے نوٹس لے لیتی جنہیں بعد میں ورشہ تفصیل سے لکھلاتی تھی کمپوزنگ کے ذمہ داری ورنیا کے سر ہوتی کہ اس کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی تھی اس کی ساری جنگ اپنے باپ کے خلاف تھی اور اپنے پیاروں کے خلاف لڑنے کے لیے زیادہ حصلہ چاہیے ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال میں زیادہ حمد درکار ہوتی ہے جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے وانیا نے اپنی بات کی وضاحت کی اس اسائیمنٹ کے لیے بہادری اور جورتمندی کو ڈسکس نہیں کرنا ہے بلکہ معصومیت اور شرافت کو ڈسکس کرنا ہے ورشہ نے ان کی توجہ اصل ٹاپک کی طرف مبزول کروائی ایبی گیل ہی زیادہ معصوم تھی کیونکہ بہرحال اس نے زندگی میں کبھی بھی پروسٹیٹوٹ توائف بننا کبول نہیں کیا تھا جبکہ جیس اپنے زندگی کی دوسری فیض میں مسٹریس کے طور پر رہنا کبول کرتی ہے حالانکہ تب تک اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ماں بننے کے مرحلے سے بھی گزر چکی ہوتی ہے وانیا کسی طور پر اپنا موقف سیٹھنے کو تیار نہیں تھی بات کرنے کے دوران اس نے ورنیا کے فائل اٹھا کر اس کے لیکچر کے دوران لیے گئی نوٹس کا متعلق شروع کر دیا تھا جیس کو توایف کہنا اقدم غلط ہے وہ بیچاری صرف اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لئے اس اقدام پر راضی ہوتی ہے کیونکہ اس کا شریف شوہر اسے چھوڑ کر برازیل چلا جاتا ہے وہ ماں باپ شوہر اور سوسائیٹی کی دھتکاری ہوئی عورت ہے جسے پناہ کے عوض اپنا سب کچھ کھونا پڑتا ہے بیگیل ابتدا میں صرف اپنے باپ کی دولت کہ اسے ٹیس جیسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی اپنے بات کی وضاحت کرتی ورنیا نے رکھ کر سانس لیا تھا ورشاہ اس کی بات ورس سے سن رہی تھی جبکہ وانیا فائل میں گم تھی پروسٹیٹیوشن توایف دو طرح کی ہوتی ہیں جسمانی اور ذہنی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ایک عورت جو جسمانی طور پر تو اس لانت سے محفوظ ہے مگر ذہنی طور پر اس کے خیالات بہت پرہ گندہ ہیں کیا لازمی ہے کہ وہی عورت معدوب ٹھیرائی جائے جو قسمت کے کسی بدترین حادثے کے باعث اپنی حرمت گنوا دے مگر اس کا دل بہت خالص ہو تم شاید یہ کہنا چاہتی ہو کہ ریڈ لائٹ ایریا میں موجود تمام عورتیں چونکہ پیسہ کے لئے اس پیشل کو اپناتی ہیں اور پیشہ آج کے دور میں سب سے بڑی مجبوری ہے اس لئے وہ تمام عورتیں مجبور ہیں وانیا نے اس کی بات کٹ کر بہت تنزیہ انداز میں کہا نہیں وانیا میں یہ نہیں کہہ رہی یقیناً وہ عورتیں بری ہیں مگر وہاں بھی کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو دوکے سے وہاں لائی جاتی ہوں گی خیر یہ ایک لمبی کہانی ہے تم انہوں کو کیسے جسٹیفائی کرو گی جو بہت محضب ہیں جن کے چہرے سے معصومیت ٹپکتی ہیں مگر مرد کی قربت میں رہنے کے لئے ایسی شریف عورتیں جلدی تیار ہو جاتی ہیں کل کا اظہار کر رہی تھی معذرات کے ساتھ کہتی ہوں مگر وانیا اگر ہم غور کریں تو بہت اچھی اچھی لڑکیاں اس قسم کے کاموں میں ملاوث تو بہت نظر آتی ہیں جسے ہم بہت آرام سے سپریچول پروسٹیٹیوشن ذہنی توائفیت کے زمرے ملا سکتے ہیں یہاں اس کیمپس میں بہت سے لڑکے اور لڑکیاں انسے ہوں گے جو ایک دوسر سے محبت کرتے ہیں مگر اس محبت کا دورانیاں صرف اتنا ہی ہے جتنا ان لوگوں کا اس کیمپس میں ایڈیوکیشنل کیریئر لڑکے بھی اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہیں وہ اتنی جلدی شادی نہیں کر سکتے اور لڑکے انتظار کر نہیں سکتی وہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے ان کے راستے جدہ ہیں مگر پھر بھی وہ ایک دوسر سے محبت کرتے ہیں ستم ذریفی یہ ہے کہ وہ اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ وقت کا کیا بروسہ جب تک ہمیں کرتے ہیں تب تک تم محبت کر لیں پھر تم اپنے گھر ہم اپنے گھر اسے محذب زبان میں محبت کہتے ہیں مگر ایسی محبت گناہ ہے پروسٹیشن بدکاری کیا ہے ایک عورت کا ایک مرد کو کسی جائز رشتہ کے بغیر قربت کا لمحانت فرام کرنا اب اگر یہ جسمانی طور پر ہو تو گناہ ہے مگر ذہنی طور پر بھی گناہ ہے تم نے ان لڑکے لڑکیوں کو دیکھا ہے جو ٹیلی فون پر یا نیٹ پر فرنشپ کرتے ہیں اور پھر دیرے دیرے یہ دوستی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے اس محبت کا نہ کوئی حاصل نہ حصول صرف چند لمحوں کا لطف دیکھا جائے تو یہ عمر بہت تکلیف دے لگتا ہے مگر ہے تو حقیقت نہ وہ خاموش ہو گئی تھی مگر ورشا اور وانیا تو جیسے اس کی باتیں سن کر شوق میں تھی اس نے بہت آرام سے ہر لڑکی کو ایک ہی کیٹیگری میں لا کھڑا کیا تھا ایسی بات ہے ورنیا تو پھر ہم سب کیا ہیں ہم جو لڑکوں کے ساتھ پڑتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں کیا ہم وہ جان بوجھ کر بات ادوری چھوڑ کر خاموش ہو گئی تھی میں بہت اچھی مسلمان نہیں ہوں میں بہت ریگولر نمازی بھی نہیں ہوں میں جانتی ہوں میری آؤٹلوک ویسٹرن ہے میں نے کبھی یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرا ہر کام شریعت کے مطابق ہوتا ہے لیکن میں ایک بات جانتی ہوں میری ماں نے یہ بات مجھے بچپن سے سمجھا دی تھی کہ جب مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں تو ان کے بیچ تیسرا نفس شیطان ہوتا ہے اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا مجھے کچھ نہ ہونے سے بہت ڈر لگتا ہے اور میں ہمیشہ ایسی صورتحال کو در گزر کرتی ہوں جہاں کچھ نہ ہو وہ دونوں بہت حیرت سے ورنیا کی طرف دیکھ رہی تھی ایسی باتوں کی امید کم از کم ورنیا جیسی لڑکی سے نہیں کی جا سکتی تھی بہت دیر تک خاموشی ان کے ارکرد میں ہو رکس رہی ورشہ ورنیا کی طرف دیکھ رہی تھی جو آج بالوں کو تیل لگا کر بہت سختی سے باندھ کر آئی تھی دوپٹہ بھی سر پر ڈال رکھا تھا وانیا اس کے فائل کھولے خاموشی سے صفات پلٹ رہی تھی اس ساری بحث میں اسائیمنٹ اور اس کا ٹاپک کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا اسی دوران اسد ابتحاج خان داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا تھا وانیا جانتی تھی اس کے متعلاشی نگاہیں کیا کھوج رہی ہیں اس نے اپنے آپ پر ایک سرسدی نگاہ ڈالی اور پھر خود کو اوکے کا سگنل دیا دولہ آف در ڈیپارٹمنٹ تشریف لے آئے ہیں ورشہ نے مسکرا کر دیمی آواز میں کہا دولہ نہیں دولہ بھائی کہو وانیا اپنے مخصوص انداز میں بولی وہ آپ ویسے ہی وانیا لگ رہی تھی جیسے وہ دونوں جانتی تھی شوخ لا پر وام اپڑ تمہیں اس سے بھی محبت تو نہیں ہو گئی ورشہ کے مزاق نے وانیا کو عجیب سے حساس سے دوچار کیا وہ ہونک بن کر وانیا کی شکل دیکھنے لگی جو اپنی جون میں واپس آ رہی تھی سارے جوان اور خوبرو لڑکے میری اسلامی بھائی ہیں اور مجھے سب بھائیوں سے محبت ہے وہ صاحب کا انداز میں جواب دے کر اٹھ کھڑی ہوئی تم کہاں جا رہی ہو مجھے اس اسلامی بھائی سے کچھ کام ہے وہ اپنے دوپٹے کو درست کر کے اس سمت چل دی جس سمت اصد گیا تھا وانیا نے کچھ حقا بکا ہو کر اسے اور اس کے دوپٹے درست کرنے والے اقدام کو دیکھا اس کا ذہن مسلسل کام کر رہا تھا یہ اس سے ملنے کیوں جا رہی ہے اور اگر وہ اس سے ملنے جا رہی ہے تو ابھی چل لمحے پہلے یہ سب اکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے آج کے زمانے میں اگر ہم یہ سوچنے لگیں کہ مرد اور عورت تنہا کچھ نہیں کر سکتے تو کرلی پاکستانی قوم نے ترقی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی دوستی نہیں ہو سکتی وہ ذہنی طور پر خود کو انیس سن صدی کے پسماندہ ماحول سے نکال ہی نہیں پائے ورنیا صاحبہ اسائیمن ہدوری چھوڑ کر ایک لڑکے سے ملنے نہیں گئی تو کیا فرشتے سے ملنے گئی ہیں اور فرماتی ہیں جہاں کچھ نہ ہو مجھے وہاں ڈر لگتا ہے اسے یہ بات زیادہ سلکھا رہی تھی کہ اتنا باشن جھارنے کے بعد ورنیا خود ایک لڑکے سے ملنے چل دی ہے اور لڑکا بھی کون اسد ابتحاج خان ورشہ خود احتسابی میں پڑ گئی تھی اس کے دل کو ورنیا کی باتیں بھلی محسوس ہوئی تھی مگر وہ خود آج کل جو کر رہی تھی وہ صحیح ہے یا غلط اس کا ذہن فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا ورنیا کیا کہہ رہی تھی ورنیا اس نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا کچھ بھی نہیں یار جیسٹر جیکری پوکری دوگلا پر منافقت وہ نہ خود سے سر جٹک کر بولی اس کی نظریں ابھی بھی داخلی دروازے پر لگی تھی جہاں سے لمحہ بر پہلے ورنیا اور اسد باہر گئے تھے میں اسد کو بتا دوں گی کہ اس سے اجالہ کے فرضی نام سے باتے کرنی والی لڑکی میں یعنی وانیا ہوں اس نے تہیہ کیا تھا وہ محبت کے اس کھیل کو ادورہ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اتنا آگے جا چکی تھی کہ پلٹ کرانا اس کے لئے بہت مشکل ثابت ہوتا زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے جس کے حصول کے لئے انسان آخری حد تک جا سکے اس کے ذہن میں اببہ کا کول کردش کر رہا تھا میں وانیا ہوں اس نے جیسے زندگی کا بہت بڑا راز اگلہ تھا ورنیا سے بحث کے بعد وہ اتنا مہتاد ہو گئی تھی کہ آتے ہی اسد کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہتی تھی اس نے اسد سے اپنی شناک چھپائی تھی اگر میں اسے یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں تو اس سے کبھی پتہ نہیں چل پائے گا وہ میرے لئے پہلے دن کے برے روئیے کہ باعث مجھ سے بات کرتے ہوئے ججک رہا ہے اور اگر میں نے پہل نہ کی تو یہ ججک بہت نقصان دے ثابت ہوگی اس نے سوچا تھا وہ اسے فون کرنے کے لئے بہتاب تھی مگر اس روز بھائی کو نیٹ سے کچھ میجریل ڈاؤن لوڈ کرنا تھا اس لئے وہ بہت دیر تک نیٹ کنیک کر کے بیٹھا رہا تھا فون کرنے کی نوبت اگلی روز آئی اور اس نے رسمی الیکس الیک کے بعد فوراں اپنی پہچان ظاہر کر دی تھی میں جانتا ہوں دپارٹمنٹ کونسا ہے تو بھی بہت پہلے جان گیا تھا کہ تم انگلیش دپارٹمنٹ سے ہو لیکن تمہیں کیسا پتہ چلا اب کی بار وہ ذرا پرسکون تھی میرا موبائل نمبر تو میرے بہت سے فرینڈز کے پاس ہے لیکن میرے گھر کا فون نمبر صرف ماروخ کے پاس تھا جب تم نے مجھے بہت شروع میں بلینک کالز کرنا شروع کی تھی تو سیل فون پر اور گھر کے فون پر تمہارا ایک ہی نمبر آتا تھا اس لئے میں کچھ محتاط ہو گیا تھا پہلے میں نے سوچا کہ تم ماروخ ہو مگر بعد میں یہ بات واضح ہو گی تھی کہ تم ماروخ نہیں ہو میں نے اس سے اس بارے میں حقیقی بات چیت کی تھی تو اس نے بتایا کہ اس کی ٹیل فون انڈیکس صرف ایک لڑکی نے خود سے مان کر چیک کی تھی اور وہ لڑکی تم تھی وہ تفصیل سے بتا رہا تھا تمہیں برا تو نہیں لگا اس نے کچھ جچکتے ہوئے ایسا سے پوچھا کمون یار کیا ہم ایک دوسرے کو اتنا بھی نہیں سمجھ پائے کہ ایسے سوالات پوچھنے کی نوبت آئے مجھے تم سے اس دن کے لئے ایکسکیوز کرنا چاہیے تھا نو سوری نو پلیز ہم اتنے فارمل کیوں ہو رہے ہیں نہیں میں نے اس روز بہت بدتمیزی کی تھی مجھے یقیناً ایکسکیوز کرنا چاہیے میں اتنی بری لڑکی نہیں ہوں میں جانتا ہوں تم بری لڑکی نہیں ہو بلکہ تم بہت اچھی لڑکی ہو خواست کے چوائز بری نہیں ہو سکتی خوش فہمیوں میں گری وانیا کے لئے یہ بات گویا آدھا اقرار محبت تھا تم نے مجھے کبھی یونیورسٹری میں مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی وانیا نے مسکراتے ہوئے پوچھا یا یونیورسٹری میں مناسب نہیں لگتا لوگ نکتے سے کہانی بنا لیتے ہیں وہ آج کچھ زیادہ ہی موڈ میں تھا اس لئے بہت محذب انداز میں بات کر رہا تھا ورنہ ان کا بیشتر ٹائم تو ایک دوسرے کو چڑھانے میں گزر جاتا تھا بہت خوبصورت ماروک کے ساتھ بات کرنا مناسب ہے مگر میرے ساتھ نہیں بہت دن سے دل میں موجود شکوہ لبوں پر مچلایا پلیز وانیا خود کو ماروک کے ساتھ کمپیر مت کرو وہ وہ ہے تم تم ہو اس نے پہلی بار وانیا کا نام لیا تھا وانیا کو اس کے موز سے اپنا نام سننا بہت اچھا لگا اس کے دل سے ہر وہم ہر خدشہ اور خیال مرتا جا رہا تھا من چاہے جیون ساتھی کا تصور اتنا خوشکن تھا کہ وہ زندگی میں تیہ کیے گئے باقی ازائم بھولتی جا رہی تھی ایسی کیا خاص بات ہے مجھ میں اس نے بہت ناز سے پوچھا تم بہت ذہین ہو پور اعتماد اور ذمہ دار بھی مجھے ماروک نے بھی بتایا تھا اور تمہاری کلاس کے کچھ لڑکوں سے میری بہت اچھی دوستی ہے وہ بھی تمہاری تعریف کرتے ہیں ایسی لڑکیاں بہت پرعظم ہوتی ہیں اور پور اعتماد لڑکیاں اچھی بیویاں بنتی ہیں میرے لئے تو فائدہ کی بات ہے اس نے بہت زمانی بات کی تھی وانیا خاموش کی خاموش رہ گی اب کیا ہوا خاموش کیوں ہوں وہ ہنس کر گئے رہا تھا اچھا بابا جس کرنگ یار اب کیا فرینڈز کے ساتھ مزاق بھی نہیں ہو سکتا تمہارے ساتھ مزاق نہیں کروں گا تو کس کے ساتھ کروں وہ بہت ہلکے پھل کے انداز میں بات کر رہا تھا وانیا نے بات ڈالنے کی غرض سے اس کی پڑھائی اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے متعلق بات شروع کر دی وہ اس رات بھی بہت دیر تک باتیں کرتے رہے تھے وانیا نے بات ختم کرنے کے بعد جب فون رکھا تو گڑی اڑھائی بجا رہی تھی کیا بات ہے انارکلی آج آپ بہت مزمحل دل کرفتہ اداس منتشر ذہن اور سختہ جان اور دریدہ دل دریدہ صاحب اور یار کوئی اور لفظ سوچ ہی نہیں رہا اس لئے مختصرا یہ کہ بہت افسر دکھائی دیتی ہو میں نے کہا جی خیریت تو ہے رابی وہی لکھ رہا ہے نا جو آج سے پہلے لکھا کرتا تھا یعنی چین اور چین وہی ارمغان اور اس کی وہی بیتو کی باتیں اس نے ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے گورا گورتی کیوں ہے انارکلی دراصل آپ ٹی وی پر خبرنامہ ملائزہ کر رہی تھی اس لئے ہمارے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہے وہ مسخر پن سے کہہ رہا تھا ورشا خاموشی سے کلم ہاتھ میں لیے ٹی وی کی طرف دیکھتی رہی بابی اور امی مارکیر تک گئی تھی اس لئے وہ اس وقت لاؤنچ میں نظر آ رہی تھی وگرنا اس کا یہ وقت اپنے کمرے میں گزرتا تھا کیونکہ عام طور سے اس وقت ارمغان نومان بھائی کی بیٹے کو لے کر ان کے یہاں جاتا تھا آج کل وہ ارمغان کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی نہ جانے کیا بات تھی مگر اس سے خوف تھا کہ اس کے دل کی چوری سب سے پہلے ارمغان ہی پکڑے گا کیا لکھ رہی ہو اس نے اس کے ہاتھ میں کلم دے کر استفسار کیا وسیعت لکھ رہی ہوں سپار سے انداز میں اس نے جواب دیا پاگل تمہارے پاس ہے ہی کیا کہ تم وسیعت لکھو تو میں لکھوں گا تمہاری میری جائداد میں سے ون بائی ایٹ حصہ ملے گا بیوی کو اتنا ہی ملتا ہے نا شرطہ پرمغان وہ بہترہ چھڑ کر بولی ایسی باتوں سے وہ پہلے بھی چھڑتی تھی مگر آج تو انداز ہی نرالہ تھا لمحبر کو تو ارمغان بھی چھپ رہ گیا واہ آپ تو انگریزی میں ڈھانٹی ہو خاموشی اور بدمزگی کے نادیدہ اثر کو زائل کرنے میں اس نے پہل کی سوری وہ شرمندہ نہیں تھی مگر پھر بھی معذرت کر لی اٹھوکے ویسے ایک بات پوچھوں وہ عجیب سے انداز میں بولا میں جانتی ہوں تمہیں کیا پوچھنا ہے ورشہ تمہارا رنگ صاف لگ رہا ہے کیا آج کل فیئر این لیولی استعمال کر رہی ہو یا پھر ورشہ تمہارا رنگ بہت کالا لگ رہا ہے کیا آج کل ضرورت سے زیادہ جلنا کرنا شروع کر دی ہے یا پھر ورشہ میرے ایک ہومیپیٹک ڈاکٹر دوست نے شرطیہ قد لمبا کرنے والی دوائی بنائی ہے تو میں چاہیے تو لا دوں ہو سکتا ہے تمہیں یہ پوچھنا ہو کہ ورشہ ہمارے محلے میں ایک بزرگ ہیں جو تعویز لکھ کر دیتے ہیں تمہارے لئے اچھے رشتے کا تعویز لات دیتا ہوں سنا ہے کالی لڑکیوں کی شادی بہت مشکل سے ہوتی ہے یہی سب نہ ہے نہ ارمغان ایسے ہی کوئی بات پوچھنی ہوگی تمہیں ارمغان یک ٹک سے اسے دیکھتا رہا اور دیکھتا ہی جا رہا تھا اس کی ساری وقتن فوقتن مزاق میں کی گئی باتیں اسے کیسے ازبرت تھیں ورشہ کی نظریں ابھی ٹی وی پر تھی ہیں ارمغان نے گہری سانس بھرتے ہوئے ٹی وی کی جانب نظر مبزول کیے ورشہ پر نظر ڈالی کبھی کبھی وہ اتنا لا تعلق اتنی اجنبی لگنے لگتی تھی کہ وہ خود ڈر جاتا تھا گھر میں صرف زوار بائی تھے اور وہ بھی ڈرائنگ روم میں اپنے دوست کے ساتھ تھے موکہ اچھا تھا وہ اس سے اپنے دل کی بات کہہ سکتا تھا اور اس کی مرضی بھی جان سکتا تھا مگر جانے کے آباتی کے مزاق میں ہر قسم کی بات کہہ دینے والا ارمغان آج ایک سنجیدہ بات کرتے ہوئے ڈر رہا تھا قبل اس کے کہ وہ بولتا ورشہ بولی تھی میں جانتی ہوں میرا رنگ ساملا ہے میرا کچھ چھوٹا ہے میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ظاہری شخصیت بہت اہمیت رکھتی ہے میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں آپ سب لوگوں جیسی اچھی شکل صورت کی مالک نہیں ہوں مگر ارمغان زندگی گزارنے کے لئے صرف یہ چیزیں ہی ضروری نہیں ہوتی اگر میری ظاہری شخصیت اچھی نہیں ہے تو یقیناً اللہ نے مجھے کچھ نہ کچھ تاندرونی خصوصیات دی ہوں گی مجھے اب ایسی باتیں پریشان نہیں کرتی کہ میں زرشہ آپ بھی جیسی خوبصورت نہیں ہوں میں بھابی جیسی سرو کر شخصیت کی مالک نہیں میں تمہارے ساتھ چلتی اچھی نہیں لگتی تمہارا زوار بھائی کو یا نومان بھائی کو یا کسی بھی اور کو اب میری وجہ سے کسی شرمندگی سے دوچار نہیں ہونا پڑتا ہوگا کیونکہ اب میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاتی آپ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں بھی آپ جیسی خوبصورت فیملی کا حصہ ہوں میں سچ مچ آپ لوگوں کی آج تک ہونے والی بیزتی جو آپ لوگوں کو میری وجہ سے سہنی پڑی کے لئے معذرت خواہ ہوں اس کی آواز رندی تھی نہ کوئی اپنالیت کے جذبہ غالب آیا تھا اپنے سامنے بیٹھی ورشہ ارمغان کو اس ورشہ سے بہت مختلف نظر آئی جیسے وہ آج تک جانتا تھا جیسے وہ چڑھاتا تھا کہ اس کی ننجلائی ہوئی شکل اسے اچھی لگتی تھی وہ اسے ہمیشہ اپنی لگی تھی اور اپنوں کے ساتھ تکلف کون بھرتتا ہے اس کے تو وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے مذاق اور محبت بری چھے چار کو وہ اس سنجیدگی سے لیتی ہوگی اس نے تو زوار بھائی اور نمان بھائی کے ساتھ بھی ریایت نہیں بڑھتی تھی اس نے تو سوچا تھا کہ وہ آج اسے سب بتا دے گا شادی تو اس کی پڑھائی مکمل ہونے پر ہی ہوتی مگر منگنی تو ہو سکتی تھی یوں بھی وہ آفیس کی جانب سے مارشز جا رہا تھا اور جانے سے پہلے وہ اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرنا چاہتا تھا ورشا کی باتوں نے اسے حیران نہیں کیا تھا بلکہ وہ شجدر رہ گیا تھا اس نے سوچا تھا وہ خود ورشا سے اس کی مرضی پوچھے گا کہ دل کے کسی گوشے میں سو فیصدی کامیابی کی امید تھی مگر اب اس کی کھری کھری باتیں سن کر وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ آیا تھا کچھ باتیں بزرگوں کے بیچ ہی تیہ ہونی چاہیے گر کی طرف درائیو کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا میں ارمغان سے شادی نہیں کروں گی اس نے ایک بار پھر بہت آرام سے جواب دیا اس کے اس درجہ اتمنان نے ذرشا آپی کو سلگا دیا تھا ان کے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ ورشا نے فون کر کے اس مقصد کے لئے گھر بلایا ہے خالہ امی نے دو دن پہلے ہی ورشا کے لئے ارمغان کا بقاعدہ پروپوزل دیا تھا سب ہی جانتے تھے کہ اس رشتے سے انکار نہیں ہوگا اور سب ہی بہت خوش تھے امی ابو زوار بھابی سب نے ہی تقریباً اس رشتے کی تاہید کی تھی اگرچہ خالہ بھی جانتی تھی کہ یہ صرف دنیا دکھاوے کے لئے ہے ایسی مضبط صورتحال میں ورشا کا اس طرح انکار کر دینا ان کے لئے کسی دماکے سے کم نہیں تھا انہوں نے کمرے کے دروازے سے باہر جان کر بابی کی غیر موجود کی تزدیق کی پھر اس کے سامنے آ کر بیٹھی کیا میں آپ کے اس فیصلے کی وجہ جان سکتی ہوں اس کے انداز میں لمحہ بر میں ہی ورشا کو ان کے اندرونی کیفیت کا احساس دلا دیا کیا ارمغان سے شادی نہ کرنے کے لئے کسی وجہ کا ہونا ضروری ہے آپی اس کے لہجے میں محسوس کی جانے والی ہردرمی تھی ورشا ایسی پاگلپن کی باتیں کیوں کر رہی ہو تم اس بات سے منکر کیوں ہو رہی ہو جو آج سے پانچ ساتھ ساتھ پہلے ہی تھی کر لی گئی تھی میں نہیں سمجھتی کہ تمہارے لئے یہ بات حیران کن ہے آپی بات حیران کن نہیں ہے بلکہ انیکسیپٹیبل ہے ناقابل قبول ہے وہ دیمی آواز میں بولی زرشا آپی کو یک دم ہی کچھ کلک ہوا انیکسیپٹیبل ناقابل قبول اس میں انیکسیپٹیبل کیا ہے ورشا ارمغان اچھا خوش شکل لڑکا ہے بہت اچھی پوسٹ پر ہے گرانہ بھی بہت اچھا ہے میں نے وہاں چار سال گزارے ہیں خالا می روایتی ساتھ جیسی نہیں ہے میری وجہ سے تمہیں کسی دیورانی جتانی کے جنجٹ میں بھی نہیں پڑنا پڑے گا ہم اسی خاندان میں رہیں گے ورشا وہ گویا اسے لالچ دے رہی تھی ورشا کے چہرے پر عجیب سی مسکراہت پھیل گی یہی تو بات ہے آپی میں اس خاندان میں ہی تو نہیں رہنا چاہتی میں اس خاندان سے اس خاندان کے لوگوں سے ان کی روایات سے ان کی عادات سے سب سے دور جانا چاہتی ہوں میں اسی جگہ جانا چاہتی ہوں جہاں میری اپنی ایک شخصیت ہو جہاں میری اپنی ایک پہچان ہو جہاں کوئی میرا مزاق نہ ہو رائے میرے رنگ کا میرے چھوٹے کت کا جہاں میری بات کی کوئی اہمیت ہو مجھ سے مشورہ لیا جائے مجھ سے رائے مانگی جائے وہ سانس لینے کو رکی آپی میں بھی تو انسان ہوں میں بھی تو تھک سکتی ہوں اکتاز سکتی ہوں ایسی باتوں سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ورشا بہت بے وکوف ہے زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتی اس کی شخصیت میں جھول ہے آپ بتائیے آپی میں ایسی ہوں تو کس کا قصور ہے آپ لوگوں نے مجھے ایک میچور انسان سمجھا اور نہ ہی ایک میچور انسان بننے دیا میں نے اگر کبھی آپ لوگوں کو کسی بات میں بولنا چاہا رائے کا اظہار کرنا چاہا تو مجھے ڈفر کہہ کر خاموش کروا دیا گیا میری ہر بات آپ لوگوں کے لئے ایک لطیفہ ہے جب سب کا ہسنے کو دل چاہتا ہے تو مجھے ڈسکس کرنا شروع کر دیا کیا میں ایک لفنگ سٹوک ہوں کیا میں مسخرہ ہوں جوکر ہوں بانٹ ہوں میں اس کی آواز میں نمی گل رہی تھی زرشاہ آپی کو اس کی باتیں ایک مہمہ لگ رہی تھی آپ ہوں یا زوار بھائی نومان بھائی ہو یا بابی یا پھر ارمغان کا بھی کسی نے میری کسی بات کو یا مجھے سنچیت کی سے لیا اب تو آپ کے بچے بھی مجھے بولی خالہ یا بولی پوپو ہی کہتے ہیں انہیں کس نے سکھایا آپ نے آپ سب نے سب سے بڑھ کر ارمغان نے آپ کو پتا ہے آپی میں ارمغان کے ساتھ ایک قدم نہیں چل سکتی کجا پوری زندگی میں اپنے آپ کو کبھی اس کے ساتھ مطمئن محسوس نہیں کرتی اس کے سامنے بولتے ہوئے مجھے ہمیشہ ڈر لگتا ہے کہ وہ میری کوئی بھی بات پکڑ کر مجھے لمحوں میں سب کے سامنے مزاق کا نشانہ بنائے گا اور سب مجھ پر ہسنے لگیں گے ارمغان کے ساتھ چلتے ہوئے میں تو کہیں نہیں ہوتی وہ مجھے دوسروں کے سامنے لطیفہ بنا کر کچھ اس طرح سے میری ذات پر حاوی ہوتا ہے کہ میں دب کر رہ چاہتی ہوں وہ خاموش ہو تب بھی بولتا ہے اور میں بولتے ہوئے بھی خاموش لگتی ہوں اور آپی اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں بول نہیں سکتی بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ سن نہیں سکتے آپ لوگوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی سننے کی آپ کے لئے ایک بیچاری سی چیز ہوں جس کی کوئی حساسات نہیں ہے کوئی جذبات نہیں ہے میں کیسے اپنا آپ منواؤں گی اتنے قابل لوگوں کے بیچ ارمغان کے ساتھ میری شخصیت ایسی ہی رہی گی نامکمل نا پختہ آپی میں ہی بیچاری سی لطیفہ سی ارمغان کے ساتھ شادی کرنے کا مطلب ہے تمام عمر اپنی بقا اپنی وجود کے علیدہ تشخص کے لئے ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہت آپی میری بات عجیب ضرور ہوگی مگر غلط نہیں ہے میں ارمغان سے شادی نہیں کروں گی وہ خاموش ہو گئی تھی اور زرشاہ آپی کو لگا جیسے وہ خود اس کے سامنے کبھی بول نہیں پائیں گی وہ سر جکا کر بیٹی ورشا کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی اس کے دل میں اتنا غبار جمع تھا کہ وہ خود اس کے زد میں آگئی تھی اس نے جو کہا تھا سچ کہا تھا اس کی ایک بات بھی غلط نہیں تھی وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ انہیں خاموش رہنا چاہیے یا اپنے دفاع میں کچھ الفاظ کہنے چاہیے ان کے درمیان خاموشی بہت اتمنان سے آ کر بیٹ گئی تھی اس خاموشی کو بھی ورشاہ نہیں توڑا آپی مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے کوئی گلہ کوئی شکوا بھی نہیں ہے میں جانتی ہوں آپ کو میری بہت سے باتوں سے اتفاق نہیں ہوگا آپ اپنی سٹورنٹ لائف میں بہت اچھی ڈیبیٹر رہی ہیں آپ مجھے رت کرنے کے لئے ایک ہزار ایک دلائل بھی دے سکتی ہیں مگر آپی مجھے اب کچھ نہیں سننا میں آپ سب لوگوں کے لئے چھوٹی ہوں اور چھوٹی ہی رہوں گی چاہے اس گھر میں رہوں یا خالق کے گھر میں پلیز آپی ٹرائی ٹو گیٹ مائی پوائنٹ میں ایک مختلف ماحول چاہتی ہوں ایک علیدہ ماحول جہاں کوئی زوار بائی نہ ہوں جن کی ذہانت کرچچہ میری کم قابلیت کو گہنا سکے جہاں کوئی ذرشہ آپی نہ ہوں جو اپنی خوبصورتی کے باعث مجھے کہیں نظر ہی نہ آنے دے مائن مت کیجئے گا آپی مگر میں اپنی نئی زندگی ایک مختلف طریقے سے شروع کرنا چاہتی ہوں اور میں جانتی ہوں میں ایسا کر سکتی ہوں میں اتنی گئی گزری بھی نہیں ہوں آپی میں نے اپنے کلاس فیلوز کو اپنی تعریف میں ردبل نسان دیکھا ہے میرے نورٹس میری آسائمنٹس میرے جونئرز بھی مان کر لے جاتے ہیں کیونکہ ان پر ہمیشہ زیادہ مارکس لگے ہوتے ہیں اور یہاں پر اس گھر میں کوئی مجھ سے یہ بھی توقع نہیں کر رہا ہوتا کہ میں شکس پیار کے نام کے سپیلنگ سے ہی لکھ پاؤں گی شکل تو بہت سانوی حصیت رکھتی ہے آپ لوگ مجھے میری کسی باطنی خوبی کو کبھی نہیں سرہ سکتے میں ساری زندگی آپ لوگوں کے چند تعریفی الفاظ کے لئے ترستی رہوں گی جیسے بائیس سال سے ترست رہی ہوں میں ساری زندگی اسی طرح نہیں رہنا چاہتی آپی ایک پودے کو بھی انیچرل طریقے سے پروان چڑھائیں تو وہ درخت نہیں بن پاتا میں تو پھر انسان ہوں دھماکے پر دھماکے والی صورتحال تھی زرشہ آپی گنگ بیٹی تھی ورشہ نے کچھ دیر انہیں دیکھا پھر قدر دیمی آواز میں بولی میں جانتی ہوں وہ آپ کا دیور ہے آپ کو بھائیوں کی طرح عزیز ہے مگر آپی میرا بھی آپ سے کوئی رشتہ ہے میں امید کرتی ہوں آپ میرا ساتھ دیں گی ورشہ اٹھ کر باہر کسیم چل دی تو زرشہ آپی نے اسے پکارا ارماغان نے بہت پہلے انہیں کچھ باتیں ٹاپ سیکریٹ کہہ کر بتائی تھی اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ یہ باتیں وہ کبھی کسی کو نہیں بتائیں گی کبھی کبھی وعدہ خلافی میں بھی مسئلہ چھپی ہوتی ہے انہوں نے سوچا تھا پھر وہ بولی تمہاری سب باتیں بالکل ٹھیک ہیں میں تمہاری بات سے اتفاق کرتی ہوں اور میں تمہارا ساتھ دوں گی مگر ایک بات ضرور سن لو ورشہ ارماغان تم سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت شاید کبھی تم سے کسی نے بھی نہیں کی ہوگی یار ہمیشہ تم ہی مجھے فون کرتی ہو کبھی میں نے نہیں کیا اور حقیقت یہ ہے کہ مجھے کچھ عجب بھی لگنے لگا ہے کہ بار بار تم ہی فون کرو اگر تم مجھے اجازت دو تو میں تمہیں فون کر لیا کروں اس کے کانوں میں اسد کی باری مردانہ آواز نے رز کھولا اسے اسد کا اس طرح سے پوچھنا اچھا لگا تھا مگر یہ فی الحال مناسب نہیں تھا تمہیں اجازت کی ضرورت تو نہیں ہے اسد مگر دراصل بات یہ نہیں ہے کہ میرے پیرنٹس کنزوریٹیف ہیں بلکہ ہمارے کر کا ماحول بہت براد مینڈڈ ہے لیکن وہ پھر جیچکی سے بات مکمل کرنے کے لئے موضوع الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے تم میرے کلاس میٹ نہیں ہو اگر تم میرے کلاس میٹ ہوتے تو تمہارا فون کرنا عجیب نہیں لگتا مگر ایسے وہ پھر خاموش ہو گئی اسد کو اس کی بات سمجھ میں آگئی تھی توکے یار اس لئے میں نے تم سے پہلے پوچھنا مناسب سمجھا I can understand تمہیں زیادہ فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ویسے اگر تم چاہو تو مجھے اپنے سیل فون کا نمبر دے سکتی ہو میرے پاس سیل فون نہیں ہے وہ شرمندہ ہوئی اس بات کے لئے جس کے لئے شرمندہ ہونا ضروری نہیں تھا What? کیا کہا سیل فون نہیں ہے وہ احران ہوا پھر ہنسنے لگا یار کیسی بڑھی روح ہو تم You know آج کے دور میں سیل فون کتنے ضروری چیز ہیں خاص طور سے ہم لڑکے لڑکیوں کے لئے جنہیں ایک دوسرے سے لیٹ نائٹ بات کرنی ہوتی ہے اس نے اپنی طرف سے بہت پتے کی بات کی تھی وانیوں کو اس کی بات اچھی نہیں لگی ہم جیسے لڑکے لڑکیاں مطلب ہم جیسے یعنی جوان انیچیٹک لوگ جنہیں دن بھر کے کام کاج کے بعد تھکن اتارنے کے لئے ایک ٹانک کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں نیند کی میٹھی وادی میں لے جا سکے وہ اضاحت کر رہا تھا ٹانک مطلب وانیہ نے پھر تحیر سے پوچھا تو وہ چڑ گیا اوف ہر بات کا مطلب میں بتاؤں دیکھو نہ سمجھ لڑکی تم گزشتہ دو اور ہائی ماہ سے اسی طرح مجھے فون کرتی ہم اتنی دیر تک باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے اپنی باتیں اپنی فیلنگز شیئر کرتے ہیں پھر ہم سو جاتے ہیں ہمیں کتنی اچھی نیند آتی ہے تو پھر ہماری آواز ایک دوسرے کے لئے ٹانک ہی ہوئی نا بہت خوب اور اگر میں تمہیں فون نہیں کروں تو کیا تم کو اس روز نیند ہی نہیں آئے گی بات نہ مناسب تھی اسی لئے اس کا لہجہ بھی کچھ اکھر سگیا اوہ کمان وانیہ اب تم ایک ہی دوست تو نہیں ہو میری جس روز تم فون نہیں کرتی اس روز کوئی اور لٹکی فون کر لیتی ہے تمہارے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوتا ہوگا جس روز میں تمہیں لائن پر نہیں ملتا تم کسی اور دوست کو فون کر لیتی ہوگی وانیہ کو اس کے لہجے سے اپنے اندر سردی کی لہر اترتی ہوئی محسوس ہوئی ایسا نہیں ہے اسد میں تمہارے علاوہ تو کسی اور کو فون نہیں کرتی میں صرف تمہیں ہی فون کرتی ہوں اس کے آواز قدرے پست ہوگی تھی اس کی بھی ایک وجہ ہے میں باتیں بہت اچھی کرتا ہوں میری آواز بہت اچھی ہے اور میں خود بھی بہت اچھا ہوں اچھا کا پہاڑہ پڑھتے ہوئے اس کا لہجہ اور بھی سرسری ہو گیا نہیں اسد اس کی ایک اور وجہ ہے اس نے گہرہ سانس بھرا تھا آر یا پار کچھ تو ہونا چاہیے تھا سو وہ کہنے لگی میں تمہیں صرف دوست نہیں سمجھتی اس نے توقف کیا اس نے اپنے آپ کو مشکل صحیح صحیح مگہ تیار کر لیا تھا اقرار محبت کے لئے اسے لگا تھا اسد عام مردوں کی طرح اس کے موز سے سب سننا چاہتا ہے آئی لیو ہائے کیا کہا پھر سے کہنا مجھے آواز نہیں آ رہی اس کی آواز میں مسخرہ پن بڑھ رہا تھا آئی ریلی لیو آئی ریلی دو اسد محبت کرتی تھی تو شرمانہ بیکار تھا زہے نصیب زہے نصیب شکریہ شکریہ آئی ام ریلی آنرڈ میم وہ ابھی بھی سنجیدہ نہیں تھا وانیا عجب شش پنچ میں پڑ گئی تھی تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا اسد اس نے بیچینی چھپاتے ہوئے کہا مجھے یقین بھی آ رہا ہے اور تم پر بہت پیار بھی آ رہا ہے یو آر سچ ای نائس فرینڈ اتنی عزت کرتی ہو اتنی محبت دیتی ہو میری بہت سے فرینڈز ہیں وانیا مگر تم سب سے بہترین ہو میں بھی تمہارے بہت عزت کرتا ہوں محض عزت اس کے موں سے سسراتی سرگوشی نکنی اس نے عزت کو محض کہہ کر بہت معمولی کر دیا تھا ارے مائی ڈیئر ڈال عزت محض نہیں ہوتی کوئی ایمی تو کسی کی عزت نہیں کرتا کم از کم میں تو نہیں کرتا مجھ سے تو اپنی ماں اور بہن کے علاوہ کسی کی بے وجہ عزت نہیں ہوتی وہ اتنی تلخ بات اتنے ہلکے پل کے انداز میں کہہ رہا تھا وانیا کچھ لمحے تک کچھ بول ہی نہ پائی ہیلو وانیا سن رہی ہو اس کو زلزلوں کی عزت میں لاکر وہ مزید چہکنے لگا تھا اصد پلیز بی سیریس مجھے فرینکلی بتاؤ تو مجھ سے محبت کرتے ہونا وانیا نے زندگی میں بھی اتنی لچاجت سے بات نہیں کی تھی ہاں ایک فرینڈ کی طرح میں تم سے محبت کرتا ہوں ایک فرینڈ کے علاوہ میں نے تمہارے بارے میں کبھی نہیں سوچا میں تمہیں بالکل حقیقت بتا رہا ہوں وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کسی تیسرے فرد کے بارے میں بات کر رہا ہو اصد تم جھوٹ بول رہی ہونا مزاگ کر رہی ہونا وہ رو نہیں رہی تھی مگر رو رہی تھی آنکھوں سے آنسوں کا نکلنا ضروری تو نہیں ہوتا نہیں وانیا میں سنجیدہ ہوں میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو پلیز اسے دور کر لو تم میری بہت اچھی دوست ہو اور ہمیشہ میری دوست رہو گی تمہیں اگر میرے ساتھ یہی سب کرنا تھا تو اتنے قریب ہونے کی کیا ضرورت تھی تم نے مجھے چیٹ کیا اصد تم نے میرے ساتھ فلٹ کیا وانیا تم پاگل ہو گئی ہو میں نے تم سے کب ایسا کچھ کہا اور میں نے کب وارٹ ربش کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہو تم چیٹ اور فلٹ میں نے کب تم سے ایسا کچھ کہا میں نے کب کہا کہ میں تم پر مرتا ہوں تمہاری لئے پاگل ہوں کیا میں نے خود تمہیں فون کرنا شروع کیا تھا بولو جواب دو اب خاموش کیوں ہوں تم نے خود مجھے فون کرنا شروع کیا میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے تم سے عزت سے بات کر لی اس میں میری کیا غلطی ہے وہ اکھرپن سے کہہ رہا تھا وانیا ششدر تھی آندھی آئی تھی نہ توفان مگر سیمنٹ کے مضبوط چھت اس کے قدم تلے آگئی تھی اگر میں نے خود ہی سب کچھ فرض کر لیا تو تم صبح صبح ہمارے ریپارٹمنٹ کیا کرنے آتے تھے مجھے دیکھ کر تمہارا چہرہ کھل کیوں اٹھتا تھا آنکھوں کی چمک کیوں بھڑ جاتی تھی مسکرانے کیوں لگتے تھے تمہارے سارے وجود سے خوشی کیوں چھلکنے لگتی تھی تمہارا پور پور چلاتا تھا کہ اسد پور پور اچھا اتنا کچھ ہوتا تھا حیرت ہے مجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا تم کتنی پاگل لڑکی ہو تمہارے خیال میں اسد ابتہاج خان اتنا فارغ البال آدمی ہے کہ صبح صبح ایک لڑکی کے لئے کمپس پہنچ جاتا ہے ایک لڑکی کی وجہ سے اس کی پوری شخصیت لائم لائٹ میں آ جاتی ہے تمہارے خیال میں تم انگلیش ڈپارٹمنٹ کی واحد خوبصورت لڑکی ہو میرے لئے لڑکی کبھی مسئلہ نہیں رہی وانیا لڑکی اور بکری میرے لئے ایک بات ہے وانیا میں نے لڑکیوں کے لئے کبھی ہاتھ پاؤں نہیں مارے لڑکیاں خود ہی مکھیوں کی طرح میرے قریب آ جاتی ہیں اتنا دمخم ہے میری شخصیت میں میں تمہیں ایک بات بہت واضح طریقے سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی لڑکی کے لئے کسی ڈپارٹمنٹ نہیں گیا میرا تعلق جس کلاس سے ہے وہاں لڑکا لڑکی ریلیشنشپ اتنا محدود نہیں کہ گرل فرنڈز ٹونڈنے کے لئے تعلیمی اداروں کو گنگالنا پڑے تم اپنے ذہن سے یہ خوش فہمی نکال دو کہ میں تمہارے لئے ڈپارٹمنٹ آتا تھا میرے اس ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے اچھی دوست ہیں تم لوگوں کے سرباز میرے فادر کے فرسٹ کزن ہے ماروخ میری بہن کی سٹر ان لاو ہے میری اس سے بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ان سب باتوں کے باوجود اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں تمہارے لئے آتا تھا یا آتا ہوں تو وانیا تم خوش فہمی کہ ساتھ میں آسمان پر ہو جہاں سے تمہیں سوائے تمہارے کوئی واپس نہیں لاسکتا وانیا سن رہی ہونا ہاں سن رہی ہوں مگر کاش نہ سن سکتی وہ بہت تھکی ہوئے لہچے میں بولی کمان وانیا ایسے مت کہو ہم دوست ہیں ہم دوست رہیں گے وہ بھی جیسے اس ساری گفتگو سے زچ ہو گیا تھا کیوں وجہ کس لیے کیا جواز ہے ہماری دوستی کا وہ ترہ کر بولی تم مجھے پسند کرتی ہو میں تمہیں پسند کرتا ہوں تم میری کمپنی کو انجائی کرتی ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارتے ہیں بلیو میوانیا تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے میں ذہنی طور پر بہت ریلیکس فیل کرتا ہوں تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے میں سکون اور سرور کی وہ قیفیت محسوس کرتا ہوں جو میں کسی اور گلفرنڈ کے ساتھ محسوس نہیں کرتا وہ شاید کچھ اور بھی کہہ رہا تھا مگر وانیا میں سننے کی حیمت نہیں تھی اس نے بہت خاموشی سے کارٹلیس کو کارپٹ پر پھینگ دیا اور دیرے دیرے چلتی وہ اپنی بستر پر آگئی اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہتے وہ کبھی کسی مردہ شخص کے لئے بھی اتنا نہیں روئی تھی جتنا اس زندہ شخص کے لئے رو رہی تھی اس کی ہچکیاں بند گئی تھی پروسٹیٹیوشن دو طرح کی ہوتی ہے ذہنی اور جسمانی ایک عورت جو جسم فروشی نہیں کرتی مگر اس کا ذہن کچھ سوچنے کو تیار نہیں تھا ورنیا نے اس سے جب یہ باتیں کہی تھی تو اس نے فرسودہ خیالی اور جگری پوکری دوخلاپن کہہ کر ان سب باتوں کو ذہن سے جڑک دیا تھا کیونکہ ان دنوں اس کے دل و دماغ پہ محبت کا وائرس حملہ آور تھا وہ محبت کی اونچی پنگ سے اتنی گہرائی میں گری تھی کہ جتنی شاید پاتال کی گہرائی ہو ہر روشن اور واضح لگنے والی چیز پر آگئی کہ دنلہ ملفو پردہ آگیا تھا وہ دنلے ملفو پردے میں چھپی ہر چیز واضح ہو کر سامنے آگئی تھی جو حقیقت تھی وہ دیکھ نہیں پائی تھی اور وہ جو دیکھ پائی تھی وہ حقیقت نہیں تھی افسوسناک بات یہ تھی کہ وہ کسی کو بھی الزام نہیں دے سکتی تھی کیونکہ جو کیا تھا اس نے اپنی مرضی اور منشاہ کے تحت کیا تھا وہ دودھ پیتی بچی نہیں تھی جسے کوئی انگلی پکڑ کر اس بحر ظلمات میں لے کر آیا تھا وہ پاتال میں آگیری تھی اور پاتال میں سب اپنی ہماکتوں غلطیوں اور نادانیوں کے باعث ہی گرتے ہیں میں تواف نہیں ہوں میں تواف تو نہیں ہوں وہ سسک رہی تھی اور چلا رہی تھی تم میری بات سمجھ ہی نہیں پائی ورنیا اس نے جیسے بہت تھک کر کہا تھا ورنیا کے اتمنان میں رتی برابر فرق نہیں آیا وہ پہلے کی طرح سکون سے بیٹھی موہ میں ڈالی چونگم کی ببلز بنانے اور پونڈنے میں مصروف تھی اس کا انداز نشست بھی پہلے کی طرح چان اپنا منوانا عزت نفس توبہ ایسی تکریر تو قیدعظم نے قیام پاکستان کے وقت بھی نہیں کی ہوگی وہ چبا چبا کر بول رہی تھی اس کی نظریں سامنے روڈ پر لگی تھی جہاں کچھ افانی بچے کھڑے تھے صرف باتیں کرنا ہمیشہ سے بہت آسان رہا ہے اگر تمہیں میرے جیسے حالات کا سامنا ہوتا تو پھر پوچھتی وہ کسی قدر چڑھ کر بولی پھر ورنیا کو لا پروائی سے تانگ ہلاتا دیکھ کر چکھی میں تم سے کہہ رہی ہوں ورنیا میں سن رہی ہوں ورشا میں بہت بچپن سے یہی سب سن رہی ہوں تمہاری یہ بکواس درشا آپی کے لئے نہیں ہوگی میرے لئے تو پارلیمنٹ کی بہت سی پرانی تقدیر کی طرح ہے کوئی انوکہ اچوتھا خیال نہیں ہوتا نیا پن نہیں یہ تمہاری بچپن کی عادت ہے جب بھی کوئی نیا کام شروع کرنے لگتی ہو وہ اسی طرح خدشات پھیلاتی ہو خود بھی پریشان ہوتی ہو دوسروں کو بھی پریشان کرتی ہو وہ سادہ لفظوں میں اپنی بچپن کی سہیلی کی بیزتی کر رہی تھی وہ دونوں یونیورسٹی بس کا انتظار کر رہی تھی وانیا کو پیاس لگی تھی اس لئے وہ ڈپارٹمنٹ میں پانی پینے گئی تھی امتحانات نزدیک تھی اس لئے حاضری نہ ہونے کے برابر تھی وہ خود بھی بہت دن کے بعد آج ہکٹی ہوئی تھی نیا کام یہ کوئی نیا کام نہیں ہے یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے یہ میری شادی کی بات ہے ورنیا یہ یونیورسٹی ریپارٹمنٹ یا کالج کا چناؤ نہیں ہے یہ ناپسندیدہ رنگ کے لباس کی بات بھی نہیں ہے کہ گھر والے جو کہہ دیں وہی ہر فاخر ہوگا ابھی مجھ سے میری رائح نہیں لی جائے گی تو پھر کب تو پھر کب ورنیا اس کے الفاظ حلق میں کہیں اٹکنے لگے تھے اس دوران وانیا بھی مزہمل طبیعت اور ملگج لباس کے ساتھ واپس آ چکی تھی اس کے آنکھیں بھیگی بھیگی سی لگ رہی تھی آنکھوں میں اتنی جلن تھی میں نے سوچا پانی کے چھینٹے ڈالوں کسی نے استفسار نہیں کیا تھا مگر وہ صفائی دینے والے انداز میں بولی کیا میرا میری زندگی پر صرف اتنا حق ہے کہ میں روز کا منیو سیلیکٹ کروں کیا میری رائے آج کیا پکے گا یا کیچپ کس برینڈ کی خریدی جیسے سوالوں کے لئے یہ اہم رہ گئی ہے زرشہ آپی آپ فکر مت کریں آپ کے سامنے اس نے اپنے نادر خیالات کا اظہار پہلی بار کیا ہے مجھ سے تو وہ ایسے شکوے کرتی رہتی ہے اس نے اتنی تسلی دی تھی جبکہ ان کا خیال تھا وہ کسی میں انٹرسٹڈ ہے ورشہ اور انٹرسٹڈ نووے آپی آپ کی بوزل بہن ایسی گلاوروں والے کھیل نہیں کھیل سکتی وہ سنجیدہ ہونے کو تیار ہی نہیں تھی مگر اب ورشہ کا انداز دے کر وہ پہلی مرتبہ ٹھٹکی ورشہ کیا ارمغان سے شادی نہ کرنے کی صرف ایک یہی وجہ ہے تم اس ماحول سے نکلنا چاہتی ہو کیونکہ یہاں تمہاری کوئی قدر اہمیت نہیں ہے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی ورشہ چند لمحوں کے لئے خاموش ہو گئی وہ ورشہ سے کچھ چھپا نہیں سکی تھی ہاں تو اور کیا اس کے علاوہ تو وجہ ہوگی یقینا کوئی وجہ ضرور ہوگی کوئی یوں ہی تو اپنے پاؤں پر خود کلھاری نہیں مارتا وجہ تو ہے ورشہ نے آخر تسلیم کر ہی لیا تھا اسے ورنیا جیسے رازدار مددگار دوست کی معاونت کی اشد ضرورت تھی وجہ کا نام بتانا پسند کریں گی آپ وہ بھڑکی نہیں تھی مگر اس کا انداز بہت تنزیہ ہو گیا تھا ہشام حیدر اس کے موں سے سوگوشی نکلی تھی مگر اس سرگوشی نے نے بھی ورنیا کو ہلا کر رکھ دیا ورشہ کچھ نہیں بولی کبھی کبھی خاموشی میں بھی ہزارہ اطرافات چھپائے ہوئے تھے مائی گوڈ مجھے یقین نہیں آ رہا تم اتنی پاگل کیسے ہو گئی ہو وہ شوق تھی میں پاگل نہیں ہوں ورشہ بہت سکون سے بولی ہاں تم پاگل نہیں ہو مگر تم دوسروں کو پاگل کر دوگی تم ارمغان سے اس لئے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ تم تم وہ بھی حشام حیدر کے ساتھ وہ جسے تم نے صرف ایک بار دیکھا ہے وہ بھی تصویر میں وہ گہرے صدمے کی کیفیت میں تھی اسے اپنی دو سے اتنی کم اقلی کی توقع کبھی نہیں رہی تھی تمہارے یقین کرنے یا نہ کرنے سے یہ حقیقت بدل تو نہیں جائے گی میں نے اسے ایک بار دیکھا ہو یا سو بار کیا فرق پڑتا ہے اصل بات تو یہ ہے وہ میرے لئے اہم ہے اور مجھے اس سے محبت ہے اس کی اتنے ہرڈنمی سے کہنے پروانیا نے بھی حیرت سے اسے دیکھا اس کا خیال تھا دنیا میں صرف ایک بیوکو پیدا کی گئی ہے جو وہ خود ہے مگر ورشا کی بات سن کر اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ تنہا نہیں تھی اللہ نے اس کی جڑوہ بہن بھی پیدا کی تھی اصل بات یہ بھی ہے ورشا کہ ارمغان تم سے محبت کرتا ہے آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے وہ اور ورشا بچمن کی سہیلیاں تھی گھر میں بھی آنا جانا تھا ورنیا کو اس کے گھر کے متعلق بھی سب پتا تھا ارمغان کی بات مت کرو وہ ایک نون سیریس لڑکا ہے ہو سکتا ہے ابھی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ انکار کرتے ہوئے کہہ دے کہ وہ صرف مزاگ کر رہا تھا ورشا نے ہاتھ سے ناک پہ بیٹھی مکھی اڑانے کی کوشش کی انورسٹی بس کی تاخیر ان کے بحث کو طول دے رہی تھی تمہیں اپنی کزن سے زیادہ اس شخص کی بات کا یقین ہے جسے تم صرف ایک سال سے جانتی ہو آپ کو خود اپنے موں سے بھلکہ اپنی انگلیاں سے ٹائپ کر کے بتا دیتا ہے تم بس اس کے ٹائپ لفظوں سے امپریس ہو گئی تمہیں ایک انورسٹی کا ہو کر صرف باتوں سے کیسے فیسنیٹ ہو سکتی ہو ورنیا کو تو جیسے اعتقل کی بھی پروان نہیں تھی صد و شکر کہ آج لوگ ہی بہت کام آئے تھے بس کہ انتظار کرتے کرتے وہ فرپات پر بیٹھ چکی تھی وہ سرک کیمپس کے اندرونی ٹریفک کے لئے مقصوص ہونے کے باعث اتنی مصروف نہیں ہوتی تھی اس لئے لوگ وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے کے علاوہ گپ شب بھی لگا لیتے تھے کھا پھی بھی لیتے تھے اور سارے افیرز پر بہ آسانی نظر بھی رکھ لیتے تھے یہ فیسنیشن نہیں ہے ورشہ قطیعت سے بولی نہیں نہیں یہ فیسنیشن ہو کیسے سکتی ہے یہ تو خالص محبت ہے جس میں تم گرفتار ہو چکی ہو خالص محبت اس ہرشام حیدر کے لئے جس کے متعلق تم کچھ نہیں جانتی اس کا کردار کیا ہے اس کا تعلق اس خاندان سے ہے تمہیں اس کے ویئر آباؤٹس کے متعلق اتنی سے معلومات بھی نہیں ہے تم اس کی شناخت کے بارے میں اتنی ہی لاعلم ہو جتنی کہ بقیہ چودہ کروڑ عوام میں سے کسی بھی شخص کے بارے میں ہو سکتی ہے تمہارے لئے ایک ہشام حیدر ایک ہزار ہشام حیدر سب برابر ہوں گے تم اس قابل بھی نہیں ہو ورشہ کے لائن میں کھڑے صرف دس لڑکوں میں سے ایک ہشام حیدر کو پہچان سکو ایسی بات نہیں ہے ورنیا ایسی بات کتن نہیں ہے میں لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں سے بھی ہشام کو پہچان سکتی ہوں میری اس کی اسسوسییشن ایک دن یا ایک مہینے پر محید نہیں ہے ہم پچھلے ایک سال تین ماہ سے اتنی ہی اٹینشن توجہ اور ڈیووشن لگن سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں میں دودھ پیتی بچی نہیں ہوں کہ اتنے عرصے میں ایک شخص کو پہچان یا سمجھ بھی نہ سکوں اس قدر نرم پڑھتے ہوئے بات مکمل کی تھی اسے ورنیا کی بہت مدد درکار تھی محبت کی اس وادی میں چرنے والے سب گھدوں کو شاید اتنی ہی ہری ہری سوچتی ہوگی جتنی کہ تمہیں اس وقت سوچ رہی ہے جسے آپ اٹینشن اور ڈیووشن کہہ رہی ہیں میں اور بہت سے دوسرے لوگ اسے محض کار بیکارہ قرار دیتے ہیں اس توجہ اور لگن میں کون سی سینس استعمال ہوتی ہے یہ بتا سکتی ہیں آپ مجھے اگر تم مجھ سے یہ کہتی کہ تم نے اس شخص کو اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا کبھی فون پر ہی بات کی اور تم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئیں تمہیں اس جذبے اور اس حقیقت کو تسلیم بھی کرتی ارے جس ریلیشنشپ میں کوئی حصہ استعمال نہیں ہوئی اسے کیسے جسٹیفائی کروگی تم ہوتا کہ ایسی لطیف باتیں جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی محبت کوئی قانون ہے نہ ننظریہ کہ جس کا وجود قائم رکھنے کے لئے تقریریں کیجئیں اپنی طرف سے ورشہ نے یہ بات یہی ختم کر دی تھی مگر ورنیاں مزید تل میں لگئی ماشاءاللہ یعنی چد بھی میری پڑ بھی میری بہت خوب میں اس ورشہ اگر محبت میں تقریر کی اہمیت نہ ہوتی تو کم از کم تم ارمغان کی محبت کی قدر ضرور کرتی اس نے کبھی اپنے موں سے نہیں کہا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے تو کیا تمہیں آج تک پتہ چلا میں اگر تمہاری جگہ ہوتی تو سب سے پہلے اسی کی محبت کا اعتراف کرتی کیونکہ میں جذبے پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہوں مجھے محبت اور معصیت گناہ کا فرق بخوبی پتہ ہے پلیز ورنیاں اتنے سخت الفاظ تو استعمال نہیں کرو اس نے ورشک کو کہا تھا مگر وانیاں ترب کر بولی تھی اس کے آنکھوں کی نمی اور سرخی میں اضافہ ہو رہا تھا ورنیاں نے خاموش سلگتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی تھی یہ مسئیبت تھی تو ہے آپ خود سے ہی سب فرض کر لیں کہ فلان شخص جو آپ سے ذرا محذب ہو کر بات کر رہا ہے وہ آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ سے خود کچھ نہیں کہتا مگر آپ کا ذہن اتنا ذرخیز ہے کہ سب کچھ خود بخود سوچ لیتا ہے ورنیاں نے لہجے کی سختی پر ذرا کی ذرا قابو پا کر کہا میں نے خود سے فرض نہیں کیا ورنیاں اس نے ہزارہ مرتبہ مجھے آئی لیو کہا ہے جب کوئی لڑکا کسی لڑکی سے آئی وانٹو بی ویڈ یو کہتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا اس کا مطلب ہے وہ لڑکا اس لڑکی سے فلٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے آج اس نے تم سے ایسے کہا ہے کل معذرت کے ساتھ کہہ دے گا کہ اس کی فیملی اجازت نہیں دیتی وہ شادی نہیں کر سکتا اس کی ایک درجن بہنیں ہیں یا پھر وہ اکنومنکلی ویک ہے ایسی ہزارہ باتیں لڑکوں کو رٹی ہوئی ہوتی ہیں کیونکہ اس طرح ٹکرانے والے لڑکی محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں مگر شادی ہمیشہ پیرنٹس کی مرضی سے کرتے ہیں مرشک کی بات کار کر ورنیاں بہت تلخی سے کہہ رہی تھی اس کے روٹ کی بس آگئی تھی اس نے بہت تیزی سے اپنی فائل اٹھا کر ہاتھ میں پکڑی مجھے مزید کچھ نہیں کہنا سوائے اس کے کہ حشام حیدر سے شادی کرنے کے لئے تمہیں میری لاش پر سے گزر نہ پڑے گا وہ بس میں سوار ہو کر منٹوں میں یہ جا وہ جا وانیاں نے خاموش بیٹھی ورشہ پر ایک نظر ڈالی تھی کتنی منافقت ہے دنیا میں لوگ جس چیز کا پرچاہ ساری زندگی کرتے آئے ہوتے ہیں ایک لمحے میں خود ہی اس سے منکر ہو جاتے ہیں تم نے ٹھیک کہا تھا وانیاں نہیں ورشہ میں نے کبھی کچھ ٹھیک نہیں کہا میری کسی بات پر یقین مت کرو اس کا موہ ورشہ سے بھی زیادہ لٹکا ہوا تھا تم بھی وہی کہو گی جو ورنیاں کہہ رہی ہے سب ہی یہی کہیں گے ورشہ ایک بات کہوں اگر تمہیں اس سے سرسچ محبت ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے تو اس سے واضح اور دو ٹوک انداز میں بات کرو اس سے کہو تمہارے گھر پروپوزل بیج دے یہی بہتر طریقہ ہے خود چوٹ کھائی ہو تو مرحم لگانے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے وانیاں کی آواز بہت دیمی اور لہجہ پرسوس تھا اس کی آنکھوں کی بڑتی نمی کو ورشہ نے بخور دیکھا مجھے یہ بات اپنے موں سے کرنا مناسب نہیں لگتا میں جانتی ہوں وہ مجھے پسند کرتا ہے اسے مجھ سے محبت ہے مگر اس کی کچھ مجبوریاں ہیں تم یہ مت سمجھنا کہ میں چونکہ خود اس میں انوال ہوں اس لئے اس کی بیجہ فیور کر رہی ہوں نہیں وانیاں میں ایسے نہیں کر رہی بلیو میں وہ بہت اچھی ہے میں سمجھتی ہوں ورشہ ہم لڑکیاں بہت بے وکوف ہوتی ہیں ہمیں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی مگر ہم خود کو بہت افلاتون سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیٹ نہیں کر سکتا ہم لوگوں کو بہت اچھی طرح پہچان سکتے ہیں مگر وہ جان بوجھ کر لمحہ بار خاموش ہوئی کیونکہ اس کے حلق میں آنسوں کا ذائقہ گھل رہا تھا وانیاں تم رو رہی ہو تم میرے لئے رو رہی ہو وانیاں پلیز ایسا مت کرو برشہ کے خیال میں اس جیسی لڑکی کی آنکھ میں آنسوں صرف اسی وجہ سے آ سکتے تھے وہ خاموشی سے چپ چاپ آنسوں بہاتی رہی پھر اس نے آنکھوں کو بدردی سے رگڑ کر مسکرانے کی کوشش کی میں تمہارے لئے دعا کروں گی تم اس سے ضرور صاف بات کر لو ایسے معاملے والدین تیر کریں تو زیادہ بہتر رہتا ہے اپنا غم چھپا کر وہ اس سے مشورہ دے رہی تھی وہ کچھ مصروف ہے آج کل آن لائن نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی وہ آئے گا میں اس سے یہی بات سب سے پہلے کروں گی ورشہ نے کہا تم نے کبھی اس سے فون پر بات نہیں کی وانیاں نے مسکرا کر پوچھا تا ورشہ بھی مسکرا دی نہیں دل بھی نہیں چاہتا اس کی آواز سننے کو چاہتا تو ہے بہت چاہتا ہے وانیاں کو بہت بے بس لگی کیا نمبر ہے اس کا تم کہو تو میں تمہاری طرف سے اس سے بات کروں وہ دل سے ورشہ کی مدد کرنا چاہ رہی تھی ورشہ نے کچھ اچمبے سے اسے دیکھا پھر دل ہی دل میں کچھ تیہ کر کے بولی اوہ ہاں ضرور یہ تو بہت بہتر رہے گا میں تو ویسے بھی جلدی کنفیوز ہو جاؤں گی اس لمحے وانیاں کو بہت حیرت ہوئی جب اس نے ورشہ کو بلش ہوتے دیکھا میرے پاس گھر کا فون نمبر نہیں ہے مگر سیل فون کا نمبر ہے اس نے بیک سے ایک چھوٹے سے ڈائری نکالی کچھ ہجکتے اور مسکراتے ہوئے سے نمبر دکھایا مائی گاڈ ورشہ یو آر بلشنگ وہ بہت دیر بعد کھل کر ہنسی تھی مگر نمبر پر نظر پڑتے ہی جیسے کسی نے اس کی مسکراہت پر تعلہ لگا دیا تھا یہ یہ ہے نمبر اس نے بہت مشکل سے استفسار کیا تھا ورشہ کی نظر اس کے چہرے پڑتی ہی نہیں ورنہ وہ ضرور چونکتی ورشہ نے اسے ڈائری واپس کر دی تھی نمبر اس نے نوٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کیونکہ یہ نمبر اسے بہت اچھی طرح سے ازبر تھا ہشام حیدر اسلام آباد ہے نا اس نے ورشہ سے پوچھا تھا ہاں ورشہ نے مسکرا کر جواب دیا ورشہ کو مسکرانے کے لیے بہت دکت اٹھانا پڑی تھی وہ نمبر اسلام آباد کا تھا ہی نہیں وہ لاہور کا کنیکشن تھا جب مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں تو ان کے درمیان تیسر نفس شیطان ہوتا ہے اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں کچھ نہیں ہوتا اس کے کانوں میں بہت پہلے کہی گئی ورنیا کی بات گنجی تھی ورنیا نے جب یہ بات اس سے کہی تھی تو اس نے فرسودہ خیالی کہہ کر اس بات کو ذہن سے جٹک دیا تھا مگر اب صورتحال بدل چکی تھی تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا ورنیا جہاں شیطان ہوتا ہے اپنے کمرے میں آئی تھی وہ ایک دن پہلے ہی ہاؤس شیٹ سے فارغ ہوا تھا اور اب ریلیکٹ کرنے کے لئے ایک انگلیش مووی دیکھ رہا تھا مسلسل بیٹھ کر پڑھنے کے باعث اس کا وزن کچھ بڑھ گیا تھا اس لئے وہ رات کو کھانا کھانے کے بجائے پاپکون کھانا چاہتا تھا اس نے ورنیا سے فرمائش کی تھی کہ وہ اس سے پاپکون بنا دے مگر وہ کچن میں جانے کے بجائے اپنے کمرے میں آگئی تھی حشام حیدر اسلام آباد وہ ایک بار پھر بڑھ بڑھ آئی اس نے وہی موبائل نمبر دہر آیا تھا وہ ایک لمحے کے لئے بھی نہیں اٹھ کی تھی کیونکہ یہ نمبر اس سے بہت اچھی طرح یاد تھا یہ نمبر اس کے اپنے بھائی وہاج کے سیل فون کا نمبر تھا ورشہ نے جب یہ نمبر اس سے دیا تھا تو وہ فوراں پہچان گئی تھی محبت کے جس میدان میں وہ اور ورشہ جروہ بہنیں ثابت ہوئی تھی محبت کے اسی میدان میں وہاج اور اسد بھی جروہ بھائی ثابت ہوئے تھے وہ وہاج سے پینتالیس منٹ کی ایک نہاصل بحث کر کے نکلی تھی اس بحث سے پہلے بھی وہ بخوبی جانتی تھی کہ اس کا بھائی ویسا ہی مرد ثابت ہوگا جیسا ورنیا نے ورشہ کے سامنے اس سے پورٹرے کرنے کی کوشش کی تھی اس نے حشام حیدر کو جتنا برا کہا تھا وہاج اتنا ہی برا تھا یہ حشام حیدر کون ہے وہاج اس نے اس کے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا تھا وہ چونکا نہ گڑھ بڑھایا یا بلکہ ٹی وی سکرین سے لمحہ بر کو نظریں ہٹا کر اسے دیکھا پھر بولا کون کس کی بات کر رہی ہو حشام حشام حیدر ایڈونڈ نو ارے ہاں یاد آیا یہ میری یاہو کی آئی ڈی ہے میں اس لنک سے چیٹ کرتا ہوں وہ بہت سرسری انداز میں بولا تھا اس کی ساری توجہ سلمہ ہائک کی طرف مبزول تھی بہت بورنگ کام ہے یہ چیٹنگ وغیرہ ہے نا اس نے لہجے کو مزید سرسری کیا ہاں یار حد سے زیادہ بورنگ لڑکیاں تو نیٹیزن نیٹ کی دنیا کے باسی بن ہی نہیں سکتی ایموشنل ہو جاتی ہیں یار کیوں ایموشنل کیوں ہو جاتی ہیں اس نے جانبور کر اس موضوع میں اپنی دلچسپی ظاہر کی ایک شخص ذرا عزت سے بات کر لے تو سمجھتی ہیں ان سے عشق کرنے لگا ہے اب دنیا اتنی ڈیجیل ہو چکی ہے کہ ایسے جذبات بیکار لگنے لگتے ہیں الجنسی ہونے لگی ہے تم تو لڑکیوں میں بہت پاپلر لگتے ہو کسی نا آئی لیو تو نہیں بول دیا وہ مسکرائی تھی کہ اس دکت سے مسکرائی تھی اس کا دل جانتا تھا جبکہ وہ حاج تو باقاعدہ ہنستیا کم آن وانیا آئی لیو بول دینے سے کیا ہو جاتا ہے میں خود بہت سی لڑکیوں سے ایسے کہہ دیتا ہوں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں ان کی محبت میں سچ مجھ گرفتار ہو چکا ہوں اور پھر لڑکیاں بھی ایسی باتوں کو سنجیدہ کب لیتی ہیں وہ خود بھی یقینا جھوٹ بولتی ہوں گی نیٹ ورڈ ایک اور طرح کی دنیا ہے تم نہیں سمجھو گی یہاں وہی جذباتی ہوتے ہیں جو احمق ہوں تم سمجھاؤ تو صحیح وہ بزید تھی وہ حاج نے ایک نظر اس سے دیکھا پھر ریموٹ سے ٹی وی کی آواز آہستہ کر دی اب دیکھو نہ میری نیٹ پر تیرے لڑکیوں سے اچھی سلام دعا ہے سات سے اچھی دوستی ہے اور تین سے اتنی اچھی دوستی ہے کہ میرا سیل فون کا نمبر بھی ان کے پاس ہے ان میں سے ایک سے تو تقریباً ایک سال سے چیٹ ہو رہی ہے اس کی تصویر بھی میرے پاس کہیں کسی فائل میں پڑی ہوگی میں نے بھی اپنی تصویر اسے دے رکھی ہے جانتی ہو کون سی تصویر یہ والی اس نے دیوار پر لگے ایک چھوٹے سے پوسٹر کی طرف اشارہ کیا جس میں ایک معروف موڈل کسی شرٹ کی موڈلنگ کر رہا تھا یہ تصویر وہاج نے ایک بہت پرانے میکزین سے کٹ کر اس کا فل سکرین پرنٹ آؤٹ نکال کر فریم کروائی تھی کیونکہ یہ اسے بہت پسند تھی وانیا نے ایک نظر موڈل کی طرف دیکھا اور پھر بھائی پر نظر ڈالی عام سے شکل و صورت والا بھائی جو آج سے پہلے اسے شہزادہ لگتا تھا تھا اس موڈل کے سامنے ایک دم بہت ہی عام لگنے لگا حالانکہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا میں نے کبھی کسی لڑکی کو اپنی اصلیت نہیں بتائی نام اور شہر کا نام بھی نہیں اس کے باوجود میں سب ہی کو I love you بول دیتا ہوں وہ بھی مجھے ایسا کہہ دیتی ہیں لیکن I love you یا I want you یا I miss you کہہ دینے سے کیا ہو جاتا ہے لڑکیاں بھی بے وکوف تو نہیں ہیں آج کل کی محبت وہ بھی اس ایج میں لفظوں سے نہیں ہوتی کسی نے کہہ دیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے تو محبت ہوگی وہ مزاق اڑانے والے انداز میں ہنسا نہیں وہاج ایسا نہیں ہوتا لڑکیاں تو بہت معصوم ہوتی ہیں اور وہ ماشاءاللہ میں قربان اس معصومیت پر اس نے وانیاں کی بات کارٹی تمہارے خیال میں اگر میں نیٹ پر کسی لڑکی سے I love you کہہ دیتا ہوں تو وہ محبت کرنے لگے گی کس سے محبت اپنے کمپیوٹر سے پاگل ہوتوں اس کے استعزائیہ مسکرات مزید بڑھ گئی یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ ایک مشین سے محبت کر رہے ہوں کوئی اپنے کمپیوٹر سے محبت کر سکتا ہے تو پھر وہ اپنی واشنگ مشین سے بھی محبت کر سکتا ہے وہ اپنے جوسر بلینڈر سے بھی محبت کر سکتا ہے یہ صرف ٹائم پاس مشغلہ ہے وانیاں مائی ڈیئر سسٹر جب تک کوئی لڑکی مہربان ہے محبت سے بات کر رہی ہے تب تک ٹھیک ہے مگر وہ اس طرح سنجیدہ ہو جائے جیسا کہ تم کہہ رہی ہو ایمین یہ محبت محبت کی طرح کی ہماکت تو پھر اللہ حافظ وہ اپنے گھر ہم اپنے گھر تم تو ایسا سے بھی بڑے ایکسپلیٹر نکلے اس نے دل ہی دل میں کہا اس لئے میں اپنی صحیح شناک ظاہر نہیں کرتا اور ویسے بھی ضرورت کیا ہے اس طرح سے ملنے والی لڑکیاں کبھی کسی کے ساتھ مخلص ہو سکتی ہیں سب کی چھوڑ اپنی بات کرو وہ لمحہ بھر کے لئے رکھا وانیا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا وہ کیا کہنے والا تھا کیا اسے حسد کے بارے میں پتہ چل چکا تھا کیا تمہیں کبھی کسی سے ایسے محبت ہو سکتی ہے ایم شور نہیں ہو سکتی کیونکہ میں جانتا ہوں میری بہن پاگل نہیں ہے وانیا کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اپنے بھائی کے اس قدر مان پر کیا کہے میری بہن مجھے پاپکون بنا کر دے سکتی ہے اس نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی اور یوں بھی سب کچھ تو واضح تھا اس کے بھائی کے مقدس خیالات اور ورشہ کا مستقبل وہ خاموشی سے اٹھ گئی تم اس قدر خالص محبت ڈیزرڈ نہیں کرتے وہاچ اس نے کچن میں آتے ہوئے ایک بار پھر خود کلامی کی وہ ورشہ سے کیا کہے گی کس طرح سمجھائے گی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی مگر وہ اس کے درد کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتی تھی وہاچ کی باتیں اسد کی باتوں سے زیادہ مختلف تو نہیں تھی اس کے سامنے سب کچھ واضح ہوتا جا رہا تھا اور جو چیز سب سے زیادہ واضح ہو کر سامنے آئی تھی وہ ورنیا کی فلسفی آف لائف تھی پروسٹیٹیوشن دو طرح کی ہوتی ہیں جسمانی اور ذہنی معذرت کے ساتھ بہت اچھی اچھی لڑکیاں اس قسم کے کاموں میں ملوث ہوتی ہیں جسے ہم سپریچول پروسٹیٹیوشن کے زمرے لاسکتے ہیں اس سے عرف عام میں محبت کہتے ہیں مگر اس طرح کی محبت کا نہ حاصل نہ اصول اس کے ذہن میں ورنیا کی باتیں مسلسل گونچ رہی تھی ان سب باتوں کو تب اس نے جگلی پوکری دوگلہ پن کرا دیا تھا اس کا خیال تھا ورنیا خود ایساک میں انٹرسٹیٹ ہے ایسی لئے صرف اسے بزن کرنے کے لئے ایسی باتیں کر رہی ہے ورنیا نے تب بھی بالکل صحیح کہا تھا اور اب ورشا کو ارمغان کے لئے رضا مند کرتے ہوئے بھی وہ صحیح سمت میں سوچ رہی تھی تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا ورنیا مگر کچھ لوگ اتنے بدقسمت ہوتے ہیں کہ کچھ باتیں تب تک سمجھ نہیں پاتے جب تک خود ان کا تجزیہ نہ کرنے اس نے سوچا تھا کہ وہ میکر کا سوچ لگانے کے بعد اس میں کون ڈالے گی ذہنی طور پر پرسکون ہونے کے لئے کچھ ہائی فائی قسم کی آیشی ضرور ہونی چاہیے اتنی طف پڑھائی کے بعد کچھ لمحے تو ہوں جو انسان سرشاری اور مدھوشی کی قیفیت میں گزار سکے پاکستان میں گرل فرنڈ کا کونسپ ضرور متعارف کروایا جانا چاہیے وہاج اکثر کہتا تھا اور تب وہاج اس کا آئیڈیال تھا اسے اپنے بھائی کی ہر غیر مناسبات بھی مناسب لگا کرتی تھی میکر کا بٹن آف کر کے وہ پاپکان نکالنے لگی وہ جانتی تھی کہ وہ وہاں کہ پاؤں بھی پڑے کہ وہ ورشہ سے شادی کر لے تو وہ کبھی بھی یہ شادی نہیں کرے گا شادی ابھی یا کبھی بھی اس کی ترجیحات میں شامل نہیں رہی تھی شادی کا کیا ہے یار کسی بھی لڑکی سے کی جا سکتی ہے بس اسے سوزارٹی میں موو کرنا آتا ہو بیوی ایسی ہونے چاہیے جو شوہر کے کانٹیپٹس میں اضافہ کر سکے اس کے بزنس کو اس کی پی آر کو بڑھا سکے وہ اکثر اپنے شاہی خیالات کا اظہار کیا کرتا تھا بدقسمت تم نے ہی ورشہ بلکہ میرا بھائی ہے اس نے آخری خود کلامی کی تھی وہ میکر کا سوچ سمیٹھ کر دوبارہ بیڈروم میں آگئی تھی اسے ایک بہت ضروری کال کرنی تھی اور اس سے بھی پہلے وہ وہاہج کے کمرے میں جا کر اس کے کمپیوٹر میں موجود تصویر دیکھنا چاہتی تھی کیا آیا وہ ورشہ کی ہے یا نہیں وہاہج اپنا پیسی کچھ دنوں کے لئے میرے بیڈروم میں رکھوا دو پاپکون دیتے ہو اس نے کہا ٹیوی پر ابھی بھی سلمہ ایک جلوہ فروز تھی ارمغان کو چاہیے کہ میرے پاؤں دھو دھو کر پیئے تمہارے پاؤں مگر ارمغان کی شادی تو ورشہ سے ہوئی ہے وانیا کو ورنیا کی اس بیتو کی بات کا مطلب کتن سمجھ میں آیا تھا ورنیا نے اسے یوں گورا جیسے اس کی کمکلی پر بہت غصہ آیا ہو شادی تو اس نے ورشہ سے ہی کی ہے مگر ورشہ کو تیار کس نے کیا میں نے اگر میں ورشہ کو اپنی لاش پر سے گزرنے والی مخصوص دھمکی نہ دیتی تو وہ کبھی یہ شادی نہ کرتی تم مانو یا نہ مانو مگر یہ میری دھمکی کا ہی نتیجہ ہے وہ بزید تھی موف کلر کے ڈریس میں سجی سمری ورنیا بہت خوبصورت لگ رہی تھی مگر اس کا بات کرنے کا وہی مخصوص انداز وانیا کو غصہ دلا رہا تھا ورنیا ان کی طرح پورے لون میں نظر دوڑا رہی تھی قسم خدا کی میں نے آج تک اتنا بورنگ فنکشن اٹینڈ نہیں کیا کوئی ڈھنگ کا ہینسوم لڑکا ہی نہیں ہے سب کے سب زوار بھائی کے عمر کے آدمی ہیں اور اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو سب ہی زوار بھائی کی طرح ملنگ آدمی ہیں ڈھنگ کی ڈریسنگ نہ اسٹائل اور غصب خدا کا تو ان کے معاملے میں سب ہی بہت بدقسمت ثابت ہوئے ہیں بلکہ خوش قسمت گئنا زیادہ مناسب ہوگا سب ہی پرگننٹ لگ رہے ہیں وانیا کوک پی رہی تھی بہت مشکل سے اپنی کوک کو گرنے سے بچا سکے اس کے مو سے ہنسی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اس دوران ایک خوبروس ارشخص وانیا کے پاس آ کر کچھ کہنے لگا وانیا ٹیشو پیپر سے مو ساف کر کے سٹیج کی طرف دیکھنے لگی تھی زنگ کلر کے اور روسی لباس میں بھاری زیورات اور میک اپ کے ساتھ ورشہ ولیمہ کی دلہن بنی بیٹھی تھی بیزاری اور بیچنی جو شادی سے پہلے وہ اس کے چہرے پر دیکھتی تھی ایک دن میں ہی غائب ہو چکی تھی ارمغان کی صرف ایک دن کی سنگت نہیں اس کے چہرے پر اتنے رنگ بکھیر دیئے تھے کہ اب اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹ رہی تھی ارمغان آ شاید اپنے آپ کو بہت خوش قسمت تصور کر رہا تھا اس کی بدیسی ہی اندر نہیں جا رہی تھی صدا خوش رہو اس نے دل ہی دل میں نظر اتار کر ان دونوں کو دعا دی تھی تم کم عقل ہی نہیں کم فہم اور کم بخت بھی ہو ورنیا کی تیز آواز نے اسے چونکا دیا تھا وہ استفہامی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو خفگی سے مو پھلائی بیٹھی تھی ایک اتنا ہنڈسوم لڑکا تمہارے پاس آیا اور آ کر چلا بھی گیا تم نے نظر اٹھا کر نہ دیکھا اس کے لہجے میں ملامت ہی ملامت تھی کون کس کی بات کر رہی ہو اس نے ادھر ادھر نظر دڑائی گویا یہ مکہ ہاتھ سے نکل گیا تو گناہ ہوگا ورنیا کا دل چاہا اس کی گردن مور دے میرے بھائی کی وہ تب کر بولی اوہ اچھا تو وہ پرگنٹ نہیں ہے نا وہ جان بوجھ کر اسے چڑھانے کے لئے بولی شٹ اپ ہاں وہ انگلی اٹھا کر بولی پھر اس کا ہاتھ تھام کر اس طرف لے آئی جہاں کرتا شلوان میں ملبوس محذب و متین شخص کھڑا تھا یہ مجھے فوٹوگرافر کے پاس کیوں لے آئی ہو اس شخص کے ہاتھ میں کیمرہ دے کر اس نے اچھمبے سے سوچا وہ پہلے بھی اس شخص کو پورے لون میں گھومتا اور مختلف چہروں کو قیت کرتا دیکھ چکی تھی یہ میرے بھائی ہیں بلال صدیق اور بھائیہ یہ وانیا اس نے تعرف کی رسم نبھائی وانیا کو کچھ عجیب سے لگا کیونکہ وہ دونوں بہن بھائی پور اسرار سے انداز میں مسکرا رہے تھے بلال صدیق نے محذب انداز میں کہا وانیا محض مسکرا کر رہ گئی بلال بھائی نے سی ایس ایس کیا ہے ان کی دوسری پوزیشن تھی فوٹوگرافی ان کا شوق ہے ورنیا نے فخر سے بتایا وانیا کے آنکھوں کی چمک بڑھ گئی بلال بھائی وانیا اس سال سی ایس ایس کرنا چاہتی ہیں لگ رہے ہیں ارمغان بھائی وہ دولہ سے مخاطب تھی میں تو ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہوں اس نے کالر جھاڑا تھا یقیناً اپنی امی کو مگر وہ تمہاری امی نہیں ہے ورشہ نے مسکراتے ہوئے کہا ارمغان کے ساتھ ساتھ ورنیا بھی ہنستی اس نے اشارے سے بلال اور وانیا کو اپنے پاس بلایا بلال بھائی ایک تصویر وانیا کو اپنے پیلوں میں کھڑا کر کے وہ دولہ دولن کے صوفے کے پیچھے سے بولی بلال بھائی نے سی ایس ایس کیا ہے تم نے ہی بتایا ہی نہیں وانیا حیرت سے بولی وہ میرے بھائی ہیں انہیں میرا ہی بھائی رہنے دو اس نے وانیا کی توجہ کیمرے کی طرف مبزول کروائی ایک لکھ سے کھلکلاتے چہرے کو قید کیا گیا تھا بلال بھائی نے ریٹن میں دوسری پوزیشن لی تھی مگر انٹرویو میں فیل ہو گئے تھے وہ بعد میں اتمنان سے بولی تھی دیکھنے میں کتنے ذہین لگتے ہیں باقی کا سارا وقت وانیا سوچتی رہی تھی 30 دسمبر 2003 آج ورشہ کی شادی کو پورے چار ماہ گزر چکے ہیں اور وہ ماشاء اللہ اپنے گھر میں خوش ہے اس کی زندگی کی اتنی سی کہانی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کسی جگہ ایک لڑکی رہتی تھی پھر اس نے ہنسی خوشی زندگی گزارنے کے لئے شادی کر لی وہ آج کل ماریش میں ہوتی ہے اس کا شادی سے پہلے کہنا تھا کہ اس سے ارمغان سے کبھی محبت نہیں ہوگی اور اب یہ حال ہے کہ اس کی امی چاہتی ہیں وہ ماں بننے کے مرحلے سے گزر رہی ہے تو اس سے پاکستان آ جانا چاہیے مگر وہ ارمغان کو تنہا چھوڑ کر آنے کو تیار نہیں ہے اس کی شخصیت میں شادی کے بعد بہت تبدیلی آئی ہیں وانیا ویسے بھی اس عمر کے بارے میں بہت پوریقین تھی اس راتھ جب وانیا نے مجھے فون کر کے یہ بتایا تھا کہ ہشام حیدر کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بھائی ہے تو نہ صرف میں بلکہ وانیا خود بھی بہت پریشان ہو گئی تھی ہم اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے تھے وہ اپنے گھر کے بارے میں زیادہ بات کرنے کی قائل بھی نہیں تھی یوں ہم سے کوئی بھی اس کے بھائی کے متعلق اتنا باخبر نہیں تھا میں اپنے بھائی کو جانتی ہوں ورنیا وہ ورشاہ کی قسم کا لڑکا نہیں ہے وہ ورشاہ سے کبھی شادی نہیں کرے گا وہ ورشاہ کو صرف استعمال کر سکتا ہے مگر شادی نوے وہ پہلی بار میرے سامنے اپنے بھائی کی مادہ پرست طبیعت کے بارے میں بات کر رہی تھی ہم ورشاہ کو اس کھائی میں چھلانگ لگانے نہیں دیکھیں یہ بہت برا ہوا اور ورنیا ورشاہ تو یہ تکلیف برداشت نہیں کر پائی گی کہ اس کے ساتھ دراصل فلٹ کیا گیا ہے وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور بالکل صحیح کہہ رہی تھی ہم تینوں میں سب سے زیادہ اخلاقیات کا درست دینے والی اور چھوٹے چھوٹے اخلاقی اصولوں کا دھیان رکھنے والی ورشاہ ہی تھی فلان کے بارے میں یوں نہ کہو اس سے دکھ ہوگا اس کے بارے میں یوں نہ سوچو اسے تکلیف ہوگی اس کا من پسند فکرہ ہوا کرتا تھا میں اور ورنیا دونوں ہی اس سے ناکام عاشقوں کی طرح اپنا آپ برباد کرتے نہیں دیکھ سکتے تھے ہشام حیدر کی حقیقت کھلنے پر یقیناً وہ ایک خاص قسم کی خودعذیتی میں مبتلا ہو جاتی جو اس کے لئے بہت تکلیف دے ثابت ہوتی اور میں اسے تکلیف میں دیکھ نہیں سکتی تھی ورشاہ میرے بہت بچپن کی سہیلی تھی ہم سکول میں دوست بنے تھے اور پھر یہ دوستی ہمارے خاندانوں کو بھی قریب لانے کا باعث بن گئی میں اس کی گھریلوں ماہول سے بہت اچھی طرح واقف تھی میرے اور ورنیاں کی طرح وہ بھی گھر میں سب سے چھوٹی تھی مگر اس کے گھر میں بار بار مثال دینے کے لئے اس کی بڑی بہن موجود تھی جن کی ذات کو ہر قسم کی خوبیوں کا مرکہ اور غلطی سے مبرا قسم کی شخصیت تسلیم کر لیا گیا تھا اس لئے ورشاہ کو بہت بچپن سے زیادہ ڈانٹ زیادہ تنقیق کا سامنا کرنا پڑتا اس کے بڑے اس کے رائے کو نظرانداز کرتے اور ہر معاملے میں تم چھپ رہو جیسے فکریں بولنے کے ماہر تھے اور اس کے باعث اس کی شخصیت میں ایک کمی واقعہ ہو گئی تھی اسے کراؤٹ فوبیا تھا وہ مجمع میں خوفزدہ ہو جاتی تھی اسے ہمیشہ یہ غلط فہمی رہتی کہ اسے گفتگو کا فن نہیں آتا اور حقیقت تو یہ ہے کہ اسے ایسا سوچنے پر مجبور کرنے والا ارمغان بھی تھا جو اس کا ریکارڈ لگانے میں ماہر تھا ورشاہ کو زرچ کر کے اسے کیا سکون ملا تھا پھر میں تھی جو ورشاہ کی بہترین دوست تھی مگر میں نے بھی کبھی اسے اس کی اندھی بے جان دنیا سے باہر لانے کی کوشش نہیں کی میری غلطیوں کو تو وہ بخوشی معاف کر دیتی تھی مگر ارمغان کی طرف سے ہمیشہ ہی کچھ مذبت سننے کی خواہش مند ورشاہ ناکام ہی رہتی کیونکہ ارمغان نے کبھی اپنا آپ اس پر ظاہر ہی نہیں کیا تھا ورشاہ کو ایک الگ طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت تھی اور ارمغان اسے ایک الگ طریقے سے ڈیل کر رہا تھا میں آج بھی یہ بات بہت حسوق سے کہہ سکتی ہوں کیونکہ ورشاہ کو حشام حیدر کی طرف دکیلنے والا صرف اور صرف ارمغان تھا حشام حیدر یا وہاج کے پاس ایسی کون سی خاص گیدر سنگی تھی جس سے اس نے ورشاہ کو اپنی طرف مائد کیا تھا بس وہ ورشاہ کی باتوں کو سن کر اسے سراختا تھا اس کی باتوں کو غور سے سنتا تھا وہ اہمیت جو وہ اپنے گھر والوں اپنے پیاروں سے چاہتی تھی وہ اسے اس شخص کی لایانی باتوں سے ملنے لگی جب ورشاہ کی باتوں میں حد سے زیادہ اس شخص کا ذکر آنے لگا تو میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ ورشاہ نے میرے سامنے یہ باتیں کرنا ہی چھوڑنی اور میں سمجھی کہ وہ اس الویجن سے باہر آگئی ہے میرے ذہن میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آیا کہ وہ سائبر لف جیسے کسی چکر میں پھنس رہی ہے لڑکوں کی باتیں کرنا جائز ہے مگر لڑکوں سے باتیں کرنا جائز نہیں ایک دفعہ میرے مزاق میں کچھ کہنے پر اس نے بہت تنزیہ انداز میں کہا تھا اور مجھے تب احساس ہوا تھا کہ ورشاہ کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی تبدیلی آ رہی ہے وہ پر اعتماد ہو رہی تھی اس کا اپنی ذات پر بروسہ بڑھنے لگا تھا اور یہ سب مذبت پہلو تھے میرے ذہن میں ایک دفعہ بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ لڑکی کی شخصیت میں اچانک ایسی تبدیلی آنے کا مطلب اس کا محبت میں مبتلا ہونا ہوتا ہے میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ ورشاہ کے ذہن میں ارمغان کے علاوہ کسی کا خیال آ سکتا ہے ان دنوں اس کا دھیان پڑھائی میں ہوتا ہی نہیں تھا وہ اکثر کیمپس لیٹ آتی کیونکہ وہ یونیورسٹی بس تاخیر سے بیدار ہونے کے باعث مس کر دیا کرتی تھی میں سوچتی شاید وہ کوئی نئی کتاب پڑھ رہی ہوگی جس کے لئے وہ بہت لیٹس ہوتی ہے مگر وہ تو ایک نئی دنیا کو جان رہی تھی وہ ایک ایسی دنیا کی عادی ہوتی جا رہی تھی جو ایک حقیقت ہونے کے باوجود حقیقی نہیں ہے ایک اجاز جس سے بہت مضبط طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح اس کا غلط استعمال کر رہی تھی اور بخوشی کر رہی تھی میرا ذہنی ارتکاز ان دنوں ویسے بھی ورشاہ سے زیادہ وانیاں پڑھتا وہ بھی محبت کے معاملے میں ورشاہ جیسی بدقسمت ثابت ہوئی تھی شاید اسی لئے وہ ورشاہ کی تکلیف کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتی تھی اس نے آج تک مجھے یا ورشاہ کو یہ نہیں بتایا کہ ایسا ابتحاج خان نے اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا تھا کیونکہ ہمیں سب بتانے سے اس کی انہ مجروع ہوتی وہ ابتدا میں بہت خودپسند قسم کی لڑکی تھی ہم تینوں میں سب سے زیادہ تھوز سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پروکار شخصیت کی مالک وانیا ہی تھی ورشاہ کے معاملے میں میرا دل مجھے اشارہ نہیں دے پایا تھا مگر وانیا کو میں نے بہت شروع میں پکڑ لیا تھا اس کی محبت بھی ورشاہ کی طرح بچکانہ ہی تھی اس نے خود ہی رائے کا پہاڑ بنا لیا تھا وہ جتنی میچور دکھائی دیتی تھی اس کی یہ حرکت میرے لئے اتنی ہی امیچور ثابت ہوئی مجھے اس کے بارے میں بتانے والی دراصل ماروخ تھی جو میرے بھائی بلال میں انٹرسٹر تھی وہ مجھ سے بے وجہ بات کرنے کی اور دوستی کرنے کی کوشش کیا کرتی تھی اس نے بلال بھائی کو ایم بی اے ڈپارٹمنٹ کی کسی پارٹی میں دیکھا تھا جہاں وہ اولڈ سٹوڈنٹ کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے اصد کے ذریعے اس سے بھائی کے بارے میں پتا چلا تھا چونکہ میں تو ہر ڈپارٹمنٹ میں بہت اتمنان سے گرشت کیا کرتی تھی اس لئے میرے بارے میں اصد جانتا ہی تھا اصل کھڑاک اس روز پیدا ہوا جس روز ماروخ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بے وجہ ہی اصد کی باتیں شروع کر دیں چونکہ میں نے مزاق میں اس کے لئے پسندید کی دکھائی تھی اس لئے وہ مجھے سمجھی کہ میں شاید اصد کو پسند کرتی ہوں اس نے اصد کی فطرت کے متعلق بے وجہ ہی کچھ باتیں کی تھی جنہیں ورشہ اور وانیہ نے اپنی مرضی کا رنگ دے دیا ہمیں بتائے بغیر وہ اسے فون کرنے لگی تھی ماروخ نے اپنے موں سے مجھے وانیہ کے متعلق بتایا تھا اور اسے یہ سب اصد نے بتایا تھا جو پہلے دن سے ہی وانیہ کو ایک اخر لڑکی سمجھا تھا اصل باتیں تو مجھے نہیں پتا مگر جو ماروخ نے مجھے بتایا ان کا خلاصہ یہی تھا کہ وانیہ اصد کو بہت زیادہ پسند کرنے لگی ہے میں اور ورشہ اس بارے میں کتن لا علم تھے کیونکہ ہمارے درمیان یہ موضوع ایک آدھ بار بہت تلخیص سے زیر بحث آیا تھا سرباز کے اسائیمنٹ اور اس کے تمام تربحث کے دوران میں نے ورشہ اور وانیہ کو انڈیریکٹلی سمجھانے کی کوشش کی وہ تمام دلائل جو میں دے سکتی تھی وہ تمام باتیں جو اس قسم کی فیک جیلی ریلیشنشپ کے متعلق میں سمجھتی تھی وہ میں نے ان کو بتانے کی کوشش کی مگر ان دونوں پر میری بات کا اثر نہیں ہوا اسی روز میں جانبوچ کر وانیہ کے سامنے ایسد کے پاس گئی تاکہ اس کے چہرے اس کی دلی قیفیت کا اندازہ لگا سکو ماروخ نے مجھے جو بتایا تھا وہ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا اور وہ سمجھ رہی تھی سب اس بات سے بے خبر ہیں حالانکہ اس روز جب میں نے ایسد کو متنبع کرنے کی کوشش کی تو وہ بڑا کٹا تمہاری سہیلی میرے لئے پاگل ہے میں آج کہوں تو وہ میرے ساتھ کورٹ میریج پر تیار ہو جائے گی اس نے بہت نخوصے کہا تھا میں نے یہ سب باتیں وانیہ کو سمجھانی چاہیی تھی مگر جانے کیوں اس کا رویہ میرے ساتھ بہت خراب ہو گیا پھر مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہم لوگوں نے کبھی بھی ایسا دروانیہ کے متعلق بات نہیں کی تھی اور حقیقت تو یہ ہے کہ وانیہ آج تک یہی سمجھ دی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا مگر میں سب کچھ جانتی ہوں کہ بہرحال میری پی آر اس کی نسبت زیادہ ہے ماروخ نے اس بات کو خوب میرچ مسالہ لگا کر اپنی فرنڈز کو بتایا تھا وانیہ محبت میں غم سہ کر اتنی حساس ہو گئی تھی وہ ورشا کے مسئلے کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتی تھی اور پھر اس کے اپنے بھائی کا اس سارے مسئلے میں تیسے فریق کی حیثیت سے شامل ہونا اصل جننگ پوائنٹ تھا میرا بھائی ورشا کو بلکل ایسے استعمال کر رہا تھا جیسے تم نے کہا تھا کہ لوگ فون یا نیٹ پر فرنڈز بن کر فلٹ کرتے ہیں وہ اپنے موں سے سپریچول پروسٹیٹوشن کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی جو میں نے اس روز ایک نوول کی حوالے سے بہت دلرے سے کیا تھا وانیہ کے اصل شخصیت اس روز کل کر میرے سامنے آئی وہ ہر حال میں ورشا کو اس تکلیف سے بچانا چاہتی تھی پھر ہمیں زیادہ کام نہیں کرنا پڑا تھا وانیہ نے وہاج کی حشام حیدر والی نیک سے ورشا سے چٹ شروع کر دی تھی جس میں اس نے ٹپیکل لڑکوں کی طرح محبت کا اظہار کرنے کے باوجود اپنی مجبوریوں کا راگل اپنا شروع کر دیا تھا دوسری طرف ارمغان اپنا رویہ تبدیل کر کے ایک نئے ارمغان کے روپ میں سامنے آیا تھا حقیقت تو یہ ہے کہ ورشا جیسی قدر بے وکوف لڑکی کو ارمغان کی محبت اور خاص کر محبت کے برپور اظہار نے اپنا ڈریک بدلنے میں بہت مدد کی وہ جلد ہی شام حیدر کے الویجن سے رہائی پا گئی اپنے بائی سے وانیہ نے اس متعلق بات کی یا نہیں مجھے نہیں معلوم مگر ورشا کی منگنی والے روز میں نے وانیہ کو بہت خوش دیکھا تھا مجھے اسی روز وانیہ کے لئے ایک زبردست خیال ذہن میں آیا تھا اس خیال کو عملی جامعہ میں نے ورشا کے ولیمے پر پہنایا میں نے بلال بائی اور وانیہ کو متعارف کروا دیا تھا اور باقی کا کام بلال بائی پر چھوڑ دیا تھا صد شکر کہ نے وانیہ بہت پسند آئی تھی اب وانیہ میری بابی ہے وہ بہت اچھی بہو بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی ہے اس کے سارے عزائم تبدیل ہو کر اس قدر گھریلو ہو گئے ہیں کہ مجھے سے یاد کروانا پڑتا ہے تم کو تو سی ایس پی آفیسر بننا تھا اور وہ مسکرا کر بس سر جھکا لیتی ہے تو اور بھی اچھی لگتی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اپنا ماسٹر صرف میں مکمل کر پائی ورشا کی شادی تو امتحان سے بھی پہلے ہو گئی تھی جبکہ وانیہ نے پویٹری کے پیپر میں فیل ہونے کے بعد دوبارہ امتحان ہی نہیں دیا ان دونوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں خوش ہیں اور جہاں تک میری بات ہے تو مجھے ابھی تک اپنا رائٹ میں نہیں ملا میں نے قائدی اعظم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے گھر بیٹھنے سے بہتر ہے میں پولٹیکل افیرز میں ایم اے کر لوں وانیہ کے پردشیسس استفسار پر میں نے کہا تھا مگر حقیقت دراصل یہ نہیں ہے جو حقیقت ہے وہ میں صرف آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں دراصل میں نے سنا ہے کہ قائدی اعظم یونیورسٹی میں بہت ہینڈسم لڑکے ہوتے ہیں بس اس لئے آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کو یہ نوول کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں لائک اور شیئر بھی ضرور کریں موسیقی